ہیلو گائز میں آپ لوگ کے لیے ایک نیو سیریز لے کر آ گئی ہوں یہ ایک ہائی سکول لائف کی سٹوری ہے جس کے سٹارٹ میں ہمیں ہماری مین لیڈ کریکٹر دکھائی جاتی ہے اس کا نیم لو وین وین ہوتا ہے اور یہ کسی کا اپریٹ کر رہی ہوتی ہے اپریٹ کرنے والی ہوتی ہے تو اس پیشنٹ کا ہاتھ اوپر کی طرف آتا ہے اور یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایمیجنی والی دنیا میں تھی ریال لائف میں تو یہ ٹیچر کا ہینڈ ہوتا ہے اور میم کہنے لگتی ہے کہ تم کیوں یہ موہ میں بربر آ رہی ہو اس سے باقی کلاس جسٹرب ہو رہی ہے میم کے جانے کے بعد ویرون پھر سے سوچنے لگتی ہے کہ یہ کسیٹن تو مجھ سے ایسے سوب نہیں ہونے پھر سے میں اپنی وہی اپریشن والی ایمیجنی لائف میں جاتی ہوں وہاں سے مجھے ان ایم سی کیوز کے آنس وغیرہ بھی مل جائیں گے وہاں پہنچنے پر اس کو کچھ ایم سی کیوز نظر آتے ہیں جس میں ایک ایم سی کیوز کیوز کیق والا بھی ہوتا ہے اور ایک سیانس بھی ہوتا ہے وہاں سے دیکھنے کے بعد اپنے کسیٹن پر کو دوبارہ سے دیکھتے اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی یہاں پر کیاک لکھا ہوا ہے پر اچھے سے دیکھنے پر وہ کیاک نہیں ہوتا کوئی اور ایم سی کیوز ہوتا ہے اور پھر when when ایم سی کیوز مارک کرنے لگتی ہے تب بھی اس کو لیکچر آرہ ہونے کی آواز آتی ہے اور یہ سننے کے بعد وہ جو دل میں آرہا تھا وہ ایم سی کے اس اے بی سی ڈلیک کی جاری تھی مہم اس کو ایسا دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ تم اتنی سٹوپیڈ لگتی تو نہیں ہو تم اتنا ہارڈ وقت کرتی ہو پھر بھی تمہیں یہ پیپر کی اتنا مشکل لگتا ہے چلو اب اپنا یہ ٹیس واپس دے دو کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے وین ون کا دل تو نہیں کہہ رہا ہوتا کیونکہ ابھی اس نے مارک نہیں کیا ہوتے پھر بھی بچی اس سے اس کا ٹیس لے لیتی ہے پھر بھی وین ون کو کیک سے یاد آتا ہے کہ مجھے کیک بنانا ہے وہ کلاس چھوڑ کے بھی بھاگ جاتی ہے میں ہم اس کو پیچھے سے روکتی رہ جاتی اور ہمیں دوسری طرف ہمارا مین لیٹ کریکٹر دکھایا جاتا ہے جو یہاں سویونگ پول میں سویونگ کر رہا ہوتا ہے اور ہمارے مین لیٹ کریکٹر کا نیم رینچو ہوتا ہے اور سویونگ پول سے باہر آتے ہوئے پاکی سب کو کہنے لگتا ہے کہ چلو میں تم لوگ کو ٹریننگ کرواتا ہوں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کا ٹرینر ہے اور ہمیں وین ون دکھائی جاتی ہے جو کیک بنانے کے لیے بھاگ رہی ہوتی ہے ویسے اس کو بھاگتے ہوئے اس کے بیک سے ایک لڑکا اسے پکڑ لیتا ہے اور اس لڑکے کا نیم جاشین ہوتا ہے وہ جاشین کو دیکھ کر اسے ہیپی برڈے وش کرتی ہے جاشین اسے تھینکس کہتا ہے وین ون کہنے لگتا ہے کہ آج رات ہم برڈے پارٹی پر ملیں گے اور ساتھ میں کہتی ہے کہ تم لیانگشی کو بھی بتا دینا کہ وہ بھی جلدی پارٹی میں آ جائے لیانگشی کوئی اور نہیں وین ون کے ایک فرینڈ ہوتی ہے جاشین کہنے لگتا ہے کہ لیٹ ہونے والی ہمیشہ کی طرح تم ہی ہو اور اس پر برڈے پر تم نہ لیٹ ہونا پلیز آج کے دن باقی دن تم لیٹ ہو جانا وین ون ہنس دے ور کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آج جلدی آ جاؤں گی اور جاشین کوئی آن نہیں بلکہ وہ لڑکا ہے جس پر وین ون کو پچھلے پانچ سال سے کرش ہے اور ابھی تک اس نے اپنی فیلنگز جاشین کو نہیں بتائی تھی اور جاشین اسے کہنے لگتا ہے کہ آج میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے اور وہ بات میں نے کافی سالوں سے اپنے دل میں اپنی فیلنگز کو چھپا کے رکھا ہوا ہے وین ون کہنے لگتا ہے کہ اوہ اچھا لگتا ہے جب بھی میں ناشتہ نہیں کرکی آتی تو ہمیشہ مجھے بنانا ملک دیتے ہو اور خوش ہو رہی ہوتی ہے جاشین اسے بنانا ملک دینے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور وین وین اس کے بعد اپنی ڈیزر شاپ میں جا کر کیک بنانے لگتی ہے کیک بناتے ہوئے اس ساتھ میں سونک سننے لگتی ہے کیک بناتے ہوئے اس سے جاشین کی ساری میموریز یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح انہوں نے ساتھ میں اپنا ٹائم ہائی سکول لائف سے لے کر کالیج لائف تک گزارا ہے انہی میموریز کو یاد کرتے ہوئے اس سے کیک پر ہارٹ سہی نہیں بنتا پھر بھی وہ کیک پر باقی ڈیکوریشن کرنے کے بعد کالیج کی طرف جاری ہوتی ہے اور ویسے ہمیں رینچو دکھایا جاتا ہے وہ اپنی سائیکل پر آ رہا ہوتا ہے پر اس کے راستے میں وین وین آ جاتی ہے وین وین کو دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی سائیکل کو رکھتا ہے دونوں بہت زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے وین وین تو اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے رینچو کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پر وین وین کو اس کے ایک بھی بات سنائی نہیں دے رہی ہوتی کیونکہ وہ سانگ سن رہی ہوتی ہے رینچو اس کے لئے پر اس کو پکڑاتا کہتا ہے کہ ایکسکیوز می اور پھر دونوں اکٹھے بولتے ہیں کہ میں جلدی میں تھی اور ساتھ میں وین وین اسے سوری کرنے لگتی کہتی ہے کہ تم تو ٹھیک ہو تمہیں کچھ نہیں ہوا اور تمہاری سائیکل کو بھی کچھ نہیں ہوا ساتھ میں اسے کینڈی دینے لگتی ہے پر رینچو سے کینڈی نہیں لے رہا ہوتا وین وین پھر بھی دھکے سے اس کو کینڈی دے کر چلی جاتی ہے کہ ویس مت کرنا اور پھر ہمارا سین دوسرے تب جاتا ہے جہاں پر کافی سار بچے بیٹھے ہوتے ہیں سر انہیں باتیں وغیرہ بتا رہے ہوتے تو ان میں سے ایک بچے اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ سر اس ڈیپارٹمنٹ میں رینچو لڑکا بھی ہمارے ساتھ ہے پر مجھے لگتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ یو سٹو نہیں ہو پائیں گے سر کہنے لگتے ہیں کہ نہیں تم لوگ ان کے ساتھ یو سٹو ہو جاؤ گے اتنے میں وہاں رینچو بھی آ جاتا ہے سر بتا رہے ہوتے ہیں کہ رینچو یہاں کا سویمنگ چیمپئن ہے یہ سنکر تو سب بچے بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور سر کہنے لگتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے کوئی کوسٹن وغیرہ پوچھنا ہے تو رینچو سے پرسنلی خود ہی پوچھ لیں رینچو سیوالی جگہ پر آتا کہنے لگتا ہے کہ میرا نیم رینچو ہے اور میں سویمنگ چیمپئن ہوں پر آپ لوگ کو مجھ سے گھبرانے کی کوئی بھی زورت نہیں ہے آپ لوگ جو بھی کوسٹن پوچھا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں وہی لڑکی دوبارہ کھڑی ہوتی کہنے لگتا ہے کہ میرا سکول اتنا اچھا نہیں آیا تھا اور اس کو سکول کافی اچھا ہوتا ہے باقی پچھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ بم ہے اس طرح باتوں باتوں میں پتہ لگتا ہے کہ اس نے جس سبجیکٹ کو چوس کیا ہوتا ہے اس کے اس سبجیکٹ میں اتنے اچھے مارکس نہیں ہوتے رینچو یہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ آپ لوگ کو جو چیز اور جو سبجیکٹ نہیں آتا تو آپ لوگ اس کو چوس کیوں کرتے ہو جو چیز آپ کو آتی ہے آپ کو اسی کے بارے میں جاننا چاہیے اور اسی میں جانا چاہیے اور تمہیں بھی اپنے سبجیکٹ کے بارے میں سوچانا چاہیے کہ تمہیں کس میں ایڈمیشن لینا ہے یہ بات سننے کے بعد تو اس لڑکی کو کافی غصہ آرہا ہوتا ہے جب باتیں وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو رینچو وہاں سے جانے لگتا ہے تو لڑکی بھی غصے میں وہاں سے جاری ہوتی ہے رینچو کو دیکھ کر رینچو کے جانے والا رینچو کے پاس کھڑا ہوتا ہے اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں پچھلے پانچ سال سے جانتا اور تم مجھے جانتے ہو پر تم نے ابھی تک مجھے اپنی وی چیٹ میں ایڈ نہیں کیا اور یہی اسی سین دوسری طرف شیفٹ ہوتا جہاں ویرون اپنے ہسٹر والے روم میں آتی ہے اور اپنی فرین شاہو کے پاس آکے کہنے لگتا ہے کہ میں تمہیں ایک سیکرٹ بتاؤں جانشو نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے اور لگتا ہے کہ وہ مجھے بتانے والا ہے کہ وہ مجھے لائک کرتا ہے اس کی فرینڈ تو یہ سننے کے بعد بہت خوش ہوتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ فائنلی تمہیں تمہارا پیار مل جائے گا اتنے سالوں بعد اور ویرون کہنے لگتا ہے کہ برڈے پارٹی میں لینشی بھی آئے گی شاہو کہنے لگتا ہے کہ لینشی کو ایک جگہ رکھ کر اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اندر سے جو لڑکے بیٹھ رہے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان لڑکوں میں رینچو بھی ہوتا ہے ویرون کیوٹ سے ایکسپیشن دے رہی ہوتے ہیں کبھی آنکھ ماری ہوتے ہیں کبھی کیا کر رہی ہوتی ہیں یہ سب اندر بیٹھے لڑکے بہت مزے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویرون کے وہاں سے جانے کے بعد ایک لڑکا بتائے لگتا ہے کہ یہ اس دپارٹمنٹ کے لڑکی ہے اور اس کا نام یہ ہے رینچو یہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ ہاں میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے میں پہلے بھی اسے ملا ہوا ہوں وہ لڑکا کہیں لگتا ہے کہ تم ہماری کلاس کے کچھ بچوں کو جانتے ہو تم ایک دوسرے دپارٹمنٹ کی لڑکی کو جانتے ہو رینچو کہیں لگتا ہے کہ میں اتنے اچھے سے نہیں جانتا بس ایک ایکسیلنٹ کی وجہ سے میں نے اس کو دیکھا تھا پھر اس کی دی ہوئی کینڈی کو بھی ڈھوڑنے لگتا ہے کینڈی ملنے پر اسے دیکھنے لگتا ہے اور وین وین اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر برڈے سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے وہاں اسے کوئی بھی نہیں نظر آتا اتنے میں جاشن اندر سے آتا ہے اس نے کافی ورنگ کی ہوتی ہے ساتھ میں الکوہ والی پوتل سے پسل کر وین وین کو حق کر لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ وین وین ایک بات پت ounce پیار کی فیلنگز کیسی ہوتی ہے وین وین کہتا ہے میرا پیار تو تم ہو میں کیسے بتاؤں گے کیا فیلنگز ہوتی ہے جاشن کہنے لگتا ہے کہ تم کبھی بھی پیار مت کرنا ورنہ تمہاری خوشیاں تمہاری مستیاں سب پھر چلے جائے گا وین وین اس کی یہ بات سن کر سوچیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اس چیز سے گزرے ہوئے ہو اور کہنے لگتا ہے کہ تمہاری گلتی نہیں ہے بلکہ میں نے نہیں اپنے پیار کا بتایا میں ہی غلط ہوں اور کہنے لگتا ہے کہ اب تم نے کیا سوچا ہے جائشن کہنے لگتا ہے کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ مجھے کس انسان سے پیار ہو سکتا ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے پر دو سالوں سے مجھے پتا لگ کیا ہے کہ اس کا فیس کیسا ہے جس سے مجھے پیار ہو سکتا ہے یہ سننے کے بعد وین وین تو تھوڑی سیڈ ہو جاتی ہے جائشن کہنے لگتا ہے کہ یہ بات مجھے پہلے سے ہی تمہیں بتا دینی چاہیے تھی پر میں نے سب کو بتا دیا پر اپنی بیسٹ فرینڈ کو نہیں بتا پایا اور کہنے لگتا ہے کہ سوری وین وین میں پچھلے دو سالوں سے لینگشی کے ساتھ ریلیشن میں ہوں وین وین تو یہ سننے کے بعد ویسے چپ ہو جاتے کہنے لگتے کہ پچھلے دو سالوں سے کہتا ہے کہ میں ہر بر تمہیں بتانا چاہتا اور آج تو میں نے سوچی لیا تھا کہ میں تمہیں ہر چیز بتا دوں گا پر لینگشی مجھے نہیں بتانے دیتی تھی اور آج تو وہ بریک اپ پر آ گئی تھی کہ میں نے جب کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا وین وین کے بعد سننے کے بعد کہتی ہے کہ اسے کہنا کہ اسے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کیوں ناراض ہونا ہے اور تم اگر لینگشی کو پیار سے منا ہوگے تو وہ مان جائے گی اتنے میں جنگشی کہتا ہے کہ آئی لائک کیوں وین وین کے سننے کے بعد کہتی ہے تم نے تو ابھی کہا تھا کہ اتنا ہی کہتی ہے تو اس کے کان کے سر موبائل دیکھتی ہے وہ اصل میں لینگشی کو آئی لائک کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے وین وین کو سب بتا دیا وہ ناراض بھی نہیں ہو رہی اب تو تم میرے سر صحیح ہو جاؤں بات کرتے ہیں وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو وین وین اسے پکڑ لیتی ہے پر لینگشی کہتا ہے کہ میں کال پر بات کر رہا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے وین وین تو اس کے جانے کے بعد اتنا روری ہوتی ہے اور دو سر پہلے کا سین دکھا جاتا ہے جب وین وین نے اپنی فرینڈ لینگشی سے جوشی ان کو ملوایا تھا تب لینگشی کسی اور سکول سے یہاں پر ٹرانسفر ہوئی تھی اور وہ تینوں اکٹھے برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں جوشی ان وش کرتا ہے کہ ہم تینوں ایک ساتھی ہر سال برڈے سیلیبریٹ کیا کریں اتنے میں وہاں پر کوئی ٹیچر آ جاتی ہے چیکنگ کرنے کے لئے کہ رات میں یہاں پر کون ہے یہ دیکھ کر جوشن کہتا ہے کہ جلدی جلدی کیک کھالو اس سے پہلے وہ ہمیں آ کر پکڑ لیں اور ہم وین وین کا کیک زائع نہیں ہونے دیں گے اس نے اتنی محنت کی ہے سب کیک کو کھانے لگتے ہیں اور وین نے اپنی اس بیس فرینڈ کو بھی بتایا ہوا تھا کہ میں اس لڑکے کو لائک کرتی ہوں اور جوشن دکھا جاتا ہے جو اس جگہ سے بائی کھڑا ہوتا کہہ رہا ہوتا ہے کہ لینگشی ہم مل کر بات کرتے ہیں اور وین وین روتے ہوئے ویسے ہی کیک کھاری ہوتی ہے ساتھ میں ڈرنک بھی کھاری ہوتی ہے ڈرنک کرتے کرتے وہیں پر لیٹے ہوتے اس کی فرینڈ شاو وہاں پر آتی ہے اور بتائے لگتی ہے کہ جوشن نے مجھے بتایا تھا کہ تم یہاں پر ہوں وہ شاو کو دیکھ کر بھی رونے لگتی ہے روتے روتے اسے وامیٹ آنے لگتی ہے تو شاو اسے جلدی سے واش ہم لے جاتی ہے وہاں جا کے وہ وامیٹ کرتی ہے اور وین وین شاو کو اسے کہنے لگتی ہے کہ وہ اس کو دو سالوں سے پیار کرتا تھا اور میں پچھلے پانچ سالوں سے اس کو لائک کرتی ہوں میرا کیا ہوگا میں کیا کروں شاو کہنے لگتی ہے کہ مجھے بتا ہی تھا لینگشی تم سے اسے لے جائے گی وین وین کہنے لگتی ہے کہ میں اب کیا کروں شاہوں سے کہنے لگتے ہیں تمہارے پاس صرف دو ہی راستے ہیں یا تو اشیون کو واپس لے آو یا کوئی پیارا سا گوڈ لوکنگ لڑکا ڈھونڈ لو اور اس کے ساتھ اپنی اتنی ہیپی لائف گزارو کہ اس کو بھی لگے کہ یہ اپنی لائف میں خوش ہے وین وین کو اس کا یہ والا آئیڈیا پسند آتا ہے اور اپنا موبائل ڈھونڈنے لگتے ہیں تو شاہوں کو اس کا موبائل دیتی ہے موبائل کا لوگ اپن کرنے کے بعد وہ اپنے سکول کے گوڈ لوکنگ لڑکوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اس میں رینچو کی پک پہ آتی ہے رینچو کی پک دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو میں دیکھنا اپناتی ہوں جیسے یہ کہتے ہوئے وہ بائی جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے اتنے زیادہ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں ان لڑکوں کو دیکھنے کے بعد جلدی سے دور کو بند کر دیتی ہیں نیکسٹ ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وین وین اپنے ہوسٹر کی روم سے پائل کر رہی ہوتے کہتے ہیں کہ ویڈر کتنا اچھا ہے وہاں سے جاری ہوتی ہے تو سامنے سے کچھ لڑکیں آ رہی ہوتے ہیں کہنے لگتے ہیں کہ تم رینچو کو کیسی لائک کر سکتی ہو اور رینچو دیکھنا تمہیں ریچرٹ کر دے گا وین وین ان کی پاس سننے کے بعد کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں رینچو کو جانتی بھی نہیں ہوں تم لوگ کس پارے میں بات کر رہے ہو کہہ کر وہ جلدی سے اپنے روم میں چل جاتی ہے روم کا ڈور کلوس کر دیتی ہے پیلون کو رات کے بعد یاد آنے لگتے ہیں کہ اس نے ڈرنک بھی کیا کیا تھا تو ہمیں اگلا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ ڈور کو دوبارہ سے اوپن کرنے پر دیکھتے ہیں کہ پھر سے اتنے لڑکے کھڑے ہوئے ہیں پیلون کہنے لگتے ہیں کہ لگتا میں نے ڈرنک کی ہوئی ہے اس وجہ سے مجھے اتنے لڑکے نظر آ رہے ہیں شاو کہنے لگتا ہے کہ میں نے ڈرنک نہیں کی پر مجھے بھی اتنے لڑکے نظر آ رہے ہیں وہ دوبارہ ڈور اوپن کرتی ہے اور دیکھ کر پھر سے بند کرنے لگتی ہے پر کا اپ کی بار اس کا ڈور نہیں بند ہونے دیتا اور کہنے لگتا ہے کہ رینچو تم نے سنا ہے یہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے اور تمہیں اپنانا چاہتی ہے اور تمہیں لائک کرتی ہے رینچو یہ بات سننے کے بعد واش روم سے باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں نے سب سن لیا ہے اور وین وین کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ چلو اب یہاں سے چلتے ہیں اور تب کلتی سے وین وین ہی بوائز کے واش روم میں آ گئی تھی وین وین اپنی فرنڈ شاو کو کال کرتی ہے شاو کہنے لگتا ہے کہ جا کر کالیج کے ویب پر دیکھو تم وائرل ہوئی ہوئی ہو وین وین کے پاس سننے کے بعد جلدی سے لیپ ٹوپ اپن کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ ان کی پیکس وائرل ہوئی ہوئی ہیں جب وین وین کے پاس کھڑا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو وین وین کو لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں لڑکیاں کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے اور وینچو تو اس کی طرف دیکھ کر سمائل بھی پاس کر رہا تھا ان باتوں کی وجہ سے مو چھپا کر وہ اپنی کلاس کی طرف جاری ہوتی تو راستے میں بھی لوگ اس کے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وین وین کہنے لگتا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتی مجھے نہیں پتا وہ کون ہے اور کیا ہوا ہے اس کلاس فیلو کے تو ہوش ہی اٹھ جاتے ہیں وہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو تمہیں یہاں پہ سے پیپر دینے آیا تو تم نے اتنا اووری ایکٹ کیوں کیا ہے وین وین سے سوری کرنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اور سوئیم پول والی جگہ پر جاتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر تو مجھے رینچو ضرور مل جائے گا وہاں پہنچے پر دیکھتے ہیں کہ رینچو سوئیم پول کے اندر ہوتا ہے اسے بچانے کے لئے کوششیں کر رہی ہوتی ہے تب بھی رینچو اس کے ہاتھ پر پکڑے ڈنڈے کو پکڑ لیتا وہ بھی اندر گر جاتی ہے پھر رینچو اس کو بچا کر باہر لاتا ہے وہ رینچو کو کہنے لگتا ہے کہ میں تو تمہیں بچاری تھی کہ تم اندر پانی میں کیا کر رہے تھے رینچو کہنے لگتا ہے کہ میں تو اندر سو رہا تھا ریسٹ کر رہا تھا یہ سننے کے بعد کیا مطلب کوئی پانی میں بھی سو سکتا ہے تم انسان بھی ہو کے نہیں پھر رینچو کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک چیز بتانی ہے شاید تمہیں اس کے بارے میں نہ پتا ہو دونوں کے بارے میں لوگ باتیں بنا رہے ہیں کیوں نہیں ہم دونوں مل کر یہ کلائریفائی کر دیتے کہ ہم دونوں کے دنمیان ایسا کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے اور میں تو تمہیں لائک بھی نہیں کرتی رینچو کہنے لگتا ہے کہ تمہیں اس دن واشوں میں خود کہا تھا کہ تم مجھے لائک کرتی ہو وین وین کہنے لگتی کہ نہیں نہیں وہ تمہیں رنگ کی ہوئی تھی ورنہ میں تمہیں لائک نہیں کرتی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں لائک کرتی ہوں رینچو کو تو بلکل بھی نہیں یقین آرہا ہوتا ہے کہ یہ سچ میں مجھے لائک نہیں کرتی وین وین اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں تمہیں لائک کرتی ہو تو میں میک اپ کے ساتھ آتی میں نے میک اپ بھی نہیں کیا ہوا میرے بالوں کو ہاتھ لگا کر دیکھو اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے بالوں کی طرف ہاتھ لے کر آرہی ہوتی ہے پر رینچو اپنا ہاتھ اس کے بالوں کی طرف نہیں جانے دے رہا ہوتا ابھی وین وین گرنے لگتی ہے تو رینچو اسے پکڑ لیتا ہے وین وین اس کی چرس پر ہاتھ لگا رہی ہوتی ہے رینچو کہیں لگتا ہے کہ تم تو مجھے لائک نہیں کرتی اگر تم نے اپنا ہاتھ یہاں سے سائٹ پر نہ کیا تو میں پولیس کو کال کر دوں گا یہ سنکا وہ جلدی سے سائٹ پر ہو جاتی ہے اور کہیں لگتا ہے کہ تمہارے جو دو مسلز ہیں یہ کافی اچھے لگ رہے تھے اور جو چیز میں پڑ رہی ہوں اس کے ریلیٹڈ بھی تھے اس لیے میں سٹڈی کرنے کے لیے دیکھ رہی تھی پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چینجنگ روم میں بھی چلی جاتی ہے وہاں جا کر رینچو اس کو ایک ٹوول دیتا ہے اور ایک طرف اشارہ کرتا ہے وین وین کہیں لگتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو تم میں کیا کروں رینچو کہتا ہے کہ جا کر تم شاور لو وین وین کہتا ہے کہ کیا شاور تم اور میں اکٹھے شاور لیں گے رینچو سے کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نے جا کر جلدی سے شاور لے لو وین وین کہنے لگتا ہے کہ نہیں پہلے تم جا کر شاور لے لو رینچو کہنے لگتا ہے کہ تم بھی جاؤ گی اور میں بھی جاؤں گا وین وین کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں male of female میں difference نہیں پتا تو ہم دونوں اکٹھے کے سے شاور لے سکتے ہیں وہ اس کا مول کم آ کر دوسری طرف کرتا ہے جہاں پر گلس واش روم ہوتا ہے یہ دیکھ کر وین ون وہی پر چھپ ہو جاتی ہے رینچوں سے جاتی چاہتے ہیں کپڑے بھی دیکھ کر جاتا ہے کہ شاور لے لو اس سے پہلے تم بیمار ہو جاؤ وین ون جب واپس وہاں سے جاری ہوتی ہے تو لوگ اس کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں وین ون کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب میری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں جایا جا رہا ہوتا اسے کہیں لگتی ہے کہ تم میرا پیچھا کو کر رہے ہو رینچوں کہتے ہیں کہ میں تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا تمہاری تو ہائٹ اتنی چھوٹی ہے کہ تم بھاگتی بھی ہو تو میری حساب سے تم چلی رہی ہوتی ہو وین ون پھر بھی اس سے آگے نکلنے کی کوشش میں ہوتی ہے پر رکھ کہتے ہیں کہ تم میرا پیچھا مت کرو وہ آگے کی طرف چلا جاتا ہے تو لوگوں کی باتیں سننے لگتی ہیں لڑکیاں کہہ رہی ہوتے ہیں کہ ان دونوں نے سیم آٹفٹ پینا ہوا ہے لگتا ہے کہ دونوں ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور دوسری کہتی ہے کہ نہیں یہ وین وین ہی ہے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے وین وین ان کو دکھانا چاہتی تھی کہ وہ جو کچھ سوچی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھاگ کر اس سے آگے جا رہی ہوتی ہے رینچوں اسے بھاگتا وہ دیکھ کر وہیں رک جاتا ہے وین وین کلاس میں ہوتی ہے تو میم بھی اسے وہی بات کرتی ہے کہ کچھ لوگ ریلیشن میں آنے کے بعد اپنی سٹڈی پر بھی فوکس نہیں کر رہے اور اتنے گندے مارکس لے رہے ہیں سب وین وین کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تو وین وین پیچھے کی طرف دیکھنے لگتی ہے کہ شاید کوئی میرے پیچھے بھی پیٹھا ہے جب دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے پھر اپنا موچھ پاری ہوتی ہے تو سوچنے لگتی ہے کہ میں اپنی فیس کو کچھ پا رہی ہوں میرا تو کوئی ریلیشن نہیں ہے پھر ان کی کلاس میں رینچو آتا ہے میم رینچو کو پیچھے جا کر پیٹھنے کو کہتی ہے رینچو پیچھے کی طرف پیٹھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو پہلے وین وین کے پاس رکھتا اور اس کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کرتا ہے پھر جا کر پیٹھ جاتا ہے وین وین اور اس کی فرینڈ دونوں کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس نے ہماری طرف دیکھ کر سمائل پاس کی ہے پھر رینچو کا فلیش بیک دکھا جاتا ہے کہ وہ کیوں اس کلاس میں پڑھنے کے لیے آیا تھا اس کے سوشل والے پیپر میں کم مارکس آتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں تھا کبھی بھی کسی کی طرف دیکھ کر سمائل پاس نہیں کرتا تھا رینچو کہہ لگتا ہے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گا اس کی وجہ سے میرے اس سبجٹ کے مارکس زیادہ ہو جائیں گے وہ کہہ لگتا ہے کہ نہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ تم نے بچوں کی طرف دیکھ کر سمائل پاس نہیں کرنی اور بچوں نے تم سے پڑھنا بھی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں سمائل پاس کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ بات ثابت کرنے کے لیے کسی کلاس میں جانا ہوگا اور جن لوگوں کو تم نہیں جانتے ان کے ساتھ اچھے سے باتیں وغیرہ اور سمائل پاس کرنی ہوگی ان کے سامنے وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اسی وجہ سے وہ وینون کی کلاس میں اڈمیشن لیتا ہے وینون کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کر رہا ہے وہ جلدی سے پیچھے کی طرف دیکھ دیا تو سچ میں رینچو اس کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر تو وینون کہتا ہے کہ لگتا ہے میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے کلاس قتم ہوتے ساتھ جلدی سے کلاس سے بھاگ جاتی ہے اور اپنی مام کی شوپ میں آ جاتی ہے جو فروٹ کی ہوتی ہے اس کی مام اسے اورنج دیتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم جارشین کو بھی یہاں پر انوائٹ کر لو یہ کافی اچھے اور میٹھے ہیں ویلون کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو انوائٹ نہیں کر سکتی اس کی مام کہتے ہیں کہ ہم اوپل مائنڈینڈ ہیں اور تم دونوں تو بچپن سے پیار کرتے ہو نا ویلون کہتے ہیں کہ مام آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں اس کے اب ایک گر فرنڈ ہے اس کی مام یہ سننے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی تھا کہ وہ لڑکا تمہارے لئے سوٹ نہیں کرتا میری بیٹی ویلون کے لئے تو کوئی اور ہی لڑکا ہوگا ویلون تمہیں اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ویلون اپنی مام کی اتنی اچھے باتیں سن کر حق کر لیتی ہے پھر اس کے ڈیٹ بھی آ جاتے ہیں کہ آج تمہیں ہم اچھا کھانا کھلائیں گے پھر ویلون شاپ سن بھاری ہوتی تب ہی وہاں پر رینچو آتا ہے رینچو آ کر فروٹ کی فرائز پوچھتا ہے ویلون اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے پھر کہتے ہیں کہ یہ تو میری شاپ ہے تو مجھے یہاں سے بھاگنے کی ضرورت کیوں ہے اس کے پاس جاتے تو رینچو کہتا ہے کہ یہ سب فروٹ بغیرہ میرے فرینڈز نے بھی کھانے ہے تو ہمیں ایک جگہ پر بیج دینا میں اس جگہ کا تمہیں اڈریس بھی دے دوں گا پھر ویلون اسے کہنے لگتے ہیں کہ تو میری کلاس میں کیوں آئے اور میرے ہی ڈیپارٹمنٹ میں رینچو کہیں لگتا ہے کہ میرے سوشل میں اتنے اچھے مارکس نہیں آئے تھے اس لئے میں نے تمہارے دیپارٹمنٹ میں آنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اس سے لوگوں سے انٹریکشن میری زیادہ ہوگی اور میرے مارکس بھی زیادہ ہو جائیں گے ویلون تو اس کے مارکس سننے کا ہنسنے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تو میری دیپارٹمنٹ میں نہ رہو دوسرے دیپارٹمنٹ میں چلے جاؤ وہاں پر ہماری کلاس سے بھی زیادہ لائک بچے ہیں رینچو کہنے لگتا ہے کہ نہیں میں اس کلاس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں پر جائشن زیادہ اچھے سکول لیتا ہے وین وین اس کا نام سننے کے پاس سیڈ ہو جاتے دوسرے تو دیکھتے ہیں کہ جائشن بھی وہاں پر اس کی شاپ پر آ رہا ہے اور جلدی سے اسے دیکھ کر چھپ جاتی ہے جائشن جب اندر آتا ہے تو رینچو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے یہاں پر وین وین کو دیکھا یہ اس کا گھر ہے وین وین اسے منع کر رہی ہوتا ہے کہ میرے بارے میں مت بتانا پر پھر بھی وہ وین وین کی طرف اشارہ کر دیتا ہے وین وین کو مجبوری کھڑا ہونا پڑتا ہے وہ وین وین کو کہنے آتا ہے کہ میں تمہیں دینر کے لئے انوائٹ کرنے آیا تھا وین وین اسے منع کر دیتی کہ میں نہیں آؤں گی رینچو سوچے لگتا ہے کہ دینر ہے مطلب لوگ ہوں گے اور لوگوں سے میں مل پاؤں گا یہ سوچ کر وہ اسے ہاں کر دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا رینچو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم آ جانا وین وین سوچے لگتے کہ یہ واشنو والی باتیں وہاں جا کر نہ بول دے تو مجھے بھی اس کے ساتھ وہاں پر جانا چاہیے وہ بھی جانے کیلئے ہاں کر دیتی ہے چاروں وہاں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں رینچو کہتا ہے کہ کانگریجولیشنز تم دونوں اکٹے ہو گئے ہو جارشین دونوں کو ساتھ دے کا کہتا ہے جو بات اتنی فیماس ہوئی تھی کہ تم دونوں آپس میں ڈیٹنگ کر رہے ہو وہ کیا سچ تھی رینچو کہتا ہے کہ ہاں بیرمن کہتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے رینچو تم یہ کیا بول رہے ہو رینچو کہتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے میں اپنے ورس واپس لیتا ہوں اور لینشی بھی بیرمن سے پوچھے لگتی ہے کہ کیا سچ میں تم مجھ سے ناراض نہیں ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تم سے کیوں ناراض ہونا ہے پھر وہ سب کھانا کھانے لگتے ہیں بیرمن واش روم میں ہاتھ ہونے کے لئے آتی ہے تب ہی وہاں پر لینزی بھی آتی ہے لینزی کہیں لگتا ہے کہ تمہیں اچھی ڈیٹ کرنے کے لئے اچھا سا تیار ہونا چاہیے اس لئے میں تمہیں ایک لپسٹک دیتی ہوں بیرمن اس لپسٹک کو دیکھا کہتا ہے کہ تم اتی زیادہ لپسٹک اپنے ساتھ رکھتی ہوتی تھی ابھی بھی تمہاری وہی عادت ہے لینزی کہتے ہیں کہ ہاں تم میں نیو نیو آئی تھی نا یہاں پر اور بھی لینزی اس سے کہہیں لگتے ہیں کہ تم تو اب اس لڑکے کو لائک کرتی ہو جو کافی پاپولر ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ تم اپنی پہلی والی باتوں کو بھول چکی ہو ویرمن کو اس کی یہ باتیں برکل بھی اچھی نہیں لگتی وہ اس سے بولنے لگتے ہیں کہ جوشن کو میں پیار کرتی تھی اور تم نے مجھ سے وہ چھین لیا اب میری بس ہو چکی ہے یہ سب باتیں اسے سنائی رہی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ سب وہ بس سوچ رہی ہوتی ہے اصل میں وہ کچھ بھی نہیں ایسا کہتی پھر ویرمن اسے تھانکس کہنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ چاروں گھر کے تب جارے ہوتے ہیں تو ویرمن ان دونوں کو خوش دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس سے اپنی نظر ہی نہیں ہٹا رہی ہوتی رینچو اسے کافی بلانے کی کوشش کرتا ہے ویرمن بھی اس کا جواب دی جاتی ہے پر اس کی نظریں ان دونوں پر ہی ہوتی ہیں رینچو بھی اس کی نظریں ہٹوانے کے لیے اس کو اٹھائی لیتا کہتا ہے کہ اگر تم سے نہیں دیکھا جانا تو ان دونوں کو نہ دیکھو نا پہلے تو وہ اسے چھوڑنے کا کہہ رہی ہوتی ہے پھر کہتی کہ تینکس تم نے مجھے امبیرس ہونے سے بچا لیا رینچو کالیج کے کیفے میں بیٹی ہوتی ہے رینچو بیٹھا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی یا جو دونوں سیپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں ویرمن ان کی باتیں سنتے ہوئے جلدی جلدی کھاری ہوتی ہے اتنے میں اس کے گلے میں وہ کھانا اٹک جاتا ہے تو رینچو اس کو ٹیشو دینے کے لیے اس کے پاس آتا ہے یہ وہاں بیٹھے سب اچھی انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر رینچو اپنی جگہ پر جا کے بیٹھ جاتا ہے وین وین اپنی ڈائیری پر لکھنے لگتی ہے کہ میں تمہیں گیک بنا کر دوں گی تو مجھے بس اپنا ڈریس دے دو اس کے پاس ہم دونوں کے درمیان جو بھی ہو رہے سب ختم ہو جائے گا یہ ڈائیری پر لکھا اس کو دینا چاہ رہی تھی پہلے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آتی ہے اور پھر اس کے طرف ڈائیری فرنک دیتی ہے تب بھی وہاں رینچو کے پاس کچھ لڑکے آتے ہیں وہ کہہے لگتے ہیں کہ کیا ہم آپ کے پاس بیٹھ سکتے ہیں وین وین کہتی ہے کہ یہاں پر جگہ ہے آپ لوگ یہاں پر آ کے بیٹھ جاؤ پھر لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ان لڑکوں کو شرم نہیں آئے گی کہ وہ رینچو کی گل فرنک کے ساتھ بیٹھنے لگے ہیں وہ لڑکے پھر یہاں پر نہیں آتے رینچو ہی اٹھ کر وین وین کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ڈائیری وہاں پر آ جاتی ہے لڑکا اس ڈائیری کو پہلے پڑھتا ہے اور پھر رینچو کو آ کر دیتا کہتا ہے کہ یہ تمہیں وین وین نے لکھ کر دیا ہے کہ وہ تمہارے لئے کیک بنائے گی یہ بات سب بچے بھی سن لیتے ہیں رینچو اس کی اس بات پر سمائل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم یہ بات مجھے ویچیٹ پر پر تو کہہ سکتی تھی نا وین وین کہہ لگتا ہے کہ میرے پاس تمہارا ویچیٹ اکاؤنٹ نہیں ہے پھر رینچو کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنا اڈریس اپنے فرینڈ سے بجوا دوں گا وین وین اس بتائی ہوئے اڈریس پر پہنچ دیا تو آگے سے اس کا فرینڈ آتا ہے اور فرینڈ کہتا ہے کہ چلو آجو اندر تو متیدہ سنگنگ کر لو جتنے دیر یہاں پر رینچو نہیں آتا وہ سنگنگ کرنے لگتی ہے اور وہاں پر رینچو آ جاتا ہے رینچو کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی بھی آتی ہے اس کا فرینڈ رینچو کو بتائے لگتا ہے کہ یہاں پر وین وین آئی ہوئی ہے تب بھی وین وین جلدی سے سوفے کے پیچھے چلی جاتی ہے وہ دیکھ رہے لگتے ہیں کہ وین وین کہاں گئی رینچو سوفے کے پیچھے آتا کہتا ہے کہ وین وین تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہو پھر وین وین کھڑی ہو جاتی ہے وین وین کو تو وہ لڑکی لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کی گل فرنڈ ہے وہ لڑکی بھی اس کے پاس چل کر آنے لگتی ہے اور بھی کوئی بات کرنے ہی لگتی ہے تو وین وین اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ جیسا تم سمجھ ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ اسے آگے سے سسٹر ایلہ کہتی ہے یہ سننے کے بعد تو وین وین شوک میں ہوتی ہے اور رینچو آکے بتاتا ہے کہ یہ میری کزن ہے اور اس کا نیم وینشیو ہے وین شو بھی کہہنے لگتی ہے کہ ہیلو سسٹر ایلہ وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری سسٹر ایلہ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے کزن کی گل فرنڈ ہوں پھر بھی وین اس کو پکر کے اس کے ساتھ پک لے لیتی ہے اس کے بعد جب وین وین اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے لیفٹ لیتی ہے تو وہاں پر وین شو بھی اس کی لیفٹ میں آ جاتا ہے اور وین وین کو کہنے لگتا ہے کہ کیا تم ڈرائف کر کے مجھے گھر تک چھوڑا ہوگی کیونکہ میں نے برنگ کی ہوئی ہے وین وین اس کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مان جاتی ہے اور راستے میں دونوں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں وین وین کہتی ہے کہ تم مجھے کس طرح ٹریٹ کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ جس طرح باقی بچوں کو ٹریٹ کرتا ہوں باقی کلاس فیلوز کو تو میرے لیے صرف ایک کلاس فیلو ہی ہو اور وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہوسٹر تک پہنچتے ہیں پر وین وین کا ہوسٹر بند ہو چکا ہوتا ہے وین وین سوچتے ہیں کہ میں ڈور سے اوپر چھڑ کر دوسری طرف چلی جاؤں گی اب یہ اوپر کی طرف جاری ہوتے ہیں تو اندر سے ہوسٹر والی آنٹ آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ وین وین تم اسٹرنڈیٹ کر کے آئی ہو اور انہیں اندر سے رینچو نہیں کال کر کے بھولایا ہوتا ہے وہ کہنے لگتی ہیں کہ میں تمہارے لیے ڈور بھی اوپن کر دیتی ہوں رینچو جب اپنے ہوسٹر میں پہنچتا ہے تو وہ وین وین کے بارے میں ہی سوچا ہوتا ہے کہ اس کو سنگی کرنا بھی نہیں آتا رائیو کرنا بھی نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں آتا اور صبح میں وین وین کے پاس ایک لٹکی آتی اور بتاتی ہے کہ تم دونوں کے بارے میں ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ رات میں تم دونوں ڈیٹ کر رہے تھے اور وہ تمہیں یہاں ہوسٹر میں چھوڑنے کے لیے بھی آیا تھا یہ سننے کے بعد تو وین وین جلدی سے اٹھ جاتی ہے اور رونے لگتے ہیں کہ لوگ تو مو میں بھی نہیں بولتے اتنا انچ انچی بولتے ہیں کہ میں اپنے کان بھی بند کرنے کی کوشش کروں پھر بھی ان کی آوازیں مجھے آ رہی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تو میں کچھ کر کے ہی رہوں گی جہاں پہ رینچو ہوتا ہے اسی کلاس میں جاتی ہے سارے کارٹنز کو آگے کر دیتی ہے اور پھر رینچو کے سامنے ایک ایگریمنٹ رکھتی ہے کہ تم اس پر سائن کرو وین وین دکھائی جاتی ہے جو اپنی بیکری میں بیٹھی ہوتے ہیں اس کے پاس کچھ لٹکیں آ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں رینچو پسند ہے تو کوئی کہتے ہیں کہ اس کو بھی بیکنگ کرنا پسند اور مجھے بھی بیکنگ کرنا پسند ہے وین وین ان سے تنگ آگے کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی میرے پاس مت آنا وین وین کے بارے میں پوچھنے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی اور وین وین یہاں بیکری میں آتا بھی نہیں ہے تو تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو اتنے میں جب سب لٹکے چلی جاتی ہے تو وہاں پر رینچو آ جاتا ہے رینچو کو دیکھ کر اس کو فلیش بیک میں یاد آتا ہے کہ جب اس نے ایگریمنٹ کا کہا کے تم اس ٹریٹمنٹ پر سائن کر دو پھر ہمارے درمیان جو بھی رومرز پھیلے ہوئے وہ سب ختم ہو جائیں گے پر اس ٹرائم پر رینچو نے اسے منع کر دیا تو کہا تھا مجھے اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا لوگ میرے پیچھے سے کیا بات کرتے ہیں وین وین کہتی کہ فیوچر میں جب تمہاری گرل فرنڈ ہوگی اس کو ہمارے درمیان یہ سب باتوں کا پتہ چلے گا تو اسے کتنا غصہ آئے گا تمہارا ریلیشن بھی خراب ہو سکتا ہے رینچو کہتا ہے کہ وہ فیوچر کی بات ہے اور میں فیوچر کی بات کبھی پریزنٹ میں نہیں کرتا وین وین کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے گریٹس بھی خراب ہو رہے ہیں رینچو کہنے لگتا ہے کہ اچھا تمہاری گریٹس خراب ہو رہے ہیں تو تمہارے پہلے کتنے مارکس آئے تھے وہ کہتی ہے کہ سی گریٹ آیا تھا رینچو کہنے لگتا ہے کہ تم پہلے کوئی سے اچھے گریٹ لیتی تھی جو اب اچھے لوگی پریزنٹ میں وین وین وہاں سے جاری ہوتی تو رینچو اس کا پیچھے کر رہا ہوتا ہے وین وین کہتی ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو کسی نے ہمیں پھر سے ہی کٹھے دیکھ لیا تو پکس بنا لیں گے اور پھر سے ایک نیو بات بن جائے گی رینچو کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا تمہارے پاس آ کر سینئر شیبائی کے بارے میں جانا وہ کہاں پر ہے اور مجھے انوٹمی کی کلاس میں لے کر جاؤ میں نے ان سے جا کے کلاس لینی ہے وین وین پوچھیں لگتی ہے کہ کیا تم نے صبح میں پریقفاس کیا تھا لینا کرنا ایسے لوگ ہم دونوں کو کٹھا دیکھ کر کیا سوچیں گے کہ ہم سچ میں ریلیشن میں ہیں وین وین جب دیکھتے ہیں کہ آگے سے کچھ لڑکیں آ رہی ہیں تو اپنا مو چھپا کر وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے اور رینچو بھی پھر اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آؤ میں تمہیں اپنا نمبر دیتا ہوں نمبر لینے والی ہوتی ہے تو پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لڑکیں آ رہی ہیں انہیں دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے یہ اگلے سین میں دکھا جاتا ہے کہ وہ دونوں این اوٹمی کی کلاس پر پہنچتے ہیں تو وین وین کہنے لگتی ہے کہ یہاں پر ہمیں کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم دونوں کا ریلیشن ہے کیونکہ شیبائی کو اس پاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ریلیشن میں ہے کون نہیں اور شیبائی بھی جب ان کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آج بسے تم لیٹ نے آئی پر اپنے بائی فرن کے ساتھ آگئی ہو وہ یہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرا بائی فرن نہیں ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا یہ کوائٹ پلیس ہے وین وین کہنے لگتا ہے کہ اب نہیں ہیں تو پھر وہ شیبائی سے دونوں ہارٹ کے بارے میں پڑھنے لگتے ہیں اور وین وین سوچی ہوتی ہے کہ اس کو وامیٹ ہونی چاہیے کیونکہ یہ پہلی بار اس کلاس میں آیا ہے اور جو بھی پہلی بار آتا ہے اس کو ضرور وامیٹ ہوتی ہے اور یہی سوچتے ہوئے وہ اس کے سامنے ہارٹ کرتی ہے اور اس کے پارٹس کو بتانے لگتی ہے یہ سب دیکھتے ہوئے رینچو کو وامیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس کے پک بنا لیتے ہیں رینچو کہنے لگتا ہے کہ تم یہ پک لیٹ کرو پلیس اور وین وین ہنسری ہوتی ہے اور اراصل میں یہ صرف ایمیجن ہی کر رہی ہوتی ہے اور جیسا وہ ایمیجنیشن میں کرتی ہے ویسا ہی وہ ریال لائف میں بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے پر رینچو کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کہنے لگتی ہے کہ تم تو پہلی بار آئے ہو تو تمہیں وامیٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا شیبائی بتائیں لگتا ہے کہ اس نے صبح میں ہی وامیٹ کر دی تھی اس لئے اب یہ ٹھیک ہے ویرمن کے سننے کے بعد ہنسنے لگتی ہے شیبائی کہتا ہے کہ میری گلتی تھی میں نے صبح بریک پاس میں اس کو اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا تب بھی اس میں وامیٹ کر دی تھی ویرمن کہتا ہے کہ کیا تم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کچھ بھی نہیں بنائیا وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس جگہ کی کیمرے میں کیپچر ہوا ہو یہ سب ویرمن سوچ لیتے ہیں کہ میں کیمرے سے جا کر اس کی فوٹیج لے لوں گی اور اس کو اس ایگریمنٹ پر سائن کرنے کے لئے بھی اس ویڈیو کے ذریعے منا لوں گی پھر جب وہ پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو رینچو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج ہماری کلاس ہے ویرمن کہتا ہے کہ نہیں ویرمن تم کر سکتی ہو سننے کے بعد ویرمن وہاں سے چلی جاتی ہے کلاس کا ٹائم ہوتا ہے تو گروپنگ میں پتہ لگتا ہے کہ جوشین ویرمن اور رینچو اے کے گروپ میں ہیں وہ تینوں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں کلاس کے لئے سب سے پہلا کوسچن ویرمن سے پوچھا جاتا ہے اور ویرمن کنفیوز ہو جاتے اسے آنس بلکل بھی نہیں آرہا ہوتا وہ ایک کی لائن کو پار پار روپیٹ کی جاری ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر جوشین آنس دینے لگتا ہے تو پاکی کلاس کہنے لگتا ہے کہ یہ اس کا ایکس بوائی فرنڈ ہے اور آپ تو اس کا بوائی فرنڈ رینچو ہے نا تو اسے آنس دینے چاہیے تھا یہ کیوں دے رہا ہے یہ باتیں سن کر ویرمن کہتے ہیں کہ میم آپ اسے ایک اور کوسٹن پوچھیں میم بھی ایک اور کوسٹن پوچھ لیتی ہے پر اس کا بھی آنس نہیں آرہا ہوتا کیونکہ دونوں طرف تو اس کے دونوں لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ نروس ہو جاتی ہے اس کو اس طرح دیکھ کر رینچو کھڑا ہو جاتا ہے کہ میم آپ سے میرے ایک کوسٹن کرنا ہے رینچو کوسٹن کرنے لگتا ہے تو اس کے بعد کلاس آف ہونے کی بیل ہو جاتی ہے ویرمن کلاس کے بعد کافی غصے میں اداس وان سے ہو کر چلی جاتی ہے جوشین جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے پر اتنے میں وہاں پر لینچی آ جاتی ہے اور لینچی کہتی ہے کہ تمہیں اتنی جلدی میں کہاں جانا ہے وہ کہتا ہے کہ ویرمن نراز ہو کر گئی ہے مجھے اسے جا کر کمفرٹ کرنا چاہیے لینچی اسے نہیں جانے دیتی وہ کہتی ہے کہ اسے بھی توڑی سپیس کی ضرعت ہے اور ویسے بھی وہ ہم سے دور رہنا چاہتی ہے ویرمن دکھائی جاتی ہے جو ایک جگہ اداس پیٹھی ہو تو اس کے پاس رینچو آ جاتا ہے اور وہ سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں آنس آتا تھا اور پھر ویرمن کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کوئی ہمیں اکٹھے نہ دیکھ لے رینچو کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم سکول سے بھائی کہیں گھومنے کے لئے چلتے ہیں جان تم کہو گی ویرمن کہتا ہے کہ جب ہم نے ایک دوسرے سے سپرٹ ہی ہو جانا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے کا کیا فائدہ رینچو اس کے سامنے اپنا موائل کرتے تو کہتا ہے کہ چلو ہم ویچائٹ میں ایڈ ہوتے ہیں ویرمن بھی اس کو اپنی ویچائٹ میں ایڈ کر لیتی ہے اور رینچو اس کو ایک ایمو جی بھیجتا ہے پھر آگے سے ویرمن بھی اس ایمو جی کو کش ہو کر دیکھ کر ایمو جی میں ہی رپلائی کرتی ہے پھر وہ ایک جگہ پر گھر کے چیزیں بغیرہ لینے کے لئے جاتے ہیں جہاں پر ویرمن کو ایک سوفا کافی اچھا لگتا ہے رینچو کہتا ہے کہ یہ سوفا اتنے ایکسپینسیب تو نہیں ہے ویرمن کہتا ہے کہ ہاں تمہارے ایکزائم کی طرح جس طرح تم ایکزائم کہتے ہو کہ اتنا ٹف تو نہیں ہے رینچو پھر اس سے پوچھیں لگتا ہے کہ تم فیل کیوں ہو جاتی ان سبجیکٹ میں یہ تو تمہارا میجر سبجیکٹ ہے نا تو ویرمن بتانے لگتا ہے کہ میں جوشن کی وجہ سے اس سبجیکٹ میں آئی میں ہمیشہ سے اسی کی کلاس میں اور اس کی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی تھی اسی لئے اس کے پیچھے پیچھے اس یونیورسٹی میں آئی پر ہماری کلاس اپلوٹ ہوگی کیونکہ وہ کافی لائک پچھا اور میں اتنی لائک نہیں ہوں بس اس طرح میں نے انٹرس ایکزائم کو پاس کر کے اندر یونیورسٹی آئی تھی پر تمہیں نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کتنا ہارڈ ورک کیا ہے یہاں تک آنے میں کیونکہ تو ایک لائک پچھو تمہارے لئے ایکزائم اتنی بڑی بات نہیں ہے اور تم نے تو سٹیٹمنٹ پر سائن کرنے سے بھی منع کر دیا اس لئے میں جا کر تمہاری وومٹ والی ویڈیو لے کر آؤں گی رنجو کہنے لگتا ہے کہ چلو چلیں ویلمن کہنے لگتا ہے کہ سوری سوری میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم نے وومٹ کی تھی رنجو کہتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں سائن کرنے کیلئے تیار ہوں واپس جا کر اس ایگریمنٹ سٹیٹمنٹ پر سائن کرتے ہیں یا تم ساتھ وہ سٹیٹمنٹ لے کر آئی ہو ویلمن کہتے کہ نہیں نہیں ہم چلتے ہیں واپس جا کر وہ دونوں اس ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں اور اس ایگریمنٹ میں کچھ باتیں لکھیں ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے پبلک پلیس پر نہیں ملنا اور ہم نے ایک دوسرے سے دور بیٹھنا کرنا ہے اپنے روم میں جانے کے بعد ویلمن ہی اس ایگریمنٹ کو پوسٹ کرتی ہے پر اسے اتنا فائدہ نہیں ہوتا تو رینچو سے ملنے کے لئے آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے بھی اس ریلیشن کو کلیریفائی کر دو کہ ہم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے پر رینچو نہیں مان رہا ہوتا پھر کافی منانے پر رینچو اس کی بات کو مان لیتا ہے دول نوک ہوتا ہے تو ویلمن باہر جاتی ہے تو باہر دیکھتے ہیں اور کہتی ہے کہ تم شیبائی سے ملنے کے لئے آئی ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ میرا بوائی فرنڈ ہے ویلمن کہتی ہے کہ کیا وہ سچ میں تمہارا بوائی فرنڈ ہے اتنے میں اندر سے رینچو آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ویلنگ کہنے لگتی ہے تو میں خود کو تو ریلیشن کا پتہ نہیں ہے کبھی ریلیشن میں تو آئے نہیں ہو ابھی یا بعد میں شیبائی میرا بوائی فرنڈ بن جائے گا اتنے میں اندر سے شیبائی آ جاتا ہے بھائی سے وینگ باتے وغیرہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری اسسسٹنٹ بن جاتی ہوں کہتی ہے کہ میں نے پہلے سے ایک اسسسٹنٹ رکھی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ میں بھی ملنا چاہوں گی اندر جلدی سے بھاگ کر جاتی ہے تو وینگ میں پیچھے سے اسے روکتی رہ جاتی ہے پھر رینچو کہتا ہے کہ ہمیں اب یہاں سے جانا چاہیے اتنے میں وجب جا رہے ہوتے تو انہیں چیک کی آواز آتی ہے اور اندر وینگ دکھائی جاتی ہے جو شیبائی کے اوپر چڑی ہوتی ہے ڈڑ کر کیونکہ اس نے ایسی چیزوں کو کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جو لیبورٹری میں تھی اور اس کو دیکھ کر اسے وامیٹ ہونے لگتی ہے شیبائی اسے نیچے اتار دیتا ہے کہ میرے اوپر وامیٹ مت کرنا اس کے لئے کوئی چیز ٹھونڈ رہا ہوتا ہے اتنے میں وینگ وامیٹ کر دیتی ہے کر کے سفائی کر رہی ہوتی ہے تو شیبائی کہتا ہے کہ تم اس سٹائل سے کیوں کر رہی ہو وہ کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا میں ڈانسر ہوں تو میرے لئے یہ کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے ایسے کرنا اور یہ سٹائل مجھے پسند ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک اور چیز کر کے دکھاؤں وہ اپنا ایک دوسرے سٹیپ اسے کر کے دکھاتی ہے اور بھی وین وین دکھائی جاتی ہے جو بیکری میں ہوتی ہے اسے یا جو ملنے کے لئے آتا ہے اسے ایک پلو اپنے سے دور دے دیتی اور کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے ڈسٹنس رکھنا چاہیے اور جو تم نے میرے کہنے پر ایک پوسٹ کی تھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپر ڈریس پہنے تھے اور بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ اپنے لیریشن کو چھپانا چاہتے ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ وینچو کی کوئی گل فرنڈ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہمیں اس پاس سے نقصان ہی ہوا ہے پر اگلے سین میں دکھا جاتا ہے کہ وین وین کو ایک ٹلیوری آتی ہے اس سے وہ بلکل بھی نہیں اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بھاری ہوتا ہے کہیں لگتے ہیں کہ میرا بھی ایک پوئی فرنڈ ہوتا ہے اتنے میں سامنے سے ایک لڑکا آ جاتا ہے اور اس لڑکے کا نیم وینگ یو یانگ ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ لڑکیں اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی جتنے بوائز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی مدد کرنے لگتا ہے وین وین تو اسے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے گھر آ کر اس کو اوپن کرتی ہے اور وہ ایک سوفا ہوتا اس کو دیکھ کے یاد آتا ہے کہ یہ سوفا تو مجھے وہاں پر پسند آیا تھا اور انچو کو کال کر کے کہتا ہے کہ کیا یہ تم نے سوفا بیجا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تھک کیا تھا فلور پر پیٹ پیٹ کر اس لئے میں جب بھی آؤں گا اس سوفا پر بیٹھوں گا وہ کہتا ہے کہ کیا تم نے یہ میرے لئے سوفا مانگوایا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں تمہارے لئے نہیں مانگوایا وین وین تو کچھ ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید اس نے میرے لئے مانگوایا تھا اور وین وین کو ملنے کے لئے رانچو نے بلایا ہوتا ہے تو اس سے تھوڑا دور بیٹھی ہوتی رانچو کہتا ہے کہ میں نے ایک میپ بنایا ہے اس میپ سے یہ مدد ملی ہے ابھی یہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھا گا کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی آئے گا وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے بارے میں باتیں ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے وین وین پوچھے لگتی کہ کیسے بتاؤ جلدی وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو ریلیشن میں آنا ہوگا کسی اور لڑکے کے ساتھ یا لڑکی کے ساتھ وین وین کہتی کہ کیا تم نے کوئی گل فرنڈ ڈون لی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بارے میں بات نہیں کی تم کوئی لڑکا ڈھونڈو گی بیل میں سوچیں لگتے ہیں کہ میں کہاں سے لڑکا ڈھونڈوں رینچو کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے 20 لڑکوں کی پکس اور پرفائل لے کر آوں گا جو تمہیں اچھا لگے میں اس کو تم سے ملوانے کی فل مدد کروں گا یہ کہنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور نیکسٹ ہے اس کو واش ہوم میں ملنے کے لئے بلواتا ہے اور وہاں پر ان لڑکوں کی پرفائل وغیرہ دیتا ہے ان لڑکوں کی پرفائل دیکھ رہی ہوتے ہیں اس میں رینچو کی پرفائل بھی ہوتی ہے وہ کہتی کہ کیا مطلب تم پھر سے ایک موقع چاہتے ہوگے میں تمہاری گل فرنڈ بن جاؤں رینچو کہتا ہے کہ نہیں وہ تو میں نے اپنی پرفائل ایک فیلٹر کے لئے رکھی تھی وین وینڈ سب لڑکوں کی پرفائل دیکھنے لگتی ہے تو اس میں وہ والا لڑکا بھی آتا ہے جس نے اس کی سوفا اٹھانے میں مدد کی تھی اور وہ اس کی پرفائل دیکھا کہتی ہے کہ میں اسی کے ساتھ ڈیٹ کرنا چاہوں گی اور اسی کو اپروچ کرنا ہے مجھے تو میری مدد کرنا میں اکیلی تو نہیں کر سکتی نا اصل میں تو رینچو کو گھسا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا تھا اور گھسے میں کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے کہتا ہے کہ کیا تمہیں وین وینڈ سے پیار ہو گیا ہے رینچو کہیں لگتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے کیوں پیار ہونا ہے اس سے پھر وین وینڈ سے ملنے کے لئے جاتا ہے اور اسے بتایا لگتا ہے کہ تم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا ہے اس سے اس کو تم سے پیار ہو سکتا ہے وین وینڈ اس کی بات سننے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے تو جسے ویڈ کہتا ہے اور وین وینڈ جب اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو رینچو اس کے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوتا ہے پھر کہتا ہے کہ نئی نئی پی ای اے نہیں ہوا ہماری طرح وین وین کو بھی نہیں سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس نے بولا کیا ہے اور وین وین رینچو کی بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے فلاس میں چلی جاتی ہے اور وین یو یان کے آگے جا کر بیٹھ جاتی ہے پہلے تو انچ انچی پڑھنے لگتی ہے تو وین یو یان اس کی طرح دیکھنے لگتا ہے وین وین موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگتی ہے پر یو یان اس سے ایسے دیکھ کر ڈرہا ہوتا ہے وہاں سے ڈرکے بھاگ جاتا ہے وین وین رینچو کو میسیج کر گیاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ گربر کر دی ہے اور وین وین رینچو کے پاس اداس پیٹھی ہوتی ہے تو رینچو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک لڑکے سے ملواتا ہوں اس سے تمہیں پتہ لگے گا کہ فرس سائٹ لاو کیا ہوتا ہے اور وہ لڑکا کوئی آن نہیں شیبائی ہی ہوتا ہے وین وین کیلئے لگتا ہے کہ تمہیں فرس سائٹ لاو ہوا تھا وہ کیا وینگ تھی شیبائی بتائیں لگتا ہے کہ وینگ کو میں نے پہلی بار ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تو تب ہی مجھے اس سے پیار ہو گیا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے ٹائپ کی لڑکی اور میں نے ہی اس سے جا کے پہلے آئے کیا تھا اور جیسے جیسے مجھے اس سے بات کرتے ہوئے ٹائم گزرا تو مجھے پتہ لگا کہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے جیسے میں نے سوچی تھی یہ اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے وین وین تو اس کی فل سٹوری سنتے ہوئے کھا رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سٹوری سنتے ہوئے میرا پیٹ پیس آتی فل ہو گیا ہے وین وین کہنے لگتا ہے کہ مجھے بھی کوئی اڈوائز دینا فرس سائٹ لاو کرنے کی تو شیبائی اسے بتائیں لگتا ہے کہ تمہیں بولنا کام ہے اور سمائل زیادہ کرنی ہے جاتی ہے اور اسے فلاور دینے لگتا ہے پر شیبائی اسے نہیں لے رہا ہوتا کہتی کہ پہلی بار تم ہی میرے پاس آئے تھے میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے پاس آؤ اور تم نے وائٹ بریس بھی پینا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ ایک کورٹ تھا اور کچھ نہیں تو وین کہنے لگتا ہے کہ اچھا تم اتنے اچھے سے یاد ہے پھر اس کے پیچھے پیچھے اندر چلی جاتی ہے شیبائی کو وین وین کی بات یاد آتی ہے کہ وین کافی اچھی لڑکی ہے تمہیں ایک بار اسے موقع دینا چاہیے پر تب ہی شیبائی اس کے آؤٹی کو کال کرتا ہے کہ یہاں پر اوپر ایک لڑکی آئی ہوئی ہے اس کے باہی نکالنا ہے اور وین وین دکھائی جاتی ہے جس نے پوری تیاری کی ہوتی ہے یو یائنگ کے لیے کیک بنانے کی تب ہی اس کی نوز پر تھوڑا کیک لگ جاتا ہے رینچوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو وین وین کہتی ہے کہ کیا میری فیس پر کچھ لگا ہوا ہے چلو تم اس کو ساف کر دو اس کی کلوز آ جاتی ہے جو جب اس کو اتنا کلوز دیکھتا ہے تو اس کی پہلے تو ہارٹ بیٹ ہی تیز ہو جاتی ہے اور پھر ٹیشو لے کر اس کے نوز سے ساف کر دیتا ہے وین وین اسے تھینکس کہتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تمہاری شرٹ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک تو ہے وین وین کہتی ہے کہ میں ٹھیک کر دیتی ہوں اس کے جا کے کالر کو ٹھیک کرنے لگتی ہے کالر ٹھیک کرتے ہوئے پھر سے وین وین اس کے کافی کلوز ہوتی ہے اور پھر سے اس کی ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ تیز ہوئی ہوتی ہے جب سائٹ پہ ہوتی ہے تو وہ اسے تھینکس کہتا ہے پھر وہ اس سے جو اس لیتی ہے کہ تم اورنج والا لوگت کے پیچ والا وہ پیچ والا سلک کرتا ہے اور اس کو پینے لگتا ہے تو وین وین اسے بتاتی ہے کہ ایک سائٹ پہ میرے لپسٹک کا مارک رہ گیا ہے تو اس سائٹ سے نہ پینا کیونکہ یہ انڈریکٹلی کسی ہو جائے گی یہ سن کر رینچو اس کے گلوز جا کر اس کو کس کرنے ہی والا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف وہ ایمیجن کر رہا ہے اور پھر وہاں سے واپس اپنے روم میں آ جاتا کہنے لگتا ہے کہ میں اس کو لائک کیوں کرنے لگا ہوں نہ وہ پڑھائی میں اچھی ہے نہ اس کے گریڈز اچھی آتے ہیں وہ کسی لحاظ سے اچھی نہیں ہے تو میں اسے لائک کیوں کرنے لگا ہوں پھر نیکس ڈے رینچو اسے پوچھے لگتے گی مجھے کونسی ڈریسنگ کرنی چاہیے اور کیا پہننا چاہیے رینچو اسے اولیٹ ڈریسنگ بتاتا ہے جو لڑکوں کو بلکل بھی پسند ہوتی اور پھر ساتھ میں کہتا ہے کہ مجھے ایک انٹرویو بھی دینا ہے رینچو انٹرویو دیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور رینچو دکھایا جاتا ہے جو رینچو کی بتائی ہو ڈریسنگ کر کے آتی ہے سب لڑکے اسے دیکھنے لگتے ہیں بیرمن پہلے تو سوچے ہوتے کہ کیا لڑکوں کو میں اتنی پسند آئی ہوں اور ان کو میرے ڈریسنگ اتنی اچھی لگی ہے پھر وہ آگے یو یینگ کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر ہائی کرتی ہے یو یینگ کو اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے میں ہار کیا ہوں اور انہوں نے مجھے مار دیا کہتی ہے کہ میرے آنے کی وجہ سے نہیں بلکہ تو مندے ہو گئے تو تمہیں نہیں نظر آیا کہ تمہارے سامنے سے انیمی آ رہا ہے اس باز پر رینمن جا کر رینچو سے لڑنے لگتی ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ لوگ تو مجھے اگنور کر رہے تھے بلکہ الٹا مجھے ڈانٹے ہی لگ گیا تھا ابھی کہتی ہے کہ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ جب گیم کھیلی تو اس نے میری طرف دیکھ کے سمائل پاس کیا اور گیم والا سین دکھا جاتا ہے کہ جب وہ گیم کھیل کے پارگ ہوتے ہیں تو یوں یینگ کہتا ہے کہ چلو ہم ایک دوسرے کو ویچارڈ میں ایڈ کرتے ہیں اور میں انہی لوگوں کو ویچارڈ میں ایڈ کرتا ہوں جو گیم میں کافی اچھے ہوتے ہیں اسے ساتھ میں برو کہتا ہے وینوین یہ سننے کے کہنے لگتی ہے کہ برو تو مجھے کچھ اور بھی تو کہہ سکتے ہیں کوئی کلوز والا نیم وہ کہتا ہے کہ اچھا چلو تم پھر مجھے سس سکر لینا جیسے میں تمہیں برو وین کہوں گا اور تم مجھے سس یوں یینگ کہو گی یہ سننے کے بعد وینوین سوچے لگتی ہے کہ اس لٹکیوں کو کیا ہو گیا ہے دماغ تو ٹھیک ہے اس کا وینوین انچو کو اس کی پوزیٹیف سائیڈی بتا رہی ہوتی ہے انچو سوچے لگتے ہے کہ میں نے ہاتھ چیز تو اس سے اُلٹی کروائی ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھا کیسی ہو سکتا ہے وینوین کہتا ہے کہ میں اس کو روز بنا کر کیک دوں گی انچو کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے کیوں انچو کہنے لگتا ہے کہ اس سے تمہاری سٹوڈی ڈسٹوپ ہوگی تو اس لئے کوئی ضرورت نہیں ہے وینوین کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو فری ٹائم میں کر لوں گی وینوین لائبریری میں بیٹی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے سامنے سے جوشیان نارا ہوتا ہے کے ساتھ لینشی بھی آ رہی ہوتی ہے جاوشیان اسے ایسے دیکھ اس کے پاس جانے لگتا ہے پر لینشی اسے روک دیتی اور کہتے ہیں کہ وہ ہم سے نہیں ملنا چاہتی تو ہم اسے جا کی کیوں ملیں وین وین بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہے چپ کر کے اپنا کام کرنے لگتی ہے وین وین سے وہ دونوں ساتھ میں نہیں دیکھے جا رہے ہوتے اتنے میں وہاں پر رینچو آ جاتا ہے کہ آجو میں تمہیں ہوسٹل تک چھوڑ دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی وہاں سے چلی جاتی ہے راستے میں پیٹ سے وین وین کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے تو وہ ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اور رینچو سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کوئی دیکھ لے رینچو بھی اس کے ساتھی بیٹھ جاتا ہے وین وین کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں سویا ملک پینے کی ضرورت ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں اور جب جاوشیان تھا تو وہ مجھے لاکر دیتا تھا یہ بات سننے کے بعد وہ اس کا بیگ اترواتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں اس کو ہوسٹر میں چھوڑ دوں گا اور تم خود آ جانا وین وین اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا جیسا میں نہیں لڑکا یوں یینگ سوچا تھا ویسا ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ پھر کیا تم اس سے بات کرنے کی کوشش کرو گی کہ نہیں وین وین کہتی ہے کہ وہ میں کروں گی اور پھر جب اپنے ہوسٹر میں واپس آتی ہے تو اس کی فرنڈ کہنے لگتی ہے کہ تمہارا بیگ رینچو دے گیا تھا اور صرف طے تھا کہ تمہارے بیٹ میں درد ہو رہی ہے کہتی ہے کہ ہاں اب میں ٹھیک ہوں اور اپنی فرنڈ سے کہنے لگتی ہے کہ کیا مجھے یوں یینگ سے بات کرنی چاہیے کیونکہ وہ ویسا لڑکانی جیسا میں نے سوچا تو اس کی فرنڈ کہتی ہے کہ تم ایسے ہی سوچ رہی ہو بہا خود بہا خود تم دونوں کے درمیان پیدا ہو جائے گا بس تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے نیکس ڈے ویرنڈ اسے کیک دینے کے لیے آتی ہے جو یوں یینگ کے لیے اس نے بنایا تھا اور رینچو کو کہہ لگتی ہے کہ گوڈ لگ تمہارے انڈرویو کے لیے اور پھر اس سے کہتے ہے کہ تمہارے پاس وہ کنٹریکٹ ہے میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں رینچو کہتا ہے کہ اس کی کوپی تمہارے پاس بھی تو ہے نا تم اپنے پاس سے خود ہی دیکھ لو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہارا دیکھنا چاہتی ہے رینچو کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنے والا گھما دیا ہے اگر تم نے گھما دیا ہے تو ہمارا یہ کنٹریکٹ انویلیڈ ہو جائے گا ویرنڈ کہی لگتی ہے کہ نہیں نہیں وہ میں اصل میں گھر میں بھول آئی ہوں تو اس لیے میں تمہارا دیکھنا چاہتی تھی پر وہ اسے نہیں دیتا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سویا ملک بنایا ہے اور اس کو وہی چیک کرواتا ہے پر ویرنڈ کو وہ پسند نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں ہے جیسا میں پیتی تھی رینچو تو وہاں سے آنے کے بعد سویا ملک میں دننے والی ہر چیز کو روم میں ہی لے آتا ہے اور اپنے فرنڈ کو بھی چیک کرواتا ہے اس کو بھی نہیں پسند آتا پھر وہ ایک نیا بناتا ہے اور ویرنڈ کو دوبارہ سے چیک کروانے کے لیے لے کر جاتا ہے ویرنڈ پھر سے ٹینک کے لیے کیک دیتے اور وہ اسے ملک دیتا ہے اسے پھر سے چیک کرنے کے بعد بتاتے گے یہ صحیح نہیں اگلی بار پھر سے وہ کچھ چیزوں کو کم کر کے اور کچھ چیزوں کو زیادہ کر کے بنا کر لاتا ہے پھر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی خامی نکال دیتی ہے پھر ایک بار وہ کلاس میں بنا کر لاتا ہے چوری چوری وینڈ وینڈ اپنے کیک کو ملک میں چینج کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا کر لے آتی ہے اور اسے ٹیسٹ کرتی ہے تو وہ پھرکل سیم ٹیسٹ ہوتا ہے جیسا وہ پیتی تھی اسے میسج کر کے بتاتے گی کہ تم نے کہاں سے بائی کیا ہے یہ برکل ایکزیٹلی ویسا ہی ہے جیسا میں پیتی تھی رینچو اس کا یہ میسج دیکھ کر کچھ ہو جاتا ہے اگلے سن میں رینچو دکھا جاتا ہے جس کو انٹرویو والوں کی طرف سے کول آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پاس ہو گئے ہیں اگر آپ ابھی آنا چاہتے ہیں تو اب ابھی ہمارے پرجیکٹ کو جوائن کر سکتے ہیں پھر رینچو میر کی چیزوں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ نہیں ابھی مجھے سکول میں بہت کام ہے اس لئے میں آپ کو ابھی کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا اور نہ میں ابھی آج سکتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپ کی کول کا ویٹ کریں گے اتنے میں وہاں سوئیم پول والی جگہ پر ویلمن بھی آ جاتی ہے لڑکے ان کو دیکھ کر سوئیم پول میں چلے جاتی ہیں اور ویلمن بھی پوچھتی ہے کہ رینچو کائیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ادھر اندر ہے اس کے پاس اندر جاتی ہے وہ کہہ لگتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو وہ تم نے مینزت ایسا کیوں کیا جو میں کیک اس کے لئے بنا کر بھیجتی تھی وہ ایک بھی کیک تم نے اس تک نہیں پہنچایا مجھے تو تب پتہ چلا جب اس نے بتایا کہ مجھے مینگو سے الرجی ہے اور میں نے مینگو ہی کیک بنایا تھا پر اس تک تو نہیں پہنچا وہ کیک کہاں گیا رینچو کہتا ہے کہ وہ کیک میں نے کھا لیا تو ویلمن بھی کہنے لگتی ہے کہ تم مجھے بتا دیتے ہیں میں تمہارے لئے دوسرا کیک بنا دیتی رینچو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بھی کیک چاہیے وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہیں چاہیے یا نہیں چاہیے اور تم نے ایسا مینزت کیوں کیا اچھا ہی ہو تمہارا وہاں پر انٹرویو سیلیکٹ ہو جائے اور تم وہیں پر چلے جاؤ اور ہمارے درمیان جو لوگ باتیں بناتے ہیں نا وہ بھی خود با خود ہی ختم ہو جائیں گی جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے اور کہتا ہے کہ کانٹریکٹ میں لکھا تھا کہ تم مجھے ایناٹومی کا موڈل بھی دو گے تو اب مجھے وہ دو رینچو بھی کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے تو مجھے وہ والا کانٹریکٹ دکھاؤ میں تمہیں دے دوں گا وین وین کہتا ہے کہ وہ میں لانا بھول گئی ہوں تو ہارے پاس بھی تو ہے نا تم کو تیکھ لو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والا سویم پول میں ساتھی گلتی سے لے گیا تھا تو اب وہ میرے پاس نہیں ہے وہ مجھ سے گم گیا ہے تو اس کا مطلب ہمارا کانٹریکٹ بھی ختم ہو گیا ہے اور مجھے پتا ہے کہ تم نے اپنا بھی کھو دیا ہے تو تمہاری اور میری طرف سے دونوں کی طرف سے کانٹریکٹ ختم ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری وامنٹنگ والی پوٹیج نکلوا لوں گی رینچو کہیں لگتا ہے کہ وہ سین سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ نہیں ہوا اور شیبائی تو ویسے ہی ایڈیٹ ہے اس نے ایسے ہی بول دیا تھا پر وہاں پر کوئی بھی میری فوٹیج نہیں ہے وین وین یہ سننے کے بعد کہتا ہے کہ اچھا تو تم کانٹریکٹ پر سین کرنے کے لیے ایگری کیسے ہو گئے تھے وہ کہتا ہے کہ ابھی اس بات کو چھوڑو تم یہاں سے چلی جاؤ وہ وہاں سے فور غصے میں جائیں لگتا ہے تو آگے سے اتنے زیادہ لٹکے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی طرف بھی غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور رینچو لائیبریری میں بیٹھے ہوتا ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ یہ نوول پڑھتے ہیں ان کو فری ٹائم میں بھی انہی کی یاد آ رہی ہوتے ہیں جن سے وہ پیار کرتے ہیں رینچو کو سوتے ہوئے بھی صرف وین وین کے ہی خیال آ رہے ہوتے ہیں اٹھا کہنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے پھر اس کا فرینڈ اس کو ایک کمپیٹیشن کے بارے میں بتائیں لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کمپیٹیشن میں ہارٹ اپارٹمنٹ کے دو دو لوگ ہوں گے اس میں کہتا ہے کہ بیکری کلپ کے بھی دو لوگ ہوں گے اور اس میں وین وین بھی ضرور ہوگی یہ سننے کے بعد فرینڈ جو بھی اس میں پارٹسپیٹ کرنے کے لئے چلا جاتا ہے ہمیں وین وین یو یینگ کے ساتھ گیم کھلتے ہوئے دکھائی جاتی ہے گیم کھلنے کے بعد وین وین یو یینگ کو بھی گیم کے لئے انوائٹ کرتی ہے وہ کہہ لگتا ہے کہ کیا تم مجھے گیم میں ایڈ کر رہی ہو وین وین کہتا ہے کہ ہاں تو میرے ساتھ کھیڑنا میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گے وہ بھی مان جاتا ہے اور ہمیں دوسری طرح فرنچو دکھا جاتا ہے جو شیبائی سے ملنے کیلئے آتا ہے اور اس سے آکر کہتا ہے کہ تمہیں ایک چیز میں مدد کرو میں وین وین سے دور رہنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے شیبائی کہنے لگتا ہے کہ تمہیں اس سے دور بیٹھنا چاہیے جہاں پر وہ بیٹھی ہو وہاں پر تم نے نہیں بیٹھنا تاکہ تم اس سے دور رہو فرنچو کہنے لگتا ہے کہ مجھ سے اس سے دور بھی نہیں رہا جاتا میں کیا کروں شیبائی کہنے لگتا ہے کہ تمہیں ایسے پریٹنڈ کرنا ہے کہ جیسے تمہیں اس کو دیکھا ہی نہیں اور ہمیں وین وین دکھائی جاتے ہیں جو اسی حال میں پہنچ جاتی جہاں پر انہیں پتہ لگنا ہوتا ہے کہ اس کیم میں کس کا کس کی ساتھ پیار بننا ہے اور یہ ایک رینڈم پیرنگ ہونی تھی اور دونوں دوستے ماں کھڑیوں کے باتے میں کرا کرنے لگتے ہیں تو اتنے میں وہاں بیٹھے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگتے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں کیا ہم اتنی پیاری لگ رہی ہیں پر اتنے میں ان کو پتہ لگتے ہیں کہ پیچھے سے ان کو ایک لڑکی ایکسکیوز بھی کر کے بولاتی ہے اور وہ دونوں اس لڑکی کو دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا تم دونوں مجھے راستہ دے سکتی ہو یہ سنکہ وہ دونوں سائٹ پر ہو جاتی ہیں اور وہ درمیان سے گزر کے ایک جگہ پر جا کے بیٹھ جاتے ہیں پتہ لگتے ہیں کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں اس کیمپس کی کوئن ہے پھر وین وین اور اس کی فرن بھی ایک جگہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور اتنے میں پھر وہاں پر رینچو کے انوٹری ہوتی ہے رینچو پہلے تو وین وین کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو اگنور کرتے ہوئے کوئن کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے اصل میں رینچو بھی اس کیمپس کا کینگ تھا وین وین کو تو اورا ہوتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو وین وین اسے دیکھ کر اپنی فرنڈ کو کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ کہے گا کہ میں نے وین وین کی ٹیم میں جانا ہے پر وہ ایسا کچھ بھی نہیں بولتا اسے اتنا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا لڑکا ہے پھر پیرنگ کا ٹائم آتا ہے تو وہ کہہ ری ہوتا ہے کہ میرا پیر رینچو کے ساتھ نہ بنے بلکہ یو یان کے ساتھ بنے پر ایسا نہیں ہوتا اس کا پیر رینچو کے ساتھ بنتا ہے رینچو تو یہ دیکھنے کے بعد ماں سے جانے لگتا ہے اور وین وین بھی ماں سے جانے لگتا ہے تو دونوں کی ٹکر ہوتی ہے وہ اس کو سوری کیا بغیر ہی ماں سے چلا جاتا ہے وین وین کہہ لگتا ہے کہ یہ کتنا روڈ ہے سوری بھی نہیں کیا پھر وین وین وہاں پر اکیلی پیٹھی رہ جاتی ہے اور اس کے پاس وہی کیمپس سکرین آتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کیا تم لو وین وین ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں وہی ہو اور میں تمہیں بھی جانتی ہوں تمہارا نیم گو ان آئی ہے نا اور تم کیمپس سکرین بھی ہو نا تو وہ ہنسلے لگتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ کیا تم رینچو کی گرر فرنڈ ہو وین وین کہہ لگتی ہے کہ نہیں نہیں وہ ایک لوگوں کی مو کی باتیں ہیں میں اس کی گرر فرنڈ نہیں ہوں لوگوں کا کام ہے صرف گو سپ کرنا اور پھر گو ان آئی اچھے رکھتی ہے کہ تم کس کے ساتھ ٹیم اپ کرنا چاہتی ہو وین وین بتاتی ہے کہ یہ یاں کے ساتھ اگر تھی کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا میں کافی لوگوں کو جانتی ہوں تو ہم ایک دوسرے کو ویچیٹ میں ایڈ کر لیتے ہیں ہمیں رینچو دکھا جاتا ہے جو پھر سے شیبائی کے پاس آتا ہے شیبائی سے کہنے لگتا ہے کہ میں وین وین سے دور نہیں رہ سکتا اور میں نے جا کر پیرنگ سسٹرم کو تھوڑا خراب کیا تھا جس کی وجہ سے وین وین میرے ساتھ ٹیم میں آئی ہے شیبائی کہنے لگتا ہے کہ تمہیں چیٹنگ کی ہے رینچو کہتا ہے کہ میں نے چیٹنگ نہیں کی میں نہیں چاہتا کہ وین وین کسی اور کے ساتھ آئے اور میں اپنی آنکھیں بند کر کے اسے ایسے دیکھتا رہوں اور دوسری طرح وین وین کو فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ گوانائی نے جو کہا تھا کہ وہ میرا جیائیں کے ساتھ پیر بنا دے گی کیا وہ ایسا کر لے گی اتنے میں اس کو رینچو کی کول آتی ہے اور پیر لگتا ہے کہ دیر ہوگی تمہیں کول کرنے میں پھر اس کو وہی سیکرٹ جگہ پر بلواتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اب میں سے پہلے تم نے کوئی بھی ایکسسائز نہیں کرنی اور یاد رکھنا کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ پانی پینا ہے تو وین وین کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ پیر کرو اور یہ سوفٹر کس نے بنایا تھا جس نے ہم دونوں کی پیرنگ ہی کر دی اور رینچو اس کی یہ بات سننے کے بعد یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ اچھے سے تیاری کر کے آنا اور رینچو پھر سے روم میں جا کر وین وین کے لیے سویا بھی ملک رنانا لگتا ہے اور نیکسٹ آ جاتا ہے جب میچ کا ڈے ہوتا ہے وہاں پر رینچو وین وین کا ویٹ کر رہا ہوتے اتنے میں وہاں پر وین آ جاتی ہے وین اس سے آ کر پوچھے لگتے ہیں کہ شیبائی کہاں ہے وہ کہتا ہے کہ شیبائی نے تو یہاں پر نہیں آنا تھا تو وین کہنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا سارا شیڈیول دیکھا تھا اس لئے یہاں پر آنا ہے اور پھر رینچو وین سے پوچھے لگتا ہے کہ کیا تمہیں بتا ہے کہ وین وین کہاں ہے تم نے اس کو دیکھا تو نہیں ہے میں کہنے لگتے ہیں کہ ہاں وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھی اور اس کے ساتھ گیم کھیلنے کے لیے چلی بھی گئی ہے رینچو کہنے لگتے ہیں کہ وہ لڑکا کی دکھنے میں کیسا تھا کیا اس لڑکی نے ہاتھ میں اپنے موبائل پکڑا ہوا تھا وین کہنے لگتے ہیں کہ ہاں اس لیے موبائل تو پکڑا ہوا تھا پر میں نے اس لڑکے کو اپنے بھی گوڑ سے نہیں دیکھا اور میں ویسے بھی شبائی کو ٹھونے کے لیے آئی ہوں اور اس کو ٹھونے کے لیے جا رہی ہوں اس لئے میں وہاں پر رینچو کے پاس گوان آئی آ جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گئی رینچو تو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے گوان آئی اسے کہنے لگتے ہیں کہ وین وین نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنا ٹیومیٹ سوچ کرنا ہے تو اس لئے وہ یائن کے ساتھ چلے گی اور میرا پیار تمہارے ساتھ بن گیا رینچو کو تو یہ بات سننے کے بعد بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اسی طرف ہمیں وین وین دکھائی جاتی ہے جو یو یائن کے ساتھ آگر کافی خوش تھی اور اس کے ساتھ مل کر فائٹ میں کر رہی ہوتی ہے پر یو یائن تو اس کو مو بھی نہیں لگا رہا ہوتا وہ غصے میں خود ہی انیمیز کو مار دیتی ہے یو یائن اس کے پاس ہے کہ کہنے لگتا ہے کہ وین وین تم نے تو بہت اچھا مارا ہے پر وین وین کو تو اس پر غصہ ہوتا ہے پھر وہ دونے ایک جگہ بیٹھ کر جوز پینے لگتے ہیں تو یو یائن اسے کہنے لگتا ہے کہ تو تم جوز پیڈیو میں اس کا سپ لینا چاہتا ہوں وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں دوسرا سٹرال لا دیتی ہوں وہ کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا تو میں تمہاری وین سٹرال سے پی لیتا ہوں وہ پینے ہی والا ہوتا ہے اور دوسری طرح وین وین سوچے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے اس سٹرال سے پیا تو اس کا مطلب اس نے مجھے انٹاریکٹ لی کس کی ہے پر اتنے میں وہاں پر رینچو آ جاتا ہے اور اس کے سر پر غن رکھ دیتا ہے وین وین کہنے لگتا ہے کہ ریسٹ مالی جگہ پر مارنا اللہ نہیں ہے وہ سے کہتا ہے کہ چلو اپنا جوس لے کر آؤ یہ یہی پر رکھو پھر وہ چالوں ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں رینچو وین وین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ یینگ رینچو کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے یہ سب دیکھ کر وین وین یہ یینگ کو وہاں سے لے جاتی ہے اور ہمیں ان تکھائی جاتی ہے جو شبائی کو ڈونڈ رہی ہوتی ہے اور اپنے موائے سے اس کی پک نکال کے کہنے لگتے ہیں کہ یہ کتنا پیارا ہے میرا فیوچر ہزمن کتنا پیارا ہوگا نا یہی دیکھتے دیکھتے اس کا پاؤں ایک جگہ اٹکتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ وہی پر گھٹ جاتی ہے جب اپنی چوٹ کو دیکھتے کہ اس میں سے کھون آرہا ہے اس کو دیکھ کر ویسے ہی بیوش ہو جاتی ہے اور رینچو جو گوانائی کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ وین وین کا چوٹ لگ گئی ہے وہ وین وین کا نام سن کے ویسے ہی وہاں سے بھاگتا ہے اور وین وین دکھائی جاتی ہے جس کی ٹانگ پر چوٹ لگی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میں چل بھی لوں گی پر باقی دوست اس کو چلنے نہیں دے رہے ہوتے بلکہ یو یانگ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کتنی بہادیر ہونا اس لئے میں تمہاری دفع سے بھی لڑنے کے لئے چلا جاتا ہوں وہ سے کہہ رہے لگتے ہیں کہ ادھر تمہارا ٹیم ایٹ بھی مارا ہے اور تم خود ہی وہاں پر فائٹ کرنے کے لئے چلے ہو تو میں اس کی کیر کرنی نہیں آتی اتنے میں پیچھے سے رینچو آ جاتا ہوں کہتا ہے کہ میں کروں گا سب اس کو آتا وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور رینچو یو یانگ کے گن سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے تاکہ وہ بھی گیم سے باہر ہو جائے اور پھر وین وین کو اٹھا کر ماں سے لے کر جا رہا ہوتا ہے وہ جب دونوں ماں سے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر شاؤ اور پینگی کی بھی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور وینگ جو بھی ہوش ہوتی اس کو جب ہوش آتی ہے وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھتے تو اس کے پر شبائی کھڑا ہوا ہے وہ کہنے لگتی کہ کاش یہ ڈریم نہ ہو اور جب صحیح سے آنکھیں کھول کر دیکھتے تو شبائی سچ میں کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بہت مسکی اور اتنا ڈھونڈا میں نے تمہیں اور رینچو اور وین وین دونوں راستے میں باتیں کرتے جا رہے ہوتے ہیں وین وین کہتی ہے کہ میں نے نہیں سوچا تھا تو مجھے یہاں پر ایسے لینے کے لئے آوگے تو رینچو کہنے لگتا ہے کہ ایسے سٹوپیڈ ہڑکتیں نہ کیا کرونا اس طرح تمہیں بوائی فرنڈ بھی ملے گا پھر اس کو راستے میں ادار دیتے اور پیدل اپنے ساتھ چلاتے ہوئے لے کر جا رہا ہوتا ہے اور وینگ دکھائی جاتی ہے جو شبائی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہیں مجھے لائک نہیں کرتے اگر تمہیں مجھے لائک ہی نہیں کرنا تھا تو میرے پاسLink پر کیوں آئے تھے وہ کہتے ہیں کہ ایسی بات تو نہیں ہے میں کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں جب میرا style ہی پسند نہیں آیا تھا میری کوئی چیز نہیں پسند آئی تھی پہلے کیوں میں تمہیں پسند آئی اور رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں چھپ رہنے والی hard work کرنے والی لڑکیاں پسندд ہیں میں تمہارے لئے چھپ بھی رہا لوں گی تو شیبائی کہنے لگتا ہے کہ اگر تم ایسا کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے تو وینگ کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں اس کو پروف کرنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ کیسے وینگ اس کو پکے کے کسی کر لیتی ہے اور شیبائی کو کس کرتے ہوئے یہی بات یاد آ رہی ہوتے ہیں کہ میں نے رینچو کو کہا تھا کہ ہمیں کسی لٹکی کو دور کرنا ہے نا اس سے فیزیکلی اٹیچ نہیں ہونا چاہیے پر اب وہ خود ہی وینگ کے ساتھ فیزیکلی اٹیچ ہو گیا تھا اور جب رینچو اور وینگوین وہاں سے گزرنے لگتے ہیں تو رینچو ان دولوں کو ایسے دیکھ لیتا ہے اور وینگوین بھی اس طرف دیکھنے لگتے ہیں تو رینچو اس کے آگے ہاتھ کر لیتا ہے تو وینگوین کہتے ہیں کہ اس طرف کیا ہے مجھے بھی دیکھنا ہے رینچو اس کو پکڑ کے اٹھائی لیتا ہے اور وینگوین کو ایک جگہ بٹھا کر اس کے زکموں پر میڈیسن وغیرہ لگانے لگتا ہے اسے ساتھ میں جو اس نے ملک بنایا ہوتا ہے وہ بھی دیتا ہے پھر جب اسے میڈی سا لگا رہا ہوتا ہے تو وینوین ساتھ میں باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایک چیز پکڑنے کے لیے اڑتا ہے تو اس کو وینوین کی بات نہیں سمجھ جاتی وہ اسے کہتے ہیں کہ کیا اتنے میں وہ دونوں کافی زیادہ کلوز ہو جاتے ہیں وینوین تو وہیں چپ ہو جاتی اسے سورے ٹائم دیکھتی ہے اور پھر دوسری طرح فیس کر لیتی ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ تو مطلب شائع کیوں فیل کر رہی ہو اور بلش کو کر رہی ہو وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے پر یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس لئے شائع یہ کہتے ہیں وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو رینچو اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو وین وین جب وہ اس کی طرح دیکھتے تو اس کو وہ کس کر لیتا ہے رینگ دکھائی جاتی ہے جو رینچو کسا شاپنگ کے لیے آئی ہوتی ہے رینچو اس کو دیکھ کر پوچھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کس کرو تو اس کی فیلنگ کیا ہوتی ہے میں کہنے لگتا ہے کہ کیا تم نے مجھے شیبائی کے ساتھ دیکھ لیا تھا تو میں تمہیں بتاتی ہوں بہت اچھی فیلنگز ہوتی ہیں اگر آپ کسی کو کس کرتے ہو اس بات کے بعد رینچو اپنے روم میں آ جاتا ہے تیاشیار ہو کر کہنے لگتا ہے کہ میں وین وین سے جا کے پوچھوں گا کہ کیا تم میرے ساتھ ایکسرسائز کرو گی یہی سوچ کر وہ وین وین کی طرف جاتا ہے اور وین وین اپنی فرینڈ کے ساتھ پانی کی پوٹر بھرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے پر رینچو وین وین کے پاس آتا ہے اور اس سے دونوں پانی کی پوٹر لے لیتا ہے اس کی فرینڈ کہنے لگتا ہے کہ یہ تو ایک پانی کی پوٹر میری ہے نا کیا میں اس کو واپس لے سکتی ہوں وین وین رینچو کو دیکھ کر شاؤ کو بھی وہاں سے لے جاتی ہے اور شاؤ کہنے لگتا ہے کہ تم کافی چینج ہو گئی ہو جب سے تم رینچو کے ساتھ فور میسی میں ٹائم گزار کر آئی ہو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے شاؤ کہنے لگتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان اس دن کچھ ہوا تو نہیں ہے پر وین وین اسے کچھ بھی نہیں بتاتی پھر وہ دونوں اپنی کلاس لے رہی ہوتی ہیں تو میں ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے وین کے اندر سے بلڈ نکالنا ہے اور یہ آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے آپ لوگ خودے دون لو کہ آپ نے کس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے اس کی فرینڈ تو فور ڈیار رہی ہوتی ہے کہ اب کیا ہم نے پرفارم آ کر ایک دوسرے کی اوپر ہی کرنا ہے اتنے میں وہاں پر رینچو وینڈو سے ان دونوں کی بوٹرز دینے کے لیے آ جاتا ہے اور ایک سے دوسرے کی ہاتھ میں آتے آتے ویون کے پاس وہ دونوں بوٹرز پہنچ جاتی ہیں شاؤ تو اپنی بوٹر کو دیکھ کر کہہ لگتے ہیں کہ واہ رینچو نے تو میری بوٹر کو بھیل بھی کر کے بھیج دیا ہے وہ کتنا اچھا ہے نا اور وینڈو جب وینڈو کی طرف دیکھ دیا تو رینچو گوانائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے گوانائی تو اس سے آ کر باتیں وغیرہ کر رہی ہوتے ہیں کہ اس ٹائم پر تم گیم چھوڑ کے چلے گئے تھے اگر تم رہتے تو ہم بہت اچھا کھیل سکتے تھے وینڈوین کو تو بالکل بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے اور وینڈوین کا اب یو یینگ ایک فرینڈ بن چکا تھا وہ اسے بتائیں لگتے ہیں کہ فرینڈو نے فرسٹ کس مجھے ہی کیوں کی اس نے مجھ سے میری فرسٹ کس بھی چھین لی ہے مجھے پتا ہے وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا ابھی وہ دونوں جا رہے ہوتے ہیں تو وینڈوین باتوں باتوں میں گلتی سے اس کا بھی نیم لے لیتی ہے کہ میں نے تمہیں بھی پرپوز کرنا تھا کیونکہ وہ تو مجھے اچھے لگتے تھے وہ اپنا نیم سنکے کہتا ہے کہ تمہیں کیا کہا دوبارہ کہنا وینڈوین کہتی ہے کہ کچھ نہیں میرے کچھ بھی نہیں کہا وہ کہتا ہے کہ تم مجھے لائک کرتی تھی وینڈوین کہتی ہے کہ وہ پہلے کے بعد ہے پر آپ تو ہم فرینڈ ہیں نا تو اس لئے میں نے تمہیں فرینڈ زون کر دیا تو وہ اسے اس بات پر تنگ کرنے لگتا ہے تو وینڈوین اسے مارنے لگتی ہے اور انچو دکھا جاتا ہے جو شبائی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دینر کر رہا ہوتا ہے تبہ وہ شبائی کو بتاتا ہے کہ وینڈوین امیری گئر فرینڈ ہے اور ہمیں وینڈوین دکھائی جاتی ہے جو اپنے ہی بازو سے کھول نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر اس سے ایک بھی بار وینڈ میں نہیں جاتی جلدی سے اس کو نکال لیتی ہے جب بھی اس کو درد ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنی کو ڈریپس لگانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر وینڈوین وینڈ کے پاس آتی ہے پر شبائی پہلے سے ہی وینڈ کے ساتھ اتر اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تم نے مجھے گھڑی دی ہوئی ہے نا کہ تم میری لوکیشن دیکھ سکو تو پلیز مجھے یہاں آگر ڈسٹرپ مت کرو پر وینڈ وہاں سے نہیں جا رہی ہوتی کہتے ہیں کہ میں تمہیں نہیں ڈسٹرپ کروں گی نا اور وینڈ وینڈ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو وہ اس کا بازو دیکھ لیتے ہیں وہ پوچھے لگتے ہیں کہ تمہارے بازو کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں وہ میں نے پریکٹس وغیرا کرنی تھی اس لئے میں نے اپنے بازو پر ہی پریکٹس سٹارٹ کر دی شبائی کہتے ہیں کہ اچھا اچھا پر پلیز اب یہ اپنے بوائیفرنڈ پر ٹرائے مت کرنا وینڈ کہتے ہیں کہ میرا بوائیفرنڈ کون ہے وہ کہے لگتا ہے کہ رینچو تمہارا بوائی فرنڈ ہے نا ویرنوین کہتے ہیں کہ وہ میرا بوائی فرنڈ نہیں ہے پشی بھائی کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم اس کی گل فرنڈ ہو یہ بات سننے کے بعد وہ گنسے سے وہاں سے جاتی ہے اور اس کی سویمنگ والی جگہ پر ہی پہنچ جاتی ہے وہاں پر وہ رینچو کو اس کے دوستوں کے ساتھ دیکھتی ہے اور رینچو کے دوست ایک لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کتنا اچھا فیگر ہے نا ویرنوین یہ باتیں سننے کے بعد رینچو کو کہتے ہیں کہ اندر آؤں میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے رینچو جب اندر آتا ہے تو ویرنوین اسے کہیں لگتے ہیں کہ آج میں نے تمہیں اچھے سے دیکھ لیا ہے تم اور تمہارے دوست لڑکیوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کے فیگر کو دیکھتے ہیں کہ کون کیسی ہے کون کیسی نہیں ہے اور میں تم سے یہ کہنے کے لئے آئی ہوں تم نے شبائی سے گئی کیوں کہا کہ میں تمہاری گر فرنڈ ہوں تو رینچو کہنے لگتا ہے کہ کیا ہم ڈیٹ نہیں کرے ایک دوسرے کو ویلوی کہنے لگتا ہے کہ بلکل بھی نہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم کسی کو کس کر لیتے ہو تو وہ تمہیں ساتھ ریلیشن میں آ جائے گی اور تم نے مجھے کس پیار کی وجہ سے نہیں کی بس تم نے مجھے چیٹ کیا ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو ویلوی کہتے ہیں کہ میں یہاں پر کوئی اور سکینڈر نہیں بنانا چاہتی تو اس لئے میں یہاں سے جا رہی ہوں رینچو اس کو جاتے ہوئے پکڑنے لگتا ہے تو اس کے بازو میں درد ہوتی ہے جہاں وہ اپنے آپ کو نیڈرز وغیرہ لگا رہی تھی رینچو اس کے بازو کو دیکھ کر پوچھے لگتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے وہ اس کو کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور ماں سے چلی جاتی ہے اور رینچو کو وینگ کی کال آتی ہے کال کے بعد رینچو شبائی اور وینگ کے پاس پہنچتا ہے ان دونوں کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھ کر اپنی گزن کو وہاں سے لے کر چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے نہیں جا رہا میں نے یہی پر رینہ ہے وہ پھر بھی سب دستی اس کو لے کر چاہ رہا ہوتا ہے پھر سے واپس لے کر آ رہا ہوتا ہے تو بینگ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے دوبارہ سے شبائی کے پاس چھوڑنے لگا ہے وہ شبائی کو آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ویل ویل میری گل فرنڈ ہے پر میں آپ کہتا ہوں کہ وہ میری گرفنڈ نہیں ہے یہ کہنے کے بعد پھر سے اسے وہاں سے لے جاتا ہے پھر وہ اسے لے کر ایک جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہیں اس طرح شبائی کے پاس جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے اس کا کام میں دھیان نہیں جاتا جب تم اس کے پاس ہوتی ہو اور کہتا ہے کہ دیکھو وہ اگر تمہیں دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں سے تمہارا ہی کھیا رہتا ہے یہ بات سنکہ مین کہتے لگتی ہے کہ مطلب وہ مجھے لائک کرتا ہے اور میں اسے اچھی لگتی ہوں تو وہ مجھے سامنے بیٹھا دیکھ کر میرے بارے میں ہی سوچتا ہے نا میری وجہ سے وہ ڈسٹرپ ہوتا ہے تو مطلب میں اس کو جا کے سوری کرتی ہوں یہ کہہ کر وہ اس کو سوری کرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور رینچو مین مین کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کا ہی فارم اسے پڑھ کر سنانے لگتا ہے کہ تم نے یہ فارم لگایا ہوا تھا نا کہ تم میں کسی کی ضرورت ہے اپنا ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے اپنی پریکٹس وغیرہ کرنے کے لیے تو وہ یہی جگہ ہے نا رینچو کہتا ہے کہ تم یہاں پر بھی مجھے تنگ کرنے کے لیے آ گئے ہو رینچو کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے میں تو اس فارم کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں جو تم نے خود لگایا تھا پھر اپنا بازو اس کی سامنے کر کے بیٹھ جاتا ہے رینچو اس کو نیڈل تو لگا رہی ہوتی ہے پر یہ سوچ کر اس کو بھی رونا آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو درد ہو رہی ہوگی نا پر رینچو کہتا ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میں ویلون سے ایک بازو پر نہیں لگتی تو رینچو اس کے سامنے اپنا دوسرا بازو کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ویلون تم کر سکتی ہو بس تھوڑا دھیان دو کہ تم نے وین کے اندر ہی نیڈل لے کر جانی ہے پہلی بار میں پھر سے ویلون غلط کرتی ہے تو رینچو کہتا ہے کہ ابھی تم میں توڑی بہتری آئی ہے تو دوسری بار ٹرائے کرو وہ دوسری بار کرتی ہے تو سچ میں وین کے اندر ہی نیڈل جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر بلڈ آنے لگتا ہے اور وہ بلڈ کو کلٹ کر لیتی ہے رینچو اس کے فیس کی طرف دیکھ رہا ہوتا کہتا ہے کہ اتا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے مجھے اتنی بھی درد نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا اب بس میں ریزرٹ کا انتظار کروں گا جو تم نے میرا بلڈ لیا ہے رینچو وہاں سے چلا جاتا ہے بیرمن کہنے لگتا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اس کو درد نہیں ہوا پر مجھے پتہ ہے اس کو درد ہوا ہے اتنے آرام سے اس نے چھوٹ بول لیا نیکسٹ ہے اسی کلاس کا ٹائم آ جاتا ہے جہاں پر اس لئے اپنے ہی فرینڈ کے اوپر پر کے دکھانا ہوتا ہے کہ اسے بلڈ نکالنا آ گیا ہے اس کی فرینڈ تو ڈڑ رہی ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا اگر کسی ایک گریڈ کا مائنا تو وہ دوسرے کو لنچ کروائے گا پھر وہ لنچ کی ٹیبل پر دکھائی جاتی ہیں جہاں جاؤ ہی اسے لنچ کرواری ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایک ہی بار میں کر لوگی تم نے ضرور زیادہ ہی پریکٹس کی ہوگی وہ کہتا ہے کہ نہیں اور اپنا مبائل نکال کر وہ یعنگ کو میسج کرتا ہے کہ میں نے اپنا ٹیس میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے اور مجھے کیا رنچو سے ملنا چاہیے وہ کہتا ہے کہ نہیں تو میں فیس ٹو فیس نہیں ملنا چاہیے اس کے لئے کیک بناو اور تھینکس کے لئے اس کے لوکر میں جا کر رکھ دو اور ہمیں شیبائی اور وینگ دکھائی جاتے ہیں جو دونوں بیٹھ کر فشنگ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وینگ وہاں پر اتنا بور ہو رہی ہوتی ہے کہ وہی پر سو رہی ہوتی ہے اور شیبائی اس کی لیک کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی فروگ کو بھی اٹھا کر دیکھتا ہے وینگ اس کو یہ سب کرتے چھپکے چھپکے سے دیکھ رہی ہوتی ہے پھر شیبائی ایک میڈیسن اس کی اوپر لگانے لگتا ہے تو کافی تھنڈی ہوتی ہے وینڈ تھنڈی تھنڈی کہتے اٹھ جاتی ہے اور شیبائی کہہ لگتا ہے کہ تمہیں موسکیٹوں نے کاٹ لیا تھا اس لئے میں نے کہا کہ تم پر میڈیسن ہی اپلائی کرتوں ساکہ تمہیں کوئی ریشز وغیرہ نہ ہو یہ دیکھ کر میں کہہ لگتا ہے کہ تم کتنے اچھے ہو میں تمہیں لائک کرتی ہوں شیبائی تو اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اوہ سوری سوری میں بھول گئی تھی کہ تمہیں چپ رہنے والی لڑکیا پسند ہیں شیبائی کہتا ہے کہ جیسے تم ہو مجھے ویسے بھی پسند ہیں میں کہہ لگتے ہیں کہ تمہیں میں ایسی بھی پسند ہوں پھر کھڑی ہو کہ اس کے پیچھے چلی جاتی ہو کہتے ہیں کہ تم کتنے اچھے ہو اور وین وین کو یو یانگ نے جیسے کہا ہوتا ہے وہ ویسا ہی کرتی ہے اس کے لوکر میں کیک لگتی ہے تو ساتھی اس کو ایک بوٹل بھی مل جاتی ہے جس میں اس نے ملک بنایا ہوتا ہے وین وین کے لیے اور اس کے پیچھ پر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے پیسے تو مجھے بوئی چیڈ میں ٹرانسپر کرتے ہیں روم میں جا کر بھی اس کو پینے لگتی ہے اور سوچی ہوتی ہے کہ میں نے اس پر اتنا غصہ کیوں کیا تھا مجھے جا کر اسے سوری کرنی چاہیے وہ چھپکے چھپکے اس کے سویمنگ والی جگہ پر پہنچتی ہے اور وہاں جاتے ہوئے وہ اپنے فرنڈ کو کہہ رہی ہوتے ہیں کہ جب بھی یہاں پر رینچو آنے لگے گا تم نے مجھے بتا دینا ہے وہ اس کے لوکر کے پاس جاتے ہیں اور پاسورٹ لگاتی ہے پر وہ والا پاسورٹ نہیں ہوتا جو اس کے دوسرے لوکر کا ہوتا ہے پیچھے سے رینچو آ جاتا وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ پاسورٹ ہے وہ اسے تھانکس کہتے ہوئے پاسورٹ لگانے لگتی ہے تو اس کو ہوش آتی ہے کہ یہ تو رینچو تھا اور جلدی سے جب پیچھے کی طرف دیکھتی ہے تو رینچو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ کیک دینے آئی تھی اور سوری کرنا تھا تو اس لیے میں تمہارے لوکر میں ہی رکھ کے چلی جاتی وہ کہتا ہے کہ تم مجھے فیس ٹو فیس پہ تو سوری کر سکتی تھی نا کہتے کہ نہیں پھر وہ پوچھتا ہے کہ سوری کس لیے تو بتائیں لگتی ہے کہ میں تم پر زیادہ ہی ٹیک ہی چلائی تھی نا اس لیے میں نے کہا کہ میں تمہیں سوری کر دوں اور کہتے ہیں کہ ویسے بھی ہم فیوچر میں ایک صرف گلاس فیلوز ہی ہیں رینچو کہتے ہیں لگتا ہے کہ گلاس فیلوز صرف وہ کہتے ہیں کہ ہاں صرف گلاس فیلوز ہی ہوں گے رینچو کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی بات ہے نا تو بھول جاؤ تمہاری ابھی بھی فرس کس تمہارے پاس ہی ہے اور رینچو اس کے جانے کے بعد سوچیں لگتا ہے کہ دیکھنا ایک نہ ایک دن تمہیں مجھ سے پیار ہو جائے گی ریبورٹ دکھا جاتا ہے جس کے عید کے ساتھ بچے ہکٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ ریبورٹ اتنا ہی کیوٹ ہوتا ہے کہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا کیوٹ اب اتنے میں وہاں پر رینچو آ جاتا ہے اور وہاں سے اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے وہ لڑکیں پیچھے سے کہہیں لگتے ہیں کہ اوف یہ کتنا ہینڈسم تھا رینچو جب اسے لے کر واپس آ جاتا ہے تو جس لڑکے کا یہ ربورٹ ہوتا ہے وہ اسے ٹھیک نہیں کرنے دے رہا ہوتا وہ کہتا ہے کہ یہ میری ڈالنگ ہے رینچو کہتا ہے کہ تمہاری ڈالنگ خراب ہو گئی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے ٹریٹمنٹ سے تم اتنا گھبرا کیوں رہے ہو پھر وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کا رپیئر کر دو رینچو اس ربورٹ کو ایک سیکنڈ میں بلکل ٹھیک بھی کر دیتا ہے اور دیکھنے لگتے ہیں کہ اس کا کیمرہ بھی بلکل ٹھیک چل رہا ہے اور وہ لڑکا دیکھنے لگتا ہے کہ تم کتنے جینیوس ہو تم نے ایک سیکنڈ میں اس کو بلکل ٹھیک کر دیا ہے ویرون اپنے فرینڈ شاہو کے ساتھ دکھائی جاتی ہے ویرون کہنے لگتے ہیں کیا تمہیں ساتھ سکیارٹر خریب میں مدد کرو گی وہ کہتی ہے کہ پھر کل بھی نہیں ویرون کہنے لگتے ہیں کہ کافی مہنگا ہے تو میں کیسے اس کو بائے کروں گی اتنے میں ویرون کو پینگی کا میسیج آتا ہے کہ اپنی ساری ڈیزر ٹیسٹ کروانے لگتی ہے اور جب ساری ٹیسٹ کروا لیتی ہے تو کہتا ہے کہ تم نے کتنے کا اوڈر کروانا ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کروانا ویرون کہتی کہ کیا تم مجھ سے مزاق تو نہیں کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں میں نے اپنے سویمنگ پلپ کے لئے آرڈر کروانا ہے وہ اسے آرڈر پوچھتے کہ کتنے کا آرڈر کروانا ہے اسے کہتے ہیں کہ 300 کا ویلون تو یہ دیکھ کر اداس ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کتنا کم آرڈر کروانا ہے اور پھر رینچو کا پوچھے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں رینچو کی کیوں یاد آ رہی ہے ویلون سوچے لگتے ہیں کہ اگر رینچو آتا تو وہ مجھ سے بڑا آرڈر کرواتا پھر تم نے تو بہت چھوٹا کروایا ہے ویلون تو ساری ریزر بناتے ہوئے سوچے ہوتے کہ اس نے کتنا کم آرڈر کروایا ہے میں تو سکیلٹن کے پیسے جوڑ جوڑ کے ہی دھک جاؤں گی اور ہمیں وینگ اور شیبائی دکھایا جاتا ہے جو دونوں اکٹے بیٹے ہوتے ہیں وینگ تو شیبائی کے ساتھ کافی خوش ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ ہم کئی پر انجوائی وغیرہ اور فن کرنے چلتے ہیں شیبائی کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جا سکتا اور میں پس تمہارے لئے گفٹ ہے وہ کافی خوش ہوتے کہ یہ میرے لئے گفٹ لے کر آیا ہے اور شیبائی اس کو شیڈیول دکھانے لگتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پر کیا کرنا اور اس ٹائم پر کیا کرنا ہے مطلب یہ میری کلینک کا ٹائم ہوگا اور یہاں میں تمہیں اسے ٹیٹ پر جاؤں گا اور اس دن تمہارے لئے میں گفٹ لاؤں گا اور ہمیں رینچو دکھا دکھا جاتا ہے جو سویمنگ کلب میں آتا ہے اور وہاں پر سویمنگ کرنے سے منع کر دیتا ہے جگہ بیٹھ کا سوچا ہوتا ہے کہ اگر میں سویمنگ کر کے باہر نکلوں گا میری میری ایپس وغیرہ وین 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 کو کافی پسند آئیں کیونکہ میں زیادہ تر اس کے سامنے سویمنگ نہیں کرتا اور اس کو شاید اچھی بوڑی والے لڑکے پسند ہوں اس سب خیال میں وہ وین وین کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے اتنے میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہاں پر وین وین آ جاتی ہے ان لڑکوں کو دیکھنے لگتے کہتے ہیں کہ اس نے تو کافی کم اوڈر کروایا پر یہاں پر لوگ تو کافی زیادہ ہیں یہ سوچ کر آگے آئی رہی ہوتی ہے تو ان لڑکوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہے ایک ایک کر کے لڑکے اپنی شرٹ کو اتارنے لگتے ہیں سویمنگ کے لیے رینچو انہیں دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ انہیں یہ سب کرنے اپنے فیس پر ہاتھ رکھ کے بھی انہیں چھپ چھپ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اتنے میں وہاں پر رینچو آ جاتا اور اسے پکڑ کے لے جاتا ہے چینجنگ روم میں پہنچنے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ تمہیں ان لڑکوں کی بوڈی کیسی لگ رہی تھی اچھی لگ رہی تھی وین وین سر ہیلاتے اور بھی کہتے کہ نہیں نہیں اس بات کو چھوڑا میں یہاں پر یہ بات نہیں کرنے آئیں اور ویسے بھی میں مسلس کے بارے میں پڑھ رہی ہوں تو میں ان کو سٹڈی کرنے کے لیے بس دیکھ رہی تھی ان میں سے دو لڑکوں کی ایپس کافی اچھے تھے رینچو یہ سننے کے بعد اپنی بھی شرٹ اتار دیتا ہے کہتا ہے کہ آپ دیکھو میرے ایپس کیسے ہیں اگر تمہاری ابھی بھی نہیں سٹڈی صحیح ہو رہی تو تم ہاتھ لگا کر دیکھو وین وین تو حیران ہی رہ جاتی ہے اور رینچو کہنے لگتا ہے کہ جب بھی تمہیں مسلس کے بارے میں سٹڈی کرنی ہو تم ڈائریکٹ میرے پاس آ جانا کرنا پھر وین وین اس سے ہاتھ اپنا سائٹ پر کر لیتی ہے اور اس کا دیا ہوا اوڈر اسے دینے لگتا ہے کہ یہ لو تم نے جو اوڈر کروایا تھا میں نے سب بنا دیا ہے ابھی رینچو کہنے لگتا ہے کہ فرائیڈر کو سویمنگ کمپیٹیشن ہے تم بھی وہاں پر مجھے دیکھنے کے لیے آنا وین وین تو صاف بنا کر دیتے ہو کہتا ہے کہ مجھے اس چیز میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے یہ کہنے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے تو رینچو اسے روک کر خود اس کے ساتھ جاتا ہے اس کے موپر شرط دیتا ہے تاکہ وہ ان لڑکوں کو نہ دیکھے اور پھر رینچو اسے چھوڑنے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے تو وین وین رینچو کو روک دی ہے رینچو سوچے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے مجھے کیا کہنا ہے یہی سوچ کر وہ سمائل پاس کر رہا ہوتا پھر اپنی سمائل کو کنٹرول کر کے وین وین کی طرح دیکھتا ہے وین وین کہتا ہے کہ جو تم نے اوڈر کروایا تو اس کے پیسے تو دو اس کے پاس وہاں تب تو پیسے نہیں ہوتے میں وین وین اپنی بیکری میں دکھائی جاتی ہے وین وین نے ایک کیک کا سکارٹر بنایا ہوتا ہے اور سوچے ہوتے ہیں کہ میں ہاف سکارٹر لے لیتی ہوں اور ہاف کے پیسے آہستہ آہستہ دے دوں گی پھر کہنے لگتا ہے کہ جو میں نے یہ سکارٹر بنایا اس کو تو میں سائٹ پر رکھوں اس کو پیک وغیرہ کر رہی ہوتی ہے اتنے میں وہاں پر وہاں نائی آتی ہے اسے آکر کہہ لگتا ہے کہ میں فرس ٹائم یہاں پر پیکری میں آئی ہوں یہ کافی اچھی ہے اور بھی باتیں وغیرہ کرنے لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ فرائیڈے کو کیا ہم دونوں شاپنگ کے لیے چلیں وین وین کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں سب چلوں گی اور پھر وہ پیک کیا ہوا کیک دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیک ہے نا میری کلاس فیلو کی برڈے ہے اس کے لیے میں یہ کیک لینا چاہتی ہوں ویرون اسے روکنے لگتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہ کیک نہیں دینا یہ سپیشل پرسن کے لیے ہے پھر وہاں نائی تو نہیں رکھتی وہ اس کیک کو پکڑ کے وہاں پر پیسے رکھ کے چلی جاتی ہے ویرون اس کے جانے کے بعد میسج کرتے ہیں کہ وہاں نائی سوری اس میں ایک سکیٹن ہے اور جب بھی تم اس کو کھول رو ٹڑنا مت ہمیں دوسری طرح رینچو اور شبائی دکھا جاتے ہیں جو دونوں اپنی اپنی گل فرینڈ کے لیے گفت لینے کے لیے آتے ہیں وہ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں اور سوچے لگتے ہیں کہ یہ جو ریبٹ ہے نا ان میں سے ہمیں ایک ریبٹ کو تو نکالنا ہوگا وہ دونوں مشین کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں پر ان سے ایک بھی ریبٹ نہیں نکلتا بلکہ دونوں کے چانس بھی ختم ہو جاتے ہیں دونوں ہی شو والے کے پاس جاتے ہیں اور رینچو شو والے کو کہنے لگتے ہیں کہ تمہاری مشین میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے وہ کہتا ہے کہ کونسی والے مشین میں اس مشین کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بچہ آیا ہے وہ بچہ بھی کوئن ڈالتا ہے اور پہلی ٹرائے میں ہی اس سے ریبٹ بھی نکل آتا ہے یہ دیکھ کر رینچو کو غصہ آنے لگتا ہے اور شو والا بھی لائک بلکل ٹھیک تو ہے ابھی رینچو دکھا جاتا ہے جو اس انیورسٹی سے وزیٹ کرنے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے تو دیکھتا کہ سامنے سے وین وین جا رہی ہے اور وین وین نے اپنی سائیکل پر وہ سکیلٹن بھی رکھا ہوتا ہے رینچو سے دیکھا کہہ لگتا ہے کہ ابھی تو کافی کلومیٹر رہتے ہیں تو تم ایسے ہی جاؤ گی وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پس ٹیکسی کو دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بس مجھے اس سکیلٹن کے ساتھ لے کر جائے گی رینچو کہتا ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گا پر پہلے تمہیں مجھے کچھ کھیلانا ہوگا وہ ایک جگہ پر ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانے لگتے ہیں دونوں آپس میں باتیں بھی کرنے لگتے ہیں تو تب ہی ملوین کہتا ہے کہ آج تم یونیورسٹی آئے تھے نا اس کا مطلب تم نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ تم اسی نیورسٹی میں پڑھو گے اور آگے پوسٹ گریجورٹ بھی یہی سے کرو گے چلو شکر ہے تم نے جلدی یہ فیصلہ کر لیا ہے رینچو اس کی بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ تم یہی چاہتی تھی رہتے ہیں کہ ہاں انٹیلیجن بچوں کو یہی پڑھنا چاہیے نا مجھے تو یہ موقع بھی نہیں ملتا رینچو کو تو اس کی ان باتوں پر گسارہ ہوتا ہے پھر دونوں ٹیکسی میں دکھائے جاتے ہیں درمیان میں وہ سکیلٹن بھی رکھ کے لے کر جا رہی ہوتی ہے اور یونیورسٹی پہنچ کے پر وہاں راستے میں اس کو شبائی مل جاتے ہیں شبائی کہنے لگتا ہے کہ میں تو کینڈلائٹ ٹینر کے لیے یہ سمان وغیرہ لے کر جا رہا ہوں وینکو کافی اچھا لگے گا یہ سننے کے بعد مرمن اس سے وہ سمان پکڑ لیتی ہے یہ دیکھ کر رینچو کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارے یہ وستر میں پہنچا دوں گا تم شبائی کی مدد کر دو رینچو یہ کہنے کے پاس وہاں سے چلا جاتا ہے شبائی کہنے لگتا ہے کہ رینچو تمہارے ساتھ کتنا اچھا ہے تم اس کو لائک کیوں نہیں کرتی ہو میں نے کہتا ہے کہ ہاں وہ کافی اچھا ہے وہ میرے کافی ہیلپ کرتا ہے پھر میں اس کے ساتھ اس دن کافی بڑا بولی تھی مجھے اس سے سوری کر لینا چاہیے شبائی کہتا ہے کہ اگر تمہیں فیل ہو رہا ہے کہ تمہیں سوری کرنا چاہیے تو اس نے تمہیں کمپیٹیشن میں تو بلوایا ہوگا نا تم وہاں پر جانا وہ خود ہی تمہیں دیکھ کر کچھ ہو جائے گا پھر دکھا جاتا ہے کہ سوری منگ کمپیٹیشن کا دن آ جاتا ہے وہاں پر ویلون بھی آتی ہے اور ویلون روڈنے لگتی ہے کہ کوئی تو میرے ساتھ کا مجھے مل جائے جسے میں جانتی ہوں وہاں پر اسے گوانائی نظر آتی ہے گوانائی کے پاس جا کر بیٹھ ساتھی اسے پاتے بغیرہ کرنے لگتی ہے پر گوانائی اسے کافی روڈ طریقے سے بات کرتی ہے اسے کہتی ہے چھپ کر کے یہاں پر کمپیٹیشن دیکھو وہ ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے اتنے میں سپلیئرز آنے لگتے ہیں اور ان میں رینچو بھی ہوتا ہے رینچو ویلون کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کر رہا ہوتا اور گوانائی کو لگتا ہے کہ یہ میری طرف دیکھ کر سمائل پاس کر رہا ہے ویلون بھی اسے آگے سے سمائل دیتی ہے پھر ان کا کمپیٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے ابھی ہاف میں پہنچتا ہے تو ویلون کو اس کی فرنڈ کا میسی جاتا ہے اس کا وہ ریپلائی دینے لگتی ہے اور رینچو کمپیٹیشن میں جیت بھی جاتا ہے جلدی سے جب کمپیٹیشن میں جتنے کے بعد ویلون کی طرف دیکھتا ہے پر وہ اپنے موبائل میں لگی ہوتی ہے اور ویلون کو بعد میں ہوش آتی ہے وہ دیکھنے لگتی ہے کہ اتنی جلدی یہ ریس بھی ختم ہو گئی وہ اس کمپیٹیشن کے بعد رینچو سے ملنے کے لیے بھی جاتی ہے ساتھ کو انای بھی جاتی ہے گو انای رینچو سے کوئی بات کرنے ہی لگتی ہے تو رینچو اس کی بات کو اگلور کرتے ہوئے ویلون کی طرف آتا کہنے لگتا ہے کہ تم اپنے موبائل میں کیوں لگی ہوئی تھی تم نے میرا کمپیٹیشن کیوں نہیں دیکھا ویلون کہتی ہے کہ وہ میں دیکھنا چاہتی تھی پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی ریس ختم ہو جائے گی رینچو کہنے لگتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ ریس چھوٹی تھی جو نیکس کمپیٹیشن آنے والا ہے نا وہ کافی لمبی ریس والا ہے میں وہاں سے رینچو کا ایک پرنٹ جانے لگتا ہے تو وہ رینچو کو دیکھا کہتا ہے کہ تم تو آج اپنا ہی ریکارڈ توڑنے والے تھے مجھے تو لگا تھا تمہارے بازو میں جو چوڑ بغیرہ لگی ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے تم اپنے ہی ریکارڈ کو نہیں توڑ پاؤگے ویلون جب یہ بات سنتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ رینچو کے بازو پر میں نے ہی نیڈلز وغیرہ لگائی تھی تو اس کی وجہ سے اس کا بازو تو سویل ہوا ہوگا وہ رینچو سے سوری کرنے لگتے اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو مجھے کمپیٹیشن بھی ہار سکتے تھے گوہر نائی جب یہ بات سنتی ہے تو وہ ویون کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو میں نہیں پتا تھا اس نے کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے رینچو وہ نائی کو کہنے لگتے ہیں کہ تمہارا معاملہ نہیں ہے یہ میرا اور ویون کا معاملہ ہے تو تم اس پاس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے ویون اس کو اپنی بیکری کے بنائے ہوئے بسکٹ دینے لگتی ہے اور رینچو اس کو کہتا ہے کہ میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک گفٹ ہے اور اس کو گفٹ دینے کے لیے وہاں سے لے جاتا ہے اور وہ نائی جو اکیلی بیٹی ہوتی ہے وہ اس کےک کو اپن کر کے دیکھنے لگتی ہے جیسے اس گارٹن دیکھتے ہیں تو در جاتی ہے سب لوگ اس کی تب دیکھنے لگتے ہیں اور دوسری تب شیبائی دکھایا جاتا ہے جو وینگ کو اس کا گفٹ دے رہا ہوتا ہے وینگ تو ریل ریبٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہنے لگتے ہیں تمہیں کیسے پتا تھا کہ مجھے ریبٹ پسند ہے یہ کتنا زیادہ کیوٹ ہے نا شیبائی بتانے لگتے ہیں کہ میں رینچو کیسے تمہارے لیے گفٹ لینے گیا تھا وہ تو مجھے یہ ریبٹ دلوانے کے بعد اسے شوپنگ کرنے کے لیے چلا گیا تھا اور ہمیں رینچو کی بعد والی شوپنگ دکھائی جاتی ہے جہاں وہ وینگوین کے لیے پھر سے ریبٹ نکالنے کے لیے چلا جاتا ہے وہ اتنی بار ٹرائے کرتا ہے پر اس سے ایک بھی بار ریبٹ نہیں نکلتا شو والا بھی آکے کہنے لگتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم بچوں جیسے حرکتیں کیوں کر رہے ہو اگر نہیں لکھا رہا تو تم یہاں سے چلے جاؤ کچھ نہیں ہوتا رینچو کہے لگتا ہے کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا اور اس پر رینچو سے ایک ریبٹ لکھل آتا ہے اس ریبٹ کو لے کر رینچو اتنا خوش ہوتا ہے پر اصل میں یہ وینگوین اس کا لیٹر پارڈی تھی جو اس نے اس ریبٹ کے ساتھ رکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں ریئر ریبٹ دینا چاہتا تھا جاتے ہیں جہاں میں ہم ان کو بتا رہی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کو نیشنل ڈے کے چھوٹیاں ہونے والی ہیں اور چھوٹیوں کے بعد آپ کے ایکزیم ہیں پر اینچو دکھایا جاتا ہے جو چھوٹیوں میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہے دوسری نیورسٹی میں اور وہاں پر ریبٹ کے گیامرے کتب دیکھنے لگتا ہے اور ریبٹ جو ہوتا ہے وہ ویرون کے پاس پہنچ جاتا ہے ویرون کو کافی زیادہ کیوڈ لگ رہا ہوتا ہے وہ ویرون کو جا کے اپنا نیم پتا تھا کہتا ہے کہ میں سروے کے لیے آپ سے کچھ کوسٹن پوچھا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی نیشنل ڈے کے چھوٹیاں کیسے گزار ہوگی ویرون بتاتی ہے کہ میں گھر پر ہی رہوں گے کہیں بھائی نہیں جاؤں گی کیونکہ میرے ایکزیم ہے نا وہ کہتی ہے کہ اوکے اور اس کا سروے یہی پر ختم ہو جاتا ہے ویرون کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سروے پھر اس کی جو فرینڈ شاہو ساتھ پیٹی ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تو اللہ میری باری ہے پر وہ رابوٹ اسے اگنور کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے سٹارٹنگ میں ہمیں وینگ اور شیبائی دکھائے جاتے ہیں شیبائی وینگ کو سی آف کرنے کے لیے آتا ہے کیونکہ وینگ اپنے موم ڈیٹ کے پاس دنے کے لیے جا رہی تھی ویکیشنز میں وہ شیبائی سے کہہ رہی ہوتے کہ تم نے مجھے ٹائم پر اپلائی دینا کرنا ہے اگر تم لیٹ ہو گئے نا تو مجھے تمہاری فکر ہونے لگے گی پیچھے جو رینچو اپنی گزن کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ تم نے تو کہا تھا یہاں پر شیبائی نے نہیں آنا اور مجھے تم سمان اٹھوانے کے لیے یہاں پر لے کر آئی تھی میں کہنے لگتا ہے کہ اگر شیبائی یہ سمان اٹھائے گا اس کو چھوڑ بھی تو لگ سکتی ہے نا اس لئے میں تمہیں لے کر آئی ہوں شیبائی رینچو سے پوچھا ہے لگتا ہے کہ تم کہیں پر نہیں جا رہے وہ کہتا ہے کہ میرے مام ڈائٹ ٹرپ پر گئے ہوں میں ہے کام کی تو میں اس لئے گھر پر ہی رہوں گا رینچو کہہ لگتا ہے کہ تم کتنا سمان لے کر آئی ہو تم تو صرف یہ کفتے کے لیے جا رہی ہو نا وین کہہ لگتا ہے کہ لڑکے اتنے سمان لے کر جاتی ہیں جا کر اپنی گلفرینڈ کو تو دیکھو وہ کتنا لے کر جا رہی ہے اور دوسری طرف وین وین دکھائی جاتی ہے جس نے سارا سمان یو یانگ سے اٹھوایا ہوتا ہے یو یانگ کہنے لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ تم ساری کلاس ہی اٹھا کر لے آئی ہو وین کہنے لگتا ہے کہ دیکھو سکیلٹن سے میں اچھے سے پڑھ سکتی ہوں اس لئے میں اس کو لے کر جا رہی ہوں وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ سمان ہے مجھ سے نہیں اٹھایا جا رہا پھر وین وین اسے کہتی کہ چلو چلیں اور یو یانگ اس کو چھوڑنے کے لئے گھر تک جاتا ہے اس کی موم تو پہلے اس کلٹن کو دیکھ کر در جاتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ وین وین تم اس کو اٹھا کر گھر پہ کیوں لے آئی ہو یو یانگ کہنے لگتا ہے کہ میں تو بس اس کی ہیلپ کے لئے یہاں تک آیا تھا اب میں چلتا اس کی موم کہتی ہے کہ نہیں رکھو تھوڑے فروٹ بغیرہ لے کر جاؤ میں نے پیک کیا ہوئے ہیں وہ تو کافی خوش ہو کے فروٹ لے کر چلا جاتا ہے نیکسٹ ڈی وین وین شاپ میں ہی بیٹھ کر پڑی ہوتی ہے اس کا ایک کوسٹن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اتنے میں وہاں پر جاوشی آ جاتا کوسٹن کا آنس بتاتا ہے مرمین کہنے لگتے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو جاوشی کہتا ہے کہ آو میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ تم سے یہ کونسپچو کوسٹن نہیں ہوتے تو پہلے کی طرح میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں بہن میں کہتے ہیں کہ اب ہماری ہائی سکول والی بات نہیں ہے تو مجھے تم سے نہیں پڑھنا میں سارے کوسٹن خود کر لوں گی وہ پھر بھی اسے زبدستی پڑھانے کیلئی بیٹھ جاتا ہے وہ پڑھانے لگتے ہیں اس کو ہائی سکول کی بھی یاد آنے لگتے ہیں کس طرح وہ اسے ایسے ہی بیٹھ کر پڑھاتا تھا اتنے میں وہاں پر رینچو آ جاتا ہے رینچو اس سے فروٹ کی پرائز پوچھے لگتا پھر دیکھتے ہیں کہ یہ تو جوشی کے ساتھ بیٹھتی ہوئی ہے وہ پہلے جا کر اس کا کام دیکھتا کہتے ہیں کہ تم غلط سمجھا رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے ویلوین کو کیسے سمجھانا ہے رینچو کہے لگتے ہیں کہ جو میتھد تم سمجھا رہے ہو یہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گا اس لئے تو ویلوین کے ایک مارکس کم آتے ہیں ویلوین تو اسے ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف جاوشی بھی اسے پورے پورے جواب دے رہا ہوتا ہے ویلوین کی تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا ہوتا ہے ویلوین کہتے ہیں کہ تم لوگ میں یہاں نظر بھی آ رہی ہوں کہ نہیں یہ دونوں کے درمیان ایک پیٹ لگ جاتی ہے کہ میری وجہ سے دیکھنا اس پر ویلوین کے مارکس زیادہ آئیں گے ویلوین تو ان کی یہ باتیں سننے کے بعد جانے لگتے ہیں اور اس کی مام ڈا چھپ کے چھپ کے ان دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ویلوین تو پہلے اندر آ کے ڈر جاتی ہے اور اس کی مام پوچھیں لگتے ہیں کہ وہ لڑکا کون ہے تو کہتی ہے کہ کسٹومر ہے ویلوین سبح سبح میں اٹھ جاتی ہے اس کی مام کہنے لگتے ہیں کہ آج تم اتنی سبح کیسے اٹھ گئی ہو ویلوین کہتے ہیں کہ جو کل کسٹومر نہیں آیا تھا اس نے اتنی کولز کی ہے اور کہتے ہیں کہ تمہاری بڑھائی کا ٹائم ہے اس لئے مجھے اٹھنا پڑا اتنے میں باہر سے آواز آتے ہیں کہ تم ویلوین کی دوست ہونا ویلوین سمجھ ہی ہوتی ہیں ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی آ گیا ہے پر وہ تو لیانگشی ہوتی ہے ویلوین تو لیانگشی کو دیکھتی رہا جاتی ہے اس کی مام لیانگشی کو جلدی سے بٹھا لیتی اور کھانے کو کہتی ہے لیانگشی بیٹھ کھا رہی ہوتی ہے ویلوین پوچھے لگتے کہ تم تو اپنے مام ڈائٹ کے ساتھ نہیں گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ میری مام سے لڑائی ہو گئی اس لئے میں یہیں پر ہو اور مام چلی گئی ہے اور پھر وہ دونوں ہی کٹے تیشو لینے لگتی ہیں ویلوین ٹیشو لے لیتی ہے تو لیانگشی اس کا کہتی ہے کہ سوری ویلوین کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں وہ کہتے کہ اس بات پر نہیں ویلوین سمجھ جاتی ہے کہ بای فرن کی وجہ سے کہہ رہی ہے وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں وہ کہنے لگتی ہے کہ تو ہائیں مام ڈائٹ تو چلے گئے ہیں تم تو گھر پر اکیلی نہیں رہ سکتی تو کیسے رو ہوگی لیاں شے کہتی کہ تمہیں اب تک یاد ہے کہ میں گھر پر اکیلی نہیں رہ سکتی وہ کہتی کہ ہاں میں تو چاہتی ہوں کہ جو میری میموری اس چیز میں اچھی ہے یہ پڑھائی میں ہونی چاہیے اتنے میں ہاں میں دوسری طرف رینچو دکھائی جاتا ہے جو سائیکل پر آتا ہے اور دوسری طرف سے جوشی بھی آ رہا ہوتا ہے جوشی آگیا گے جا رہا ہوتا ہے رینچو اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوتا ہے دونوں ہی ایک دوسرے سے پہلے پہنچ لے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں رینچو شورٹ کٹ لے کر اس کے برابر تک پہنچ جاتا ہے اور دونوں لڑتے لڑاتے اوپر تک پہنچتے ہیں لینگشی اور ویرمین تو ان دونوں کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں پھر اس کی مام ان کو بھی بٹھا لیتی وہ چاروں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی وین وین رینچو کو ساتھ دیکھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے پر رینچو کا پاؤں اس کے ٹیل پر ہوتا ہے اور وہ اسے ہٹانے کو کہتی ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ تمہاری ٹیل تو بہت لمبی ہے اتنے میں اس کے ڈیٹ اس کا فیورٹ کھانا لے آتے ہیں پھر سے وین وین بیٹھ جاتی ہے لینگ شی جوشی سے پوچھے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیسے وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پر وین وین کو پڑھانے کے لئے آیا ہوں ہم دونوں کے درمیان بیٹھ لگے ہے کہ کون اچھا پڑھائے گا اور کس کی وجہ سے زیادہ اچھے مارکس آئیں گے وین وین لینگ شی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں سے لے جاؤ لینگ شی کہتے ہیں کہ کیا ہم دونوں آج کھومنے کے لئے نہیں چلیں گے اور وین وین کہتے ہیں کہ ہاں تمہیں اپنی گرفرنڈ کو گھومانے کے لئے لے کر جانا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بیٹھ تو بیٹھ ہوتی ہے ہم اپنی بیٹھ کو یہی پر ختم کرتے ہیں چلو رینچو ہینڈ شیک کرتے ہیں رینچو ہینڈ شیک کرنے سے مانا کرتے تو کہتے ہیں کہ میں ہم دو لوگ کے درمیان اتنا اچھا انوارمنٹ نہیں بنانا چاہتا پھر وہ جب سب چلے جاتے ہیں تو وین وین شاپ میں ہی بیٹھ کے بارڈی ہوتی ہے وہاں پر وین وین اسے دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے تم سے نہیں پڑھنا میں خود ہی پڑھ لوں گی رینچو کہتے ہیں کہ میں تمہیں پڑھانے کیلئے نہیں آیا میں تو یہاں پر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں کافی اچھی شاپ ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں بیٹھ میں جا کر چھپیا سر بک سے دیکھتا ہے اور اس سے کوسٹن کرنے لگتا ہے پر وین وین اس کے ہر ایک کوسٹن کا آنس دی جاری ہوتی ہے رینچو پھر سے بک سے دیکھتا ہے اور پھر کوسٹن کرتا ہے وین وین اس کا بھی آنس اچھے سے دے دیتی ہے ابھی وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے سلیڈیوں سے سلیپ آگے گر جائیں تو کس طرح گردتے ہیں اور ہماری کون سی چیز کو زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کی کلاہی پر چھوٹ لگتی ہے رینچو کہتے ہیں کہ کہاں پر لگتی ہے وین وین اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بتانے لگتی ہے اور پھر دونہ اتر اسے کی طرف کافی پیار سے دیکھنے لگتے ہیں تب بھی وین وین اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور وین وین کہنے لگتی ہے کہ کیا تم مجھے پڑھانے کی کوشش کر رہے ہو رینچو کہتے ہیں کہ نہیں اتنا بھی مت سوچو اور چلو ہم کہیں پر چلتے ہیں وین وین کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی وہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھائی کے لیے کہیں پر جا رہے ہیں پھر وین وین جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ اس کو ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر مووی دیکھیں گے وین وین کہتے ہیں کہ ہم تو پڑھائی کے لیے نہیں آئے تھے وین وین کہنے لگتا ہے کہ تم صبح سے پڑھ رہی ہو اگر تم ایسے پڑھتی رہی تو تم تھک جاؤ گی پڑھائی سے اس لئے میں تمہیں یہاں پر مووی دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں اور یہ انگلیش مووی ہے تم نے اچھے سے دیکھنا ہے تاکہ تمہاری انگلیش بھی اچھی ہو وین وین مووی تو دیکھنے لگتی ہے اور جب مووی ختم ہو جاتی تو کہتے ہیں کہ فائنلی یہ مووی ختم ہو گئی پر مجھے اندر سے کچھ کچھ سمجھ آیا ہے رینچو اس سے مووی کے اندر ہوئی باتوں کے بارے میں پوچھے لگتا ہے پر وین وین کو ایک بھی بات کا پتا نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو مطلب تم نے مووی کو اچھے سے نہیں دیکھا تم دوبارہ اس مووی کو دیکھو وہ دوبارہ سے مووی کو لگا دیتا ہے وین میں رومورٹ پکڑ کے بند کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ بند نہیں ہوتا رینچو کی دوسری سائٹ پر دوسرا رومورٹ پڑا ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے آگے ہوتی ہے پر وہ رینچو کے کافی زیادہ کلوز ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ جلدی سے سائٹ پر ہو جاتی ہے پھر سے اس کے قریب جا کر دوبارہ سے رومورٹ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ نہیں لگتا پر ہمارا سین شفٹ ہو کر لیانگشی اور جوشی کے پاس پہنچتا ہے جوشی کہنے لگتا ہے کہ تم نے اپنی مام سے کیوں لڑائی کی ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ میں تم سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی اگر میں اپورٹ چلی جاتی کہ میں تم سے دور ہو جاتی وہ کہتا ہے کہ کیا ہوا تو لیانگشی کہتا ہے کہ اس سے ہمارا ریلیشن خراب ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں تم سے پیار کرتا ہوں تو میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا تم جہاں مرضی ہو لانگ ڈسٹنس ریلیشن بھی اتنے بورے نہیں ہوتے اور کافی ٹائم ہو گیا ہے میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر پر نہیں جاؤں گی میں اکیلی نہیں رہ سکتی وہ کہتا ہے کہ اچھا تو پھر تم کہاں پر ہوگی اتنے میں وہ کوئی جواب دیتی اس کو میسیج آ جاتا ہے وین وین کا وین وین کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ ہی آج رات رہ لو پھر وہ وین وین کے گھر پر پہنچی ہوتی ہے وین وین اس کو اپنے ساتھ ہی پستہ لگا کر دیری ہوتی ہے وہ دونوں لیٹ چاہتی ہیں سونے کے لیے اور لیٹے ہوئے دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں لیائیشی بتائی لگتی ہے کہ میرے ڈائیڈ اپروڑ رہتے ہیں نا اور تمہیں تو پتہ لگیا ہے کہ میرا لسٹ میں نیم آ گیا ہے تو میں بھی اپروڑ جا سکتی ہوں میری مام کہتی ہے کہ تو انہوں نے اب اپروڑ جا کر پڑھائی کرنی ہے کیونکہ وہ ڈائیڈ کے پاس ہی جا کر مجھے بھی پڑھانا چاہتی ہے انہوں نے مجھ سے کچھ بھی پوچھے بغیر سب فارمز وغیرہ خود ہی فیل کر لیے تو اس وجہ سے میری مام سے لڑائی ہوگی کیونکہ میں اپروڑ نہیں جانا چاہتی بیرمن پوچھے لگتی ہے کہ تم نے یہ سب ڈائشی کو بتایا وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے اسے نہیں بتایا بیرمن کہتی ہے کہ جب میں نے بھی دیکھا کہ تم اپروڑ جا سکتے ہو تو میرے دن میں بھی آیا کہ اسے نہیں جانا چاہیے میں تمہارے پاگر نہیں رہ سکتی لینکشی لینکشی کہتی ہے کہ ہاں میں بھی تمہارے پاگر نہیں رہ سکتی اور لینکشی رینچوں کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے کہ اب تو وہ تمہارا بوائی فرنڈ ہے نا بیرمن کہتی ہے کہ وہ میرا بوائی فرنڈ نہیں ہے اور تو میری بیس فرنڈ ہو تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے نا لینکشی کہتی کہ ویسے وہ کافی اچھا لڑکا ہے ویڈوین کہتی کہ جب میں سوچتی ہوں کہ وہ کافی اچھا ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر لیتا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا جیسے کہ آج جوشی نے تمہارے ساتھ بھی کیا یہ ان لڑکوں کا کیا ہے کبھی ان کا موڈ کیسا ہوتا ہے کبھی ان کا موڈ کیسا ہوتا ہے وہ کہنے لگتے ہیں ہاں یہ تو ہے پھر ویڈوین کہتی کہ چلو تم بھی سو جو میں بھی سونے لگی ہوں اور نیکسٹ ہے اس کی مام کا ایک شو ہوتا ہے جہاں پر وہ تینوں بھی آئے ہوتے ہیں اور تینوں ہی سٹیکر لگانے کا سوچے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر رینچو آ جاتا ہے رینچو کو دیکھ کر جوشی کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر صرف کمیونٹی کے لوگ ہی آئے ہیں تو تم یہاں پر کیوں آئے ہو وہ کہتا ہے کہ اچھا تو یہاں پر لینکشی کیوں آئی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری گرر فرنڈ ہے تو رینچو کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں لو وین وین کی طرف سے آیا ہوں یہ سننے کے بعد وین وین لینچی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسے یہاں سے لے جاؤ وہ اپنے بوائی فرنڈ جاشو کے وہاں سے لے جاتی ہے اور وین وین رینچو کو بھی ایک سٹیکر دینے لگتی ہو کہتا ہے کہ تم بھی یہ لگا لو وہ اس سے لگانا نہیں آرہا ہوتا تو وین وین کہتا ہے کہ لو میں ہی لگا دیتی ہوں رینچو تو اس کو لگاتے ہو وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور پھر وین وین کہتا ہے کہ چلو میری مام کا شو سٹارٹ ہونے لگا ہے چلو چلتے ہیں وہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں تو وین وین لینکشی اور جاؤشو کی طرف دیکھتی ہے دونوں کافی اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے ہیں وین وین سوچیں لگتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں ہر کسی کو اپنا اپنا مل جاتا ہے اور رینچو جو وین وین کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ وہاں بھی خوش ہوتی ہے رینچو جو روبورٹ کو اپگریٹ کر رہا ہوتا ہے اپگریٹ کرنے کے بعد روبورٹ کو بلاتا اور کہنے لگتا ہے کہ تم نے میرے لیے لو الکوہر رم کی بوٹل لے کر آنی ہے پھر روبورٹ اس کے لیے وہ بوٹل لینے کے لیے چلی جاتی ہے اور باقی لڑکے جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں اپنے جونئر سے کوئی سیکھنا چاہیے شیبائی دکھایا جاتا ہے جو اپنی لیب میں ہوتا ہے وہاں پر اس سے ملنے کے لیے وینگ آ جاتی ہے وینگ کو دیکھ کر شیبائی جلدی سے کھڑا ہو جاتا ہے کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئی وینگ کہتی ہے کہ آج ہماری ڈیٹ کی کلاس نہیں ہے نا تو میں تمہیں میس کری تھی اس لئے تمہیں ملنے کے لیے آگئی وہ اس کے کوٹ کی طرف دیکھ کے پوچھے لگتا ہے کہ تم نے یہ کوٹ کہاں سے لیا وہ کہنے لگتا ہے کہ اس سے اگلے والی کلاس میں یہ کوٹ لے کر آگئی تو شیبائی کہنے لگتا ہے کہ ابھی اس کوٹ کو اتارو انہوں نے واپس دے کر آؤ وہ کہتی ہے کہ کسی پڑھوا کے کس کا کوٹ لے کر آئی ہوں اور ویسے بھی میں نے شرٹ ایسی ڈالیا کہ کوٹ نہیں اتار سکتی کوٹ اتار کر دکھانے لگتا ہے تو اس کی شرٹ کا بٹن ٹوٹ جاتا ہے یہ دیکھکہ شیبائی جلدی سے پین ٹونڈ نیا لگتا ہے کہ میں تمہیں پین ٹونڈ کے دیتا ہوں اتنے میں ڈور نوک ہوتا ہے اور ونگ کہنے لگتا ہے کہ لگتا ہے مجھے پکڑنے کے لیے کوئی آ گیا ہے یہ کہہ کہ وہ جلدی سے چھپ جاتی ہے اور وہ رینچو ہوتا ہے جو شیبائی سے مننے کے لیے آتا ہے شیبائی کہتا ہے کہ تم میرے پاس پھر سے کیوں آ گئے ہو رینچو کہتا ہے کہ تمہیں میری مدد کر سکتے ہو شیبائی منہ کر دیتا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا وہ بیپی وہ وینون کا کہنے لگتا ہے کہ اس نے مجھ سے ڈیٹ کرنے سے منہ کر دیا ہے ایسا کیوں مجھے بتاؤ وجہ شیبائی کہنے لگتا ہے کہ مجھے کے پتہ وینون نے کیوں منہ کیا ہے میں اس کو اتنے اچھے سے نہیں جانتا جتنا میں وینκ کو جانتا ہوں وینگ تو جب اپنا نیم سنتی ہے تو کچھ اور ہی ہوتی ہے اور پیچھے سے شیبائی کی پینٹ کو بھی کھینچتی ہے شباہ اس کی طرح دیکھنے لگتا ہے تو رینچو کہتا ہے کہ آج تم اتنے سٹرینج کیوں لگ رہے ہو وہ کہنے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں اور تم نے تو خودی کہا تھا کہ اگر لڑکا کوئی ڈیٹ کرتا ہے تو وہ ایک سٹوپڈ لڑکا ہوتا ہے تم بھی کیا سٹوپڈ بننا چاہتے ہو اور اس طرح دونوں کے درمیان لڑکی پر بحث ہو رہی ہوتی ہے اور وینگ ان دونوں کی ان باتوں سے تنگ آ کے کھڑی ہو کے کہنے لگتا ہے کہ تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے ایک دوسروں کی گلفرنٹ کے لیے لڑ رہے ہو رینچو سے دیکھا کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے تھے وینگ کہنے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی نہ چھپتی جب مجھے پتا ہوتا ہے کہ تم یہاں پر آئے ہو اور رینچو بھی اس کی شرٹ کی طرف دیکھتا ہے تو جلدی سے وینگ کوٹ کر لیتی ہے اور شباہی بتانے لگتا ہے کہ تم جیسے سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارے درمیان کہ رینچو ماں سے جیلس ہو کے چلا جاتا ہے اور وینگ دکھائی جاتے جو شاہو کے ساتھ ہوتی ہے شاہو سے کہنے لگتا ہے کہ کیا رینچو تم سے پیار کرتا ہے وینگ کہنے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے درمیان اب بھی وہ دونوں بیکری میں آ جاتی ہیں اور ایک پیاس پر اپنا ایکسپیرمنٹ کرنے لگتے ہیں کہ کس طرح پیشنٹ کو سٹیچز لگاتے ہیں وہ تو ایک انین کا بیبی بھی پیدا کر دیتی ہے اور ساتھ میں انین کی وجہ سے رو بھی رہی ہوتی ہے اور رینچو جو شبائی اور وینگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی وینگ کو یہ نہیں پتا نا کہ تم اسے پیار کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ نہیں تو وہ دونوں اسے ٹھیکے بتا رہے ہوتے کہ تم نے کس طرح وینگ کو منانا ہے اور رینچو وینگ کی بیکری میں پہنچا تاک جا کر اسے کہنے لگتا ہے کہ مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے وینگ اس کی بات سننے کے لئے بائر آتی ہے رینچو کچھ کہنے ہی لگتا تو اتنے میں پیچھے سے شاؤ آ جاتی ہے شاؤں دونوں کو ایسے دیکھ کر اپنا مباری ایوز کرنے لگتی ہے پھر رینچو اسے بات کرنے کے لئے شاؤں سے اسے دور لے جاتا ہے اور وہاں جا کر وینگ کو کہنے لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اتنا ہی کہتا ہے تو وینگ کو چھینک آ جاتی ہے وہ رینچو کو وہی پر سٹوپ کر کے اپنا ہاتھ اپنے موز سے نہیں ہٹاتی کہنے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہوگا اور شاؤں کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور شبائی دکھایا جاتا ہے جو وینگ کے لئے لکھے ہوئی پوائم کو پڑھ کر سنا رہا ہوتا ہے اور وینگ اس کے بعد رینچو کو میسیج کرتی ہے کہ دیکھو ریلیشنشپ والی لائف کتنی اچھی ہوتی ہے اور سنگر والی لائف اتنی اچھی نہیں ہوتی یہ باتیں سنگا رینچو اپنی قزن وینگ کو بلوک ہی کر دیتا ہے کیا تو اس کو پچھلے والے دیپارٹمنٹ میں پھیج دیا جائے گا یہ سن کر وینگ تو اور بھی کنفیوز ہو جاتی ہے اس کی فرینٹ کرنے لگتے کہ کچھ نہیں ہوتا وینگ تم نے بس اس کو ایک انیا نہیں سمجھنا ہے یہ سوچ کر وینگ کرنے تو لگتی ہے پر اس سے نہیں ہو رہا ہوتا وہ شاؤں کو دے دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آگے سے تم بھی اس کو فینش کرو اور رینچو دکھا جاتا جو وینگ کا بائی ویٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس نے ٹیپ میں ایک گراف اپن کیا ہوتا ہے ایک ہارٹ بنا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس سے وین وین میری فیلنگز کو سمجھ جائے گی یہ ایک میاد کا کوسٹن ہے اور یہ میں اس کو دوں گا وین وین جب آتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کچھ کہنا ہے اور شاؤں وہاں سے چلی جاتی ہے رینچو اسے اپنا ٹیپ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے یہ کہنا ہے وین وین اس کو دیکھا کہتا ہے کہ کیا تم بڑھ دکھانے کے لیے آئے ہو کہ میں نے یہ بنا لیا ہے رینچو کہتا ہے کہ کیا مطلب وہ کہتا ہے کہ یہی تو بنا ہوا ہے رینچو اور لوگوں کے سٹوڑیاں بتانے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے میاد کے تھو اپنی فیلنگز کو بتایا تھا اور میں بھی وہی کر رہا ہوں ایک پر دوبارہ تو دیکھو وین وین سوچے لگتے گی کہ کتنی سٹرنج بات ہے اور پھر اس کا ٹیپ دیکھنے سے منع کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے رینچو اس کے بعد شبائی کے پاس جاتا اور شبائی خود ہی وین کے پاس جا رہا ہوتا ہے اس کو ویجیٹیبلز کے بکے وغیرہ دینے رینچو تو اس کو اس طرح دیکھ کر حیرانی ہو جاتا ہے کہ تم ویجیٹیبلز دوگے وغیر تہہیے کہ یہ کلر فول ہے نا اس کو اچھے لگیں گے اور ساتھ میں اس کو ڈانس کی کچھ کمفرٹیبل چیزیں بھی دینے لگتا ہے اس کو زیادہ ڈانس کرنے پر درد نہ ہو اور رینچو وین وین کے پاس لائبریری میں پہنچ جاتا ہے وین وین تو اس کو دیکھ کر در جاتی ہے اور اس کے آج سے بک نیچے گیر جاتی ہے تو رینچو اسے پکڑانے لگتا ہے اس بک کو پکڑتے ہوئے ان دونوں کے سر آپس میں ٹکرا جاتے ہیں یہ دیکھ کر رینچو پوچھے لگتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو وین وین کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں تمہیں تو کچھ نہیں ہوا پھر رینچو اس کی بک میں ڈپارٹمنٹ چینج کرنے کی اپلیکیشن دیکھ لیتا پوچھے لگتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو تم تو اتنا ہارڈ ورک کرتی ہو تمہیں ایسے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے وین وین کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا ہو تم تو اتنے لائک پچے ہو تمہیں نلائک پچوں کے ورک ہارٹ کا کیا پتا ہو رینچو کہتا ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے تم مجھ سے کافی اچھی ہو تمہیں بہت کچھ آتا ہے اور مجھے کچھ چیزیں نہیں آتی وین وین کہنے لگتی ہے کہ مزاق مت کرو کہتے ہیں کہ میں مزاق نہیں کر رہا تو وین وین کہنے لگتی تو بتاؤ تمہیں کیا نہیں آتا جو مجھے آتا ہے تو رینچو کافی سوچنے پر کہتا ہے تمہیں بیکنگ کرنا آتا ہے اور مجھے نہیں آتا تم مجھے سکھا سکتی ہو وین وین اسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور رینچو دکھا جاتا ہے جو اپنے سینئرز کے سامنے بیٹھ کر بیکنگ کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے دس پر غلط چیز بنا لی ہے پھر بھی ابھی تک بنائی ہی جا رہا ہے اور پھر ایک لڑکے سے کہتا ہے کہ روبوٹ جو چیز لے کر آیا ہے وہ مجھے دو اور پھر جب بن جاتی ہے تو ایک کو ٹیسٹ کرواتا ہے وہ کہتا ہے کہ کافی اچھی بنیا سب ہی ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں رینچو وین وین سے ملنے کے لیے آتا ہے پر اسے وین وین نہیں ملتی وین وین کا کال کر کے پوچھے لگتا ہے کہ تم کہاں پر ہو وہ کہتے ہیں کہ میں فینگی کے ساتھ ہوں وہ ایک جگہ سے گر گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ پر چوٹ لگ گئی ہے اور کال بند کرنے کے بعد فینگی کو دیکھنے لگتی ہے پر لوگ وین وین کو بلکل بھی نہیں سمجھا رہا ہوتا کہ میں کیا کروں اور فینگی بھی کہتا ہے کہ مجھے تم پر بلکل بھی ٹرس نہیں ہے تم کچھ بھی مت کرنا اتنے میں وہاں پر شاہو آ جاتی ہے شاہو اس کی لیک کو دیکھ کر جلدی سے اس کو پٹی اپ گیرہ کرنے لگتی ہے اور فینگی تو دلد کو برداشت کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور سب کچھ کرنے کے بعد شاہو کہتے ہیں کہ چلو میں ساتھ ہسپیٹر میں چلو وہاں پر تمہارا سیٹی سکین ہونے والا ہے وین وین ماں سے لکنے کے بعد سوچی ہوتی ہے کہ مجھے اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کرنا چاہیے کی نیچ کرنا چاہیے اور دوسری طرف رینچو وین وین کے بارے میں سوچا ہوتا ہے دونے کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے رینچو اپنی ڈیزرٹ لے کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پر وین وین بھی آ جاتی ہے اسے دیکھ کر پوچھے لگتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے وہ اس کے ہاتھ میں ڈیزرٹ دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ یہ تم نے بنائی ہے تو کہتا ہے کہ ہاں کوشش کی تھی تو وین وین اس کو ٹیسٹ کرتی ہے ٹیسٹ کر کے کہتے ہے کہ اس کی سمیل کافی سٹرونگ ہے پھر رینچو بھی ٹیسٹ کرنے لگتا ہے کہتا ہے کہ ہاں سچ میں اس کی سمیل کافی سٹرونگ ہے اور دوسری طرف لیب کا سین دکھا جاتا ہے وہاں پر بیٹھ کر رینچو نے بھی اپنی ڈیزرٹ بنائی تھی وہاں پر ایک لڑکا آ کر الکاہول کی بوٹل دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ یہاں پر کس نے پی دوسرا کہنے لگتا ہے کہ میں نے پی تو نہیں ہے میں نے تو لاکر اس کو فریج میں رکھ دیا تھا وہ جلدی سے جا کر فریج کو چیک کرتے ہیں تو اس میں وہی والی بوٹل ہوتی ہے جو روبوٹ لائی تھی یہ دیکھ کر انہیں یاد آتا ہے کہ مطلب وہ والی بوٹل رینچو نے اپنی ڈیزرٹ میں ڈالی ہے اور ہمیں ویلون دکھائی جاتی ہے جو فول ٹرنک ہو چکی تھی رینچو سے باتیں کرنے لگتی اور ساتھ میں کبھی رونے لگتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے اتنا ورک ہارٹ کیا پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے پچھلے ڈپارٹمنٹ میں پھینک دیا جائے گا کام آقس آنے کی وجہ سے رینچو کہتا ہے کہ ایسی بات تو نہیں ہے تم کر سکتی ہو وہ بھی پھر یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ ہاں دیکھنا میں کر کے دکھاؤں گی اور رینچو کہتا ہے کہ کیا میں تمہارا اور یہی سے سین شفٹ ہوتا ہے جہاں رینچو فینلی کے ساتھ ٹیکسی میں جا رہا ہوتا ہے اور فینلی پوچھے لگتا ہے کہ کیا وہ تمہاری گل فرنڈ بن گئی اور یہی سے ہمیں رینچو کا اگلا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر وہ پوچھتا ہے کہ کیا میں تمہارا ٹیوٹر بن سکتا ہوں بلکہ اس لئے یہ پوچھنا تھا کہ کیا میں تمہارا بوائی فرنڈ بن سکتا ہوں پر وہ اس کی بجائے ٹیوٹر پر پوچھتا ہے اور فینلی کو کہتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تو فینلی کہتا ہے چلو دیکھتے ہیں کون پہلے گل فرنڈ بناتا ہے رینچو کے ساتھ ہی کہا جاتی ہے رینچو جو اس سے ڈڑ کر دور جا رہا ہوتا ہے لوو وینون اس کے اتنے ہی قریب آرہی ہوتی ہے نستیک آتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ ہم دونوں ہی اڈرٹ ہیں تمہارا کے خیال ہے تم میرے ساتھ ہو وہ تو اس سے ڈر کر دور جا رہا ہوتا ہے لوو وینون اس کے شرٹ کو پکڑ لیتی ہے کہتا ہے کہ تم ابھی اپنی شرٹ کو اتارو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف وینون کا خواب تھا اصل میں تو اس نے اپنی فرنڈ شاہو کی شرٹ پکڑی ہوئی تھی جب شاہو کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو وہ ایسے ڈر جاتی ہے شاہو کرنے لگتا ہے کیا تمہیں ڈس اپورٹمنٹ ہوئی ہے مجھے سامنے دیکھ کر کلور پوچھے لگتی ہے کہ میں واپس کیسے آئی ہوں مجھے کون چھوڑنے آیا تھا وہ بتائیں لگتے ہیں کہ تمہیں آرے چھوڑنے آئی تھی جو ڈر پر آنٹیا وغیرہ ہوتی ہیں وہ اس کے چھوڑنے کے لیے آئی تھی اور تم پورے کولیڈور میں بولتی ہوئی آئی تھی کہ مجھے کس کرو حق کرو مجھے واپس نہیں جانا تم نے ہمیں یہ کہتے ہو اپنے سوکس کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں سے ایک سوکس ہوتا ہے دوسرا سوکس نہیں ہوتا وہ کہنے لگتے ہیں کہ تم ایسے ہی آئی ہو اور بھی وین وین فول بات کا پتہ لگوانے کے لیے وہی آنٹ کے پاس جاتے ہیں اور آنٹی کو جا کے کہنے لگتے ہیں کہ آپ مجھے کل واپس لے کر آئی تھی نا تینکس مجھے واپس لے کر آئی پوچھے لگتے ہیں کہ میں آپ کو کہاں پر ملی تھی تو وہ بتائیں لگتے ہیں وہ مجھے رینچو کی شرٹ پکڑے کلاس روم میں ملی تھی اور جب میں تمہیں لینے کے لیے گئی تو میرے ساتھ نہیں آ رہی تھی رینچو تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے اسے تو بھرکے مجھے تمہاری ساری باتیں بتانے سے منع کر دیا کہ آپ نے وہاں پر جا کے کسی کو بھی وین وین کی بات نہیں بتانی وین وین اس کی بات سننے کے بعد سوچے لگتے ہیں کہ میں نے رینچو کی شرٹ کیوں پکڑی ہوئی تھی اتنے میں اس کو کافی زور سے کندوں پر دپاہ بھی دیتی ہے اور پھر وہ رینچو کو میسج کرنے لگتے ہیں کہ مجھے تم سے ملنا ہے اور رینچو اس کو لیب میں آنے کو کہتا ہے وین وین لیب کے پاس پہنچنے پر سوچی ہوتے ہیں کہ مجھے اندر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے پھر پھر وہ لیب کے دور پر پہنچتے ہیں تو آگے سے رینچو کا سینئر آتا ہے وین وین کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ آج ہو اندر ابھی رینچو ویسے نہیں آیا وین وین بیٹھی ہوتی تو سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وین وین کو تو ویسے ہی شرم آرہی ہوتی ہے جیسے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر رینچو آ جاتا ہے رینچو اس سے کوئی بات کرنے ہی لگتا ہے تو وین وین اس کو چپ کروا لیتی ہے کہ شاید وہ رات والی بات کرنے لگا ہے پھر پھر رینچو کہتا ہے کہ سوری یعنی اس ڈیزرٹ میں الکوہل ملا دی تھی جس کی وجہ سے تم ٹرنک ہو چکی تھی وین وین کہنے لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں اور پھر رینچو کہتا ہے کہ وین وین میرے سینئر تم سے کوسٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں وین وین تو یہ سن کر شاک ہو جاتے کہنے لگتا ہے کہ میں جو ابھی گراجوئٹ میں نہیں ہوئی اور وہ لوگ جو گراجوئٹ ہو چکے ہیں وہ مجھ سے کوسٹنگ کریں گے وہ آگے سے سر ہیلانے لگتا ہے کہتا ہے کہ جو میں نے سنا ہے وہ میں نے کیا صحیح سنا ہے رینچو بتانے لگتا ہے کہ ہاں تم نے صحیح سنا ہے میرے سینئر کو کپڑے وغیرہ خرید کر دو کیونکہ ہم نیکس ویک سکول والوں کی طرف سے ایک کمپیٹیشن میں جا رہے ہیں وہ لوگ وین وین کو ہر ایک کے شرٹ کے سائز کا لکھ کر پیج اسے پکڑا دیتے ہیں اور ہمیں ہمارا کیوٹ سا چھوٹو سا رمبورٹ دکھایا جاتا ہے جس نے فینگی کے لیے لنچ پکڑا ہوتا ہے شاو بھی جب اس رمبورٹ کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ وہی ہے نا جس نے میرا سروے نہیں کیا تھا اور اتنے میں پیچھے سے فینگی کو آتا ہوا دیکھتی ہے اور فینگی جب شاو کو دیکھتا ہے تو پہلا تو سوچ یہ لگتا ہے کہ میں نے ہفتے سے اپنے بالوں کو بھی سیٹ نہیں کیا مطلب مجھے اس کے سامنے نہیں ہونا چاہیے یہی سب سوچ کر وہ جلدی سے شاو کے سامنے سے بھاگ جاتا شاو تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے فینگی دکھائی جاتی ہے جو رینچو کے ساتھ پیٹ کا آرڈر کر رہی ہوتی ہے شرٹس کا اس میں ایک ایک ایکسرا شرٹ ہوتی ہے اس شرٹ کو دیکھ کر رینچو کہیں لگتا ہے کہ یہ تو ایکسرا ہے اس کی باتوں باتوں میں ہی وینگی آرڈر پلیس کر دیتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اوہ گلتی سے ایک شرٹ ایکسرا آگی چلو یہ تمہارے سائز کی شرٹ ہے نا تو میری طب سے اس کو گفٹ سمجھ کے رکھ لینا رینچو تو یہ سن کے کافی خوش ہو جاتا ہے کہ وینگی مجھے گفٹ دے رہی ہے وہ آگے سے اس کو گفٹ کے لیے تھیکس کہنے لگتا ہے وینگی تو اس کو شرٹ اس لئے دے رہی تھی کیونکہ اس نے اس کی شرٹ کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے تھے یہ سب اس کو آنٹ نے بتایا تھا اور یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے آپ کو ماننے لگتی ہے اور رینچو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جب وہ رینچو کو اپنا ہاتھ پکڑے دیکھتے جلدی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی ہے اور پھر رینچو کہنے لگتا ہے کہ تم دوسروں کے بزنس میں تم مدد کر رہی ہو چلو اب اپنے بزنس کے لئے چلتے ہیں اور میں نے تم ایک جگہ پر لے کر جانا ہے اور رینچو اس کو ایک جگہ پر لے کر آ جاتا ہے وینگی کہنے لگتا ہے کہ کیا ہم یہاں پر کھانے کے لئے آئے ہیں رینچو کہتا ہے کہ ہم یہاں پر کھانا بنانے کے لئے آئیں گے تو وینگی کہتا ہے کہ کیا مطلب وہ بتانے لگتا ہے کہ یہاں پر شیف کمپیٹیشن ہے پر ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے وینگی تو صاف منا کرنے لگتا ہے کہنے لگتا ہے کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا مجھے پتا ہے کہ میں نے گندی سے دیش بنا دینی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ تمہاری سکلز بہت اچھی ہیں بس تم دوسروں کو دیکھ کے گھبڑا جاتی ہو اور نروس بھی ہو جاتی ہو اس لئے یہ ایک صرف چیلنج ہے اگر تم ہار بھی جاتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں مجھے ویسے حقین ہے کہ تم جیتو گی ملون اس کے اتنی موٹیویشن والی باتیں سنکر کہنے لگتا ہے کہ میں ابھی کے ابھی فارم فیل کروں گی اور ہمیں وینگ دکھا جاتی ہے جو اپنی ڈانس کلاس میں ہوتی ہے وہاں پر سب کیسا ڈانس کاری ہوتی ہے پر اسے ایک مسٹیک کی وجہ سے وہاں پر گر جاتی ہے تو میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم سائٹ پر جا کر ریسٹ کرو وہ سائٹ پر جا کر جب ریسٹ کرتی تو اپنے مبال کی طرح دیکھتی ہے تو الارم آیا ہوتا ہے کہ آج تمہاری ڈیٹ ہے یہ دیکھ کر وہ چھپکے سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر سے ہمیں وینگ دکھائی جاتی ہے جو سویمنگ کلاب کی طرف آتی ہے رینچو سے ملنے کے لیے اور اپنی ڈیزرٹ کو ٹیسٹ کروانے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیزرٹ بلکل بھی اچھی بنائی تم خود ہی ٹیسٹ کرو کہ کتنی بری بنائی ہے کل میں کمپیٹیشن میں کیا کروں گی مجھے پکا یقین ہے کہ میں ہاں جاؤں گی پھر رینچو جب باہر آتا ہے تو اس کو دوسری طرف ٹرن ہونے کو کہتا ہے اور وین وین دوسری طرف ٹرن ہو کر بھی اس کو ٹیسٹ دیری ہوتی ہے کہتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرو مجھے پتا ہے یہ بلکل بھی نہیں اچھی بنی وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے پکڑنی رہا ہوتا پھر وین وین خود ہی اس کے موہ میں ایک بائٹ ڈال دیتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ دیکھو اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہے جب میں سٹریس میں ہوتی ہوں مجھ سے کچھ بھی اچھا نہیں بنتا تو مجھے پتا ہے میں کمپیٹیشن میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گی رینچو کہنے لگتا ہے کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے پر اتنا بورا بھی نہیں ہے جتنا تم کہہ رہی ہو وین وین کہنے لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم میرا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہو وین وین کہتا ہے کہ تم پتا ہے میں نے سویمنگ کیوں سیکھی وین وین کہتا ہے کہ تمہیں پساند ہوگی اس لیے وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ مجھے پانی سے ڈر لگتا تھا ایک دور میں چھوٹے ہوتے پانی کے اندر ڈوب لیں ہی والا تھا اب میں جب پانی سے کسی طرح بچ گیا تھا اور اس کے بعد میں کافی ٹائم پانی کے پاس بھی نہیں جاتا تو مجھے کافی ڈر لگتا تھا اور پھر میں نے سوچ لیا تھا ایسے تو بالکل بھی کام نہیں چلے گا تو میں نے سویمنگ سیکھنے کا ہی سوچ لیا کہ نہ میں ڈروں گا نہ میں ڈوبوں گا کیونکہ میں خود ہی تیار کر باہر آ جاؤں گا ویمنگ کہنے لگتا ہے کہ اب یہی پچھپ ہو جاؤ تمہارے لیے یہی پہتر ہوگا اور میں تمہاری طرح نہیں ہوں جو چیزوں کو سر پر نہیں لیتا میں تو اپنی چیزوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہوں رینچو کہتا ہے کہ اس کا بھی حل میرے پاس ہے اور یہی سے ہمیں وینگ اور شبائی کی ڈیٹ دکھائی جاتی ہے جو دونوں اکٹے بیٹھ کر اپنی ڈیٹ کو انجوائی کر رہے ہوتے تب بھی وینگ ایک ٹی کا اوڈر کرتی ہے اور ساتھ ہی شبائی کو کہتے ہیں کہ مجھے کس کرو پس ساتھ ہی ویٹر کھڑی ہوتی ہے شبائی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ ویٹر کہنے لگتے ہیں اور پس یہ والی تو ٹی نہیں ہے دوسرے والی ہے پھر وہ وہی والی اوڈر کر لیتی ہے وینگ جو ایک جگہ پہ بیٹھی ہوتی ہے وہاں رینچو آتا ہے رینچو کو دیکھ کر وینگ اپنا اپرم باندنے لگتے ہیں تب بھی رینچو اس کی مدد کرنے لگتا ہے اور وینگ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور رینچو کہتا ہے کہ تمہیں آگے جانے پر پتہ لگ جائے گا اور وہ دونوں اپنی یونی کے ہی کیفے میں آ کر ان کے ساتھ ملکر سیر کرنے لگتے ہیں تب بھی وینگ رینچو سے پوچھے لگتے ہیں کہ ہم یہاں پر کیوں ہیں رینچو کہتے ہیں ہم کسی کو دھوڑنے کے لئے یہاں پر آئے ہیں تب بھی وینگ رین کے پاس یہاں آ کر انٹی کہہ کر اور میٹ مانگتا ہے وینگ رین تو لڑنے پر آ جاتے ہیں کہ مجھے انٹی کیوں کہا کہ میں تمہیں انٹی نظر آتی ہوں وہ کہتا ہے کہ ہاں پھر وہ اس کو اتنا ہی کام دیتی ہے ایک پچھا تو آ کر بڑھائی کرنے لگتا ہے کہ یہاں کے چیزیں اچھی نہیں ہوتی یہ کہنے کے بعد وہ جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو وینگ رین کہنے لگتا ہے کہ اس کی غلط سوچ ہے انٹین کے بارے میں تو رینچو کہتا ہے کہ ہم جس کو ڈھونڈ رہے تھے ہمیں وہ مل گیا ہے وینگ جب رینچو کے ساتھ اپنے بیکری کلب میں پہنچتے ہیں وہ لڑکا اور اور بھی دو لوگ وہاں پر آ کر بیٹھے ہوتے ہیں وینگ رین اسے دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ یہ کیا یہ یہاں پر کیوں آیا ہے تو رینچو کہتا ہے کہ وہاں پر یہ ٹھیک سے غلطیاں نکال رہا تھا تو مطلب یہاں پر اس کو تمہاری ڈیزرٹ پر جج بنایا ہے یہ غلطیاں نکال کر بتائے گا بھی کہ کس چیز کی کمی ہے اور کیا چیز زیادہ ہے اس طرح وہ تینوں وینگ کی ڈیزرٹ کو ٹیسٹ کرنے لگتے ہیں وینگ تو کافی گھبراری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے پوائنٹس مجھے ملیں گے ٹائم آپ ہونے پر وہ پوائنٹس بھی دے دیتے ہیں اور لاس میں پتہ لگتا ہے کہ وینگ کو ٹائم پوائنٹس ملے ہیں اور رینچو سے بتا رہا ہوتا ہے وینگ میں یہ سننے کا کہنے لگتی ہے کہ آؤٹ اوف ون فیفٹی تو رینچو سے کہتا ہے کہ نئی آؤٹ اوف ون ہنڈرٹ یہ سننے کے بعد تو وینگ کی خوشی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے وہ رینچو کو کہنے لگتی ہے کہ رینچو تم تو آسم ہو اور پھر جب اسے تھوڑی ہوش آتی ہو تو دیکھتی ہے کہ اس نے رینچو کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے ویسی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے رینچو سے کہلے لگتے ہیں کہ تمہیں اپنا سبجیکٹ چینج نہیں کرنا چاہیے اس رات جب تم نے ڈوینگ کر لی تھی تو میری شرٹ کو تم نے نہ وائٹ کورٹ ہی سمجھ لیا تھا اس لئے تو مجھے اتارنے کو کہہ رہی تھی اور مجھے اس پاس سے یہ پتہ لگ گیا کہ تمہارا ڈوکٹر بننے کا خواب ہے تو اس لئے تمہیں اپنا سبجیکٹ نہیں چینج کرنا چاہیے اور پھر وہ دونوں ٹیکسی میں دکھائے جاتے ہیں اور ٹیکسی ایک جگہ پر رکھ جاتی ہے ٹریفک جیم کی وجہ سے تو رینچو بتانے لگتے ہیں کہ آگے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوئا ہے مجھے لگتے ہیں کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے اور پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں شیفز وغیرہ کا آپس میں چیلنج ہونا تھا کہ آ کر کپکر کو کٹ کٹ کے دیکھتے ہیں اور پیچھا کر انہیں نمبر دینے لگتے ہیں اور جب سب کے سامنے ریزرٹ آتا ہے تو فرسٹ پہ آنے والا کوئی اور شیف ہوتا ہے یہ لوگ فرسٹ نہیں آتے وینمن تو اکیلی بیٹھی اداس ہوئی ہوتی ہے تب بھی رینچو آ کر اس کو آئس کریم دیتا کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ تمہیں فرسٹ آنا چاہیے تھا تو وینمن اس کی بات سن کے کہنے لگتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے پروگرس کی ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں اور پھر وینمن وہاں سے جب واپس ہ两ھ آتے ہیں تو شاوع کو جلطی سے آگا خوشی سے ملتے اور کہنے لگتے ہیں کہ اب میں سٹریس نہیں لیتی اور میری ہینڈ بھی شییک نہیں کرتے تو شاوع کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کیا یہ رینچو کی وجہ سے ہوا ہے کہنے لگتے ہیں کہ ہاں شاوع کہتے ہیں کہ رینچو کو جیسا ہم نے لڑکا سمجھاتا رینچو بلکل بھی ویسا نہیں ہے اور وین وین دکھائی جاتی ہے جو اپنے ہوسٹل سے بائیلی کر رہی ہوتی ہے اور ساتھی رینچو سے بھی بات کر رہی ہوتی ہے جو نہیں اسے بائیلی کرنے کو کہا تھا کیونکہ اس کے لئے پاہر ایک پارسل آیا ہوا تھا وہ سامنے پڑے باکس کو دیکھتی ہے اور وہ باکس ایک اومن کا باکس ہوتا ہے یہ دیکھ کر وین وین پوچھے لگتی ہے کہ کیا تم نے یہ بھیجا ہے رینچو وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تمہارا پرائز ہے تو وین وین کہتی ہے کہ میں تو فرسٹ نہیں آئی تھی جو یہ پرائز آئے گا وہ کہتا ہے کہ نہیں تو میرے لئے فرسٹ آئی تھی اور میں نے اپنے سکولرشپ کے پیسوں سے تمہیں یہ اومن کرید کر دیا ہے وین وین یہ سنن کا کہنے لگتی ہے کہ سکولرشپ کے پیسوں سے یہ تو بہت مہنگا ہوگا اسے واپس کر دو تو رینچو اسے واپس لینے سے منع کر دیتا ہے پھر وین وین کو اپنے فرینڈ کی بات یاد آنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ رینچو کے دل میں تمہارے لیے فیلنگز ہیں تو وین وین بھی اس بات کو سوچ کر کہنے لگتا ہے کہ کیا میں وین وین کو سچ میں لائک کرتی ہوں میرے دل میں بھی کیا اس کے لیے فیلنگز ہیں وین یہ دکھایا جاتا ہے جو اپنے ساتھ لکی ڈرہ کا بوکس رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر وین وین اور شاو دونوں آتی ہیں ان دونوں کو کہنے لگتا ہے کہ تم دونوں بھی یہاں سے لکی ڈرہ لکھا لو ویلمن جب اپنا لکی ڈرہ دیکھتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایم وی پی آف تی کرش یہ دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے اپنا پانچ سال والا کرش تو ملا نہیں ہے اب پتہ نہیں یہ کونسے والا کرش ہے جس کے پیچھے اپنے فیر سے پانچ سال زائع کرنے پڑیں گے ایتنے میں پیچھے سے رینچو آتا ہے تو فینجو اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ رینچو ویلمن کہنے لگتی ہے کہ نئی 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 وہ نہیں ہو سکتا رینچو ویلمن کے پاس آتا ہے کہ کیا نہیں ہو سکتا ویلمن تو کوئی جواب نہیں دیتی اور فینجو رینچو کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی اس میں سے لکی ڈرہ نکالو پر رینچو نہیں نکال رہا ہوتا فینجو خود ہی نکال کر اس کی پاکٹ میں رکھ دیتا ہے پھر رینچو ویلمن سے کہتا ہے کہ تمہارے میں کیا آیا ہے ویلمن تو وہی چپ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں شاؤ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے رینچو اس کے جانے کے بعد سوچے لگتا ہے کہ یہ کیا ریکشن شائع کا تھا اور پھر اسے فینجو دکھایا جاتا ہے جو باقی لڑکیوں کو لکی ڈرہ دینے کے بعد اس کے پاس صرف دو لکی ڈرہ بچتے ہیں وہ ابھی کسی کو دینے کا سوچی رہا ہوتے اتنے میں ماں سے شیبائی گزرنے لگتا ہے اس کو دیکھا کہتا ہے کہ کیا تم کسی ویلمن کو اٹرٹ کرنے کے لیے چلے ہو میں کہتا ہے کہ کیا کوئی ویلمن کے ڈرس ایسے ڈالتا ہے میں تو اپنی گرل فرینڈ کا شو دیکھنے چلا ہوں خیر تمہیں کیا بتاؤ تمہاری تو کوئی گرل فرینڈ ہی نہیں ہے سنکے فینجی کو گصہ تو بہت آتا ہے پر اپنے ہاتھ میں پکڑے دو کارڈ میں سے ایک کارڈ شیبائی کو دے دیتا ہے اور وینگ دکھائی جاتی ہے وینگ رینچو کے آنے کا ہی ویٹ کاری ہوتی ہے اور رینچو جب آتا ہے تو اس کے پاس بھاگ کر آتی ہو کہنے لگتی ہے کہ کزن میری ایک چیز میں مدد کرو وہ کہتے کہ میں تمہارے مدد کے لیے نہیں آیا وہ کہنے لگتی ہے کہ کزن نہیں ہو پلیز مدد کر دو نا ابھی یہاں پر شیبائی آئے گا تمہیں شیبائی کو روک کے رکھنا ہے کیونکہ جو وہ پرفارمنس دیکھنے کے لیے آ رہا ہے نا اس پرفارمنس میں میں نہیں ہوں اب اس لئے پلیز مجھے بچا لو نا رینچو اس کی مدد کرنے کے لیے مان تو نہیں رہا تو اتنے میں پیچھے سے شیبائی آنے لگتا ہے وینگ اس کو دیکھ کر ویسے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رینچو جب شیبائی کو دیکھتا تو اس کو کہتا ہے کہ مجھے تمہیں ہر جگہ پر ٹھونڈا تم یہاں پر ملے ہو مجھے تم سے کوسٹن کرنے ہیں پلیز اس کا آنس دے دو شیبائی کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے مجھے ابھی اپنی گرفرنڈ کا شو دیکھنے کے لیے جانا ہے اس کے بعد میں تمہیں سمجھا دوں گا برینچو اس کو روکنے لگتا کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں مجھے سمجھانا ہوگا اور ہمیں دوسری طرف وین وین اور شو دکھائی جاتی ہیں ان دونوں کا کمپیٹیشن ہونے والا تھا پر دونوں کو ہی سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ ہم نے کس طرح اس ایپ کو بنانا ہے کس طرح کیا کام کرنا ہے ہمیں وینگ دکھائی جاتی ہے جو بیک اپ روم میں شیبائی کا ویٹ کاری ہوتی ہے جب شیبائی آتا ہے تو اس کو کہنے لگتی ہے تم اتنا لیٹ ہو گئے ہمارا تو شو بھی ختم ہو گیا شیبائی اس کو سورے کرنے لگتا کہتے ہیں کہ میں لیٹ ہو گیا پر میں تمہیں ابھی بھی کنگریچولیشن کروں گا اور یہ فلاور تمہارے لیے میں لے کر آیا تھا وہ اس فلاور کو لینے کے بعد کہنے لگتی ہے کہ چلو مجھے کس کرو پیچھے کچھ لٹکیاں وغیرہ بیٹھی ہوتی ہیں تو شیبائی ان سے شرما کر کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا اتنا ایم میں بیٹ سے ایک ڈانسر آ جاتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ یہاں پر کسی کو اپنا ریلیشن شاوف کرنے کی بہت آئی ہوئی ہے اور ایک خام ہے جو باہر ڈانس کر کے آئی ہے شیبائی کو اس سے پہلے کچھ سمجھ آتا ریکن اس کو اپنے ساتھ باہر لے جاتی ہے دوسری طرف وین وین اور شاہو جی نے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا اس کے پاس کلاس کے ایک لڑکی آتی ہو کہنے لگتے ہیں کہ یہ میڈیکل وغیرہ کا سمان ہے مجھے جانے کی چلتی ہے تم ان کو ان کی جگہ پر پوچھ جا دینا وہ بھی رکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور پھر شاہو کہنے لگتی ہے کہ کیوں نہ ہم رینچو کو یہاں پر مدد کے لیے بلا لیں وین وین اسے صاحب ملا کر دیتی ہو کہتی ہے کہ میں تو اس سے چھپتی پھیر رہی ہوں اور تم اس کو بلانے کا سوچ رہی ہو پھر وین 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 واش روم کے لیے چلے جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ ان چیزوں کا کھیا رکھنا میں ابھی آتی ہوں شاہو اس کے جانے کے بعد اس کے ہی موبائل سے رینچو کو میسج کرتی ہے کہ میں نے تم سے کچھ کہنا ہے کیا تم لائبریری میں آوگے پھر وین وین کے آنے کے بعد دونوں ہی لائبریری سے جانے لگتی ہے اور شاہو کہنے لگتی ہے کہ میری پاؤں میں موچ آگئی ہے مجھ سے چلا نہیں جا رہا اتنے میں سامنے سے رینچو آنے لگتا ہے وین وین دوسرے دیکھ کے ویسے گھبرا جاتی ہے اور اپنے آگے وہی بھلا باکس کر لیتی ہے پر رینچو آگے اس باکس کو پکڑ لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم نے مجھے ہیلپ کے لیے بلوایا تھا شاہو کہتی ہے کہ ہاں ہاں وہ میں نے میسج کیا تھا وین وین کہتی ہے کہ تم نے کیوں میسج کیا میں نے تو نہیں بھلایا پھر رینچو کہتی ہے کہ چلو تم دونوں میرے ساتھ آؤ میں تم دونوں کو سمجھاتا ہوں وہ دونوں آگے ویڈیو دیکھ رہی ہوتے ہیں پیچھے سے رینچو کھڑا ہوتا ہے اور پھر سے شاہو کے دماغ میں چلاکی آتی ہے وہ کہتے کہ رینچو تم کیا پی ہوگے میں تمہارے لیے وائی وائی ڈرنک لے کر آتی ہوں ڈرنک لینے کے لیے چلی جاتی ہے پھر رینچو وین وین کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سمجھانے لگتا ہے جب اس کو چیز بنا کر دے دیتا ہے تو اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر وین وین کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا وہ اس کے قریب آ کر لیپ ٹاپ سے سمجھانے لگتا ہے اور وین وین جب رینچو کو اپنے اتنے زیادہ کلوز دیکھتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ وین وین کچھ نہیں ہوا یہ صرف کلوز ہی تو آیا ہے تمہاری ہارٹ بیٹ کیوں تیز ہو گئی ہے رینچو سے ایسے دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑی سی بھوک لگی ہوئی ہے یہ سنکر رینچو کہتے ہیں کہ چلو ہم کئی کھانے کے لیے چلتے ہیں پر وین وین اسے کہتے ہیں کہ نہیں اب میری بھوک ختم ہو گئی ہے اتنے میں وہاں پر شاؤ آ جاتی شاؤ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گئی پر آجو ہم کئی پر کھانے کے لیے چلتے ہیں وین وین کو تو گصہ آ رہا ہوتا ہے رینچو مان جاتا ہے جانے کے لیے وہ تینوں بیٹ کا ایک جگہ پر کھا رہی ہوتی ہیں تب بھی وین وین اب شاؤ کو تنگ کرنے کا سوچتے ہو کہتے ہیں کہ رینچو فین یہ کو کس طرح کی لڑکیاں پسند ہیں وہ بتائی لگتے ہیں کہ فین یہ کو اس طرح کی لڑکیاں پسند ہو ساتھ میں کہتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ گلابز میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہی لڑکیوں کو بھی شاید پسند کرتا ہے جیسے اس نے آج خود کسی اور گلاب میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا تھا ان میں سے ایک چیز میرے پاس بھی ہے اپنا لکی ٹرال نکال کر وین وین کے سامنے رکھتے ہیں شاؤ اسے دیکھتے ہیں تو اس کے پر لکھا ہوتے ہیں کہ اپنے دن کا دروازہ کھولو میں باہر ہی کھڑی ہوں تمہارے دن میں آنے کے لیے یہ دیکھ کر شاؤ کہنے لگتی ہے کہ رینچو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہیں پیار ہونے والا ہے شاید وہ کوئی ایم وی پی ہو کرش کی یہ سنکر تو وین وین کی ویسے ہی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ شاؤ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے وین وین باہر جا کر شاؤ سے کہنے لگتی ہے کہ اگر تم نے دوبارہ میرے ساتھ ایسا کچھ کیا نا تو میں تمہارے پیرنٹس کو بتا دوں گی کہ تمہارا بھی فینگی کے ساتھ ریلیشن جار رہا ہے تو شاؤ کہنے لگتی ہے کہ میرا تو کوئی ریلیشن نہیں ہے فینگی کے ساتھ میں تو بس تمہاری مدد کر رہی تھی دیکھو رینچو کتنا ہینڈسوم بھی ہے اور ٹوپر بھی ہے تو تم اس کو کیوں نہیں پسند کر لیتی وہ تمہاری ٹائپ کہتو ہے جب رینچو تمہارے پاس بیٹھ کے تمہیں پڑھا رہا تھا تمہاری ہارٹ پیٹ کیا تیز نہیں ہوئی تمہاری دل میں کوئی بھی فیلنگس نہیں آئی وین وین تو سوچ میں ہوتی ہے اور شاؤ کہتی ہے کہ تمہیں چیک کرنا چاہیے کہ جب تم رینچو کے پاس ہوتی ہے تو تمہاری ہارٹ پیٹ کتنی تیز ہوتی ہے یہ سننے کے بعد وہ وہی بوکس پکڑ کے رینچو کی طرف بھاگتی ہے اور اس کو جا کے کہتی ہے کہ مجھے تمہاری ایک مدد چاہیے سٹیٹوسکوپ نکال کے کہنے لگتی ہے کہ رینچو کیا تم اپنا ہاتھ مجھے دوگے رینچو تو سوچے لگتے ہیں کہ شاید یہ اپنی فیلنگس کو میرا ہاتھ پکڑ کے دیکھنے لگی ہے اور وہ بھی اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے قریب لارا ہوتا ہے ویلنگس اپنے ہاتھ بیٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ تیز ہی ہوتی جاری ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے رینچو کے پکڑنے سے پہلے اور کہنے لگتی ہے کہ مجھے اب یاد آیا ہے کہ یہ خراب ہے یہ کہ کر ماں سے بھاگ چاتے اور پیچھے سے گوہ نائی بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر ویلنگس کے پاس آتے ہو کہتی ہے کہ میں کافی دن سے تھوڑی بیزی تھی اور تمہارے پاس نہیں آئی کہ تم اس سے نراز تو نہیں ہو وہ کہتی کہ نہیں مجھے تو لگا تھا تم اس سے نراز ہو پھر گوہ نائی کہنے لگتی ہے کہ میں تم سے ڈیازر سیکھنا چاہتی ہوں ویلنگس بھی سکھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اپنی بیکنگ کلب میں لے جاتی ہے وہاں جا کر گوہ نائی کہنے لگتی ہے کہ میں پہلی میمبر ہوں گی نا جو تمہارے کلب میں جوائن کرنے والی ہوں ویلنگ کہتی ہے کہ ہاں ہاں اور گوہ نائی اپنے بھی دڑا کارڈ کا بتانے لگتی ہے کہ میرے والے لکی کارڈ سے کیا لکھلا تھا سیم ویلنگس بھی ہوتا ہے جو رینجو کا نکلا تھا یہ سرکا ویلنگ سوچے لگتے کہ ان دونوں کا سیم نکلا ہے گوہ نائی کہتی ہے کہ کیا کسی اور کا بھی سیم تھا ویلنگ کہتی کہ نہیں نہیں کسی کا بھی سیم نہیں تھا میں تو ویسے کچھ اور سوچ رہی تھی اور ویرون اسے کہنے لگتی ہے کہ میں اپنے دل کا دروازہ کسی کے لیے تو کھولنا ہوگا اگر اسے گوہ نائی کہنے لگتی ہے کہ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ میں جس کو لائک کرتی ہوں وہ مجھے لائک کرے اور ساتھ میں ویرون کو بتانے لگتی ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں جس کو لائک کرتی ہوں اور اس کا نیم رینچو ہے میں یہ بات صرف تمہیں بتا رہی ہو تمہیں کسی اور کو نہیں بتانا ویرون تا رنچو کا نیم سننے کے بعد ویسے ہی چھپ ہو جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اچھی بات ہے ایک کیمپس کی کوئین اور کینگ کا آپس میں میچ ہی اچھا لگ رہا ہے گوان نائی ویرون سے بات کرنے کے بعد اپنی فرینڈ کے پاس آتی ہے اور اس کی فرینڈ رنچو کا نمبر لے کر آئی ہوتی ہے گوان نائی کو دیتی ہے گوان نائی رنچو کے نمبر پر کال کرتی ہے رنچو اگر سے پوچھے لگتا ہے کہ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا وہ بتاتی ہے کہ مرون نے مجھے تمہارا نمبر دیا اور یہی سے ہمیں شبائی دکھائی جاتا ہے جو وینگ کے بارے میں سوچا ہوتا ہے اس کو وہی بات یاد آ رہی ہوتی ہے جو ساتھ والی ڈانسر نے کی تھی کہ تم یہاں پر ہو اور ہم ڈانس کر کر کے آئی ہیں ویرون کی کمپیٹیشن کا بھی دین آ جاتا ہے پر شاو کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے وہ بار بار واش روم کے چکل لگا رہی ہوتی ہے جہاں پر کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا ہے وہاں کے سر اب ویرون اور شاو کو بلاتے ہیں پر وہاں پر دونوں ہی نہیں ہوتی سر اپنے کمپیٹیشن میں آگے جانے لگتے ہیں اتنے میں وہاں پر ویرون آ جاتی ہے سر ویرون کو دیکھ کے اس کو سٹیج پر آنے کو کہتے ہیں سٹیج پر آ کر جلدی سے لیپ ٹوپ کو آن کرتی ہے اور اپنے پرجیکٹ کو نکال کر سمجھانے لگتے ہیں کہ اس میں کیا ہے پر سمجھاتے ہوئے کافی نروس ہوتی ہے اتنے میں اس کو رینچو کا میسیج آتا ہے کہ تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے سمجھو کہ تمہیں یہاں پر کوئی شوری نہیں آرہا دیکھ کر وین وین کا تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے اتنے میں دیکھتے ہیں کہ رینچو بھی پیچھے سے آ گیا ہے رینچو کو دیکھ کر اور بھی خوش ہو جاتی ہے اور پھر اچھے سے وہ سب کو سمجھاتی ہے اور جب کمپیٹیشن اینڈ ہو جاتا ہے باقی لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ رینچو کے پاس جاتی ہے اور اسے جا کر ٹیکس کہنے لگتی ہے کہ تمہارا اگر ٹائم پر میسیج لاتا تو میں ذرا بھی اچھا اپنا پرفارم نہ کر پاتی رینچو اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ تم نے میرا نمبر گوان لائی کو کیوں دیا مہمین کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے نا میں نے تمہارا نمبر اسے دیا تم دونوں کا آپس میں کونٹیکٹ ہونا ہی اچھا ہے اگر وہ تمہیں لائک کرتی ہے رینچو تو اسے بولنے لگتا ہے اور ویرمین کہتے ہیں کہ اگر میں لڑکا ہوتی نا تو گوان لائی کو کبھی نہ چھوڑتے ہو وہ کتنی پیاری ہے اور رینچو اس کی باتیں سننے کے بعد کہتا ہے کہ اچھا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو لائک کروں ویرمین کہنے لگتے ہیں کہ وہ تمہارا پرائیویٹ میٹر ہے تمہاری مرضی تم جس کو مرضی لائک کرو رینچو اس کی یہ بات سننے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے ویرمین بھی جب وہاں سے باہر آتی ہے تو گوان لائی کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اب جا کر پوچھے لگتی کی کیا ہوا ہے اور ہمیں فلیش بیک میں دکھا جاتا ہے کہ گوان لائی جب کہتے ہیں کہ میں نے ویرمین سے نمبر لیا ویسے ہی رینچو اسے بلوک لگا دیتا ہے رینچو جو جاتے ہوئے سوچا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ست ایسا کیوں کیا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے جا کر ہر بات کو کلیر کرنا چاہیے یہ سوچ کر وہ واپس اس کی طرف جانے لگتا ہے گوان لائی جو ویرمین سے کہنے لگتی ہے کہ کیا تم بھی رینچو کو لائک کرتی ہو پہلے تو تھوڑ ٹائم کے لئے ویرمین جو پہنچاتے ہو بھی کہتے ہیں کہ نہیں میں رینچو کو لائک نہیں کرتی یہ بات رینچو بھی سن لیتا ہے اور جب ویرمین دیکھتے ہیں کہ رینچو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ بات سننے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اور فین یہ جو شاہو کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور شبائی جو وینک کا پتہ لگوانے کے لئے آتا ہے کہ اس نے ڈانس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا کیامرامین سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ویڈیو دیکھنی ہے ڈانس کی وہ اس کو ویڈیو دکھانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور رینچو جو سیٹ ہو کر واپس جا رہا ہوتا ہے مرمین اپنے سکیٹرن کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب مجھے اس کو کسی کو دے دینا چاہیے اور وہ شاہو کا نیم لیتی ہے یہ سن کر شاہو جلدی سے وہاں پر آتے ہو کہنے لگتی ہے کہ کہ یہ تو مجھے دے دوگی تو مرمین کہتے ہیں کہ ہاں یہ تم لے لو شاہو تو بہت خوش ہو کہ اس کو لے لیتی ہے جو دکھا جاتا ہے جو سویمنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے دوست پائی پرشان ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسری طرف شیبائی دکھا جاتا جو وینگ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور وینگ اسے کھڑا دیکھ کر اتنا خوش ہوتی ہے اس کے پاس آ کر کہنے لگتی ہے کہ آج تو ہماری ڈیٹ کا ڈیو بھی نہیں ہے یہاں پر کیسے آ گئے اور اس کے کلوز بھی جانے لگتی ہے پر شیبائی اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک فائل بنائی ہے تو میں ڈانس اکھلے میں اور پڑھنے میں ہیلپ دے گی وینگ جب اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتی ہے کہنے لگتی ہے کہ تم کتنے اچھے بوائی فرنڈ ہو نا تم نے میرا اتنا سوچا تمہارا کتنا وقت زیادہ ہوا ہوگا نا تو میں تمہارے ایکسپیرمنٹ میں کام آؤں گی تو مجھ پہ جو بھی کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو اپنی شرد بھی اتار کر دکھانے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے جسم پر ایک بھی دل نہیں ہے اس کو حق کر لیتا ہے ہمیں وینگ دکھائی جاتی ہے جو لائی بریری میں بیٹھ کر اپنا پڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر رینچو آتا ہے اور رینچو کی دوستوں نے اس کو کہا تھا کہ تم نے وینگ کو سپیشل فی کروانا اسی لیے وہ فور گلاس سوئی ملک کے بھڑ کر رکھ دیتا ہے وینگ یہ دکھا کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں یہ سپیشل فی نہیں ہو رہا وینگ تو اسے ایسے دیکھ کر دوسری چیئر پر چلی جاتی ہو کہتی ہے کہ مجھے پڑھنے دو جب بھی وینگ وینگ رینچو کی طرف دیکھتی ہے تو رینچو آگے اسے سمائل پاس کرتا ہے وینگ وینگ اسے ایسے دیکھ کر کرنے لگتی ہے کہ تم میرے سائیڈ میں آکے کیوں بیٹھے ہو یہاں پر اتنی زیادہ چیئرز تم کہیں پر بھی تو جا کر بیٹھ سکتے ہو نا تو رینچو کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں آج مجھ میں کوئی سپیشل فیل نہیں ہو رہا کافی زیادہ گول کرنے کے بعد وینگ وینگ کہتی ہے کہ کیا تم نے اچھا ہونڈیشن لگائی ہے یہ سنکر رینچو کہتا ہے کہ تم پڑھ ہلو تو اچھا ہے وینگ وین بھی پڑھتے ہوئے سونے لگتی ہے تب بھی رینچو اس کے گرتے ہوئے سر کے نیچے ہاتھ رکھنے لگتا ہے پر وین وین اٹھ جاتی ہے یہ دیکھ کر رینچو وہیں پہ بیٹھ کے اس کا کام کرنے لگتا ہے اور وین وین جب اٹھ کر دیکھتی ہے کہ اس کا سارا کام ہو چکا ہے تو رینچو سے لڑنے لگتی ہے کہ تم نے میرا سارا کام کیوں کیا رینچو کہتا ہے کہ تمہیں تھوڑی ریس کی ضرورت ہے ابھی تو ہاری برین سال اتنے اچھے کام نہیں کرے تو تم جب ریس کر لوگی تو تم ان سے اچھے سے سمجھ لوگی یہ سب باتیں سنکر وین وین کہتی ہے کہ میں ذرا اپنا فیس واش کر کے آئی جب فیس واش کر کے آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ رینچو کے ساتھ آ کر گوانائی بیٹھی ہوئی ہے اور پیچھے بیٹھی کچھ لڑکیاں بھی کہنے لگتی ہے کہ ان دونوں کا کپک کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھ کر وین وین بھی کہتی ہے کہ مجھے وہاں پر نہیں جانا چاہیے رینچو کا میسج کر دیتی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں مجھے پیکری میں ایک بہت ضروری کام آ گیا ہے تو تم میری چیزیں سنبھال کر رکھنا میں ابھی آ جاؤں گی اور رینچو جو گوانائی کو مو بھی نہیں لگا رہا ہوتا وہ جو بھی کوشن پوچھتی ہے تو اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری سوالوں کا جواب دینے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا اور دوسری طرح وینگ دکھائی جاتی ہے جو اپنی ڈانس کے لیے جانے لگتی ہے اس سے پہلے شبائی کے لیے ایک میسج لکھنے لگتی ہے کہ میں نے آج بہت اچھا پر فارم کرنا ہے کیونکہ میں نے تمہارے دی ہوئی فائل سے بہت اچھے سے کامیاد کیا ہے اور پھر اس کے ڈانس کا ٹائم آ جاتا ہے وہ ڈانس پر فارم کرنے کے لیے بھائی سٹیج پر چلی جاتی ہے اور وہاں پر جب شبائی کو بیٹھے دیکھتی ہے تو کہتے ہیں کہ گیم آور دوسری طرف کلاس میں وین وین اور شاو کا کلاس کے ساتھ ایک ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ تو وہ اپنا جلدی پکڑا دیتی ہے اور اس کے بعد ٹیچر سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا ایک اور جو ٹیسٹ ہوا تھا اس کا ریزرٹ آ چکا ہے اور آپ وہ ریزرٹ اپنی ویبسٹ پر جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں شاو یہ سن کر ویبسٹ کا اوپر کرنے لگتی ہے پر وین وین تو گھبرا رہی ہوتی ہے کہ میں شرط فیل ہو جاؤں گی اور رہا بھی نہیں جا رہا ہوتا شاو کے مبارکی طرف چھپکے چھپکے سے دیکھ رہی ہوتی ہے پر شاو بھی اس کو نہیں دیکھنے دے رہی ہوتی اور کہتے ہیں کہ وین 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 ویسے ہی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے میں فیل ہو گئی پر شاو کہتے ہیں کہ ہم نے کر دکھایا یہ سن کر وین وین شاو کے ساتھ بہت خوش ہوتی ہے اور پھر سوچے لگتے ہیں کہ یہ سب رینچو کی وجہ سے ہوا ہے اس نے مجھے پڑھایا تھا کیوں نہ مجھے ان کو پارٹی دینی چاہیے یہ سوچ کر وہ شاو کا کہتے ہیں کہ آج رات ہم پارٹی سیلیبریٹ کریں اس کی خوشی میں شاو بھی ہاں کہتے ہیں وہ دوسری تب دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ رینچو کھڑا ہوا ہے یہ دیکھ کر وین وین کو بتاتی ہے وین وین رینچو کو دیکھ کر باہر چلی جاتی ہے اور رینچو کو جا کے کہتے ہیں کہ تھانکس تم میری بکس لے کر آگئے رینچو کہتا ہے کہ تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے گوان نائے کو بھیجا تھا میرے پاس پڑھنے کے لئے تو وین وین کہتے ہیں کہ ہاں تم دونوں اچھے دوست ہو تو میں نے سوچا کہ تم دونوں اچھی سے ساتھ ٹائم سپنٹ کر لو اس لئے میں وہاں سے چلی گئی اگر تم دونوں ساتھ ہو جاتے ہو تو میں تم دونوں کو اچھی ویشی سے دوں گی یہ سننے کے بعد رینچو کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہارے دل میں میرے لئے کوئی فیلنگز نہیں ہے وین وین تو یہ سننے کے بعد تھوڑا ٹائم کے لئے چپ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہے لا فیلنگز رینچو کو شو جاتا ہے اور پھر وین وین کہتے ہیں کہ تم میرے ایک پرائیویٹ ٹیوٹر ہونا یہ کہتے ہوئے اپنی بکس لے لیتے ہو کہتے ہیں کہ آج جاتھ میں نے ایک فیور پارٹی ارنج کیا تم بھی وہاں پر آ جانا رینچو کہنے لگتا ہے کہ فیور پارٹی میں نے تمہیں کہا ہے آنا یا نہ آنا پھر رینچو اس کے بعد اپنے روم میں چلا جاتا ہے جہاں پر پہلے سے ہی فین یہ بیٹھا ہوتا ہے فین یہ کہنے لگتا ہے کہ وین وین ایک آرٹی ارنج کر رہی ہے اور وہاں پر مجھے بھی بلایا ہوا ہے کہ تم وہاں پر جاؤ گے رینچو کہتا ہے کہ مطلب سب کو بلایا ہے مجھے بھی وہاں پر جا کر وین وین کو امپریس کرنا چاہیے فین یہ پھر سے پوچھتا ہے کہ کیا تم جوہر پر جاؤ گے تو رینچو کہتا ہے کہ ہاں میں جاؤ گا وین وین دکھائی جاتی ہے جو شاپی کرنے کے لئے آئی ہوتی ہے اور شاہ اس کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ تم خوش ہونے کا نہ ٹک مت کرو مجھے بات ہے کہ تم خوش نہیں ہو تو وین وین کہتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں خوش ہو نا میں تو خوش ہوں میں کسی کے پیچھے اب سیڈ نہیں ہوتی ہوں یہ کہتا ہے وہ اس کو دوسری طرف سے ہائی ہیلز والی شوز بس جاند آتے ہیں وہ لینے لگتی ہے تو شاہ کہنے لگتے ہیں کہ تم نے پہلے تو کبھی ہائی ہیلز نہیں پہنے اور نہ تمہیں ان میں چلنا آنا ہے وین وین پھر بھی لے لیتی ہے اور مول میں پہن کر چلنے لگتی ہے شاہ اسے روکتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاؤگی تو وین وین کہتے ہیں کہ دیکھو میں بھاگ بھی سکتے ہوں میں اس میں جمپی کر سکتے ہوں دیکھنا وہاں پہ اپنے میں فین یہ آ جاتا ہے اسے دیکھ کر تو شاہ خوش ہو جاتی ہے اور ساتھ میں رینچو بھی آتا ہے رینچو کو دیکھ کر وین وین کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پر آ گیا ہے اب کیا مجھے اسے ہیلو کہنا چاہیے پھر اتنے میں گوان نائی کو ساتھ آتے ہوئے دیکھتی ہے یہ دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ مطلب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں میری حلپ کے بغیر پھر گوان نائی کہنے لگتے ہیں کہ یہ دونوں مجھے راستے میں ملے تھے اور ان دونوں نے بتائی کہ ہم وین وین کے پاس جا رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی وین وین کی پارٹی میں چلتی ہوں تو اس لئے میں آ گئی تو میرے آنے پر خوش تو ہو نا تو وین وین کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں خوش ہوں تم آ کر بیٹھ جاؤ اور رینچو جو ان دونوں کے دنمیان میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو وین وین کرنے لگتے ہیں کہ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے ہی آوگے تو رینچو کہتا ہے کہ تم نے غلط سنا تھا میں نے تو کہا تھا کہ میں آؤں گا شاہو اور فین گی تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور پھر پیچھے سے شبائی جو بیٹھا ہوتا ہے وہ سوچے لگتے ہیں کہ وین نے مجھ سے چھوٹ کیوں بولا وہ بھی اٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہاں پر وہ تینوں رہے جاتے ہیں گوان نائی پوچھے لگتے ہیں وین وین یہ تو بتاؤ تم نے یہ پارٹی کیوں رینج کی ہے وین وین کہتے ہیں وہ میں نے اور شاہو نے کلاس میں ایٹ پوزیشن ہسی کی ہے گوان نائی کہنے لگتے ہیں کہ ٹوٹر کتنی پوزیشن ہیں تو وین وین بتاتے ہیں کہ ٹین یہ سنکا تو ویسے ہی گوان نائی جو پھو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ رینچو سے کہنے لگتے ہیں کہ میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے کیا ہم کہیں پر پرائیوٹ میں جا کر بات کر سکتے ہیں وین وین یہ بات سنکا کہتے ہیں کہ میں سونگ انجوائی کرنے کے لئے جا رہی ہوں یہ اٹھ کر جانے لگتے ہیں ساتھی رینچو بھی اٹھ جاتا ہے اور دونوں کی ٹکر ہونے لگتے ہیں تو رینچو کہتا ہے کہ میں تم سے پہلے جاؤں گا اور پھر وہ تینوں ہی وہاں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں وین وین سوچے لگتے ہیں کہ لوگ میرا اور رینچو کا پرفیکٹ کپل کیوں نہیں سمجھتے کیا میں کم کولیفائی ہوں مجھ میں ایسا کیا ہے جو مجھے لوگ اس کی کپل نہیں سمجھتے اور رینچو سوچے ہوتا ہے کہ اگر اس نے مجھ سے معاف ہی مانگینا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا اور اس نے تو آج اتنی اچھے ڈریسنگ بھی کی ہوئی ہے اسے جب میں نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا تو اس نے اتنی اچھے ڈریسنگ کیوں کی اور دیکھتا ہے کہ وین وین گننے والی ہے یہ دیکھ کر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں وین وین کو بچاؤں گا بھی نہیں اگر یہ گرے گی تو اور دوسری طرف وین رینچو سے کوئی بات کر رہی ہوتی ہے پر رینچو اس کے ایک بھی بات نہیں سن رہا ہوتا وہ تو صرف وین وین کے بارے میں سوچا ہوتا ہے اسی ٹائم پر وین وین گرنے لگتا ہے تو رینچو سے بچانے لگتا ہے پر دیکھتا ہے کہ وین نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے ویسی اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے وین جو رینچو کا ابھی بھی بلاری ہوتی ہے رینچو سے کہتا ہے کہ چپ کر کے سونگ سنو اتنے میں وہاں پر لائٹ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں وین وین بھی در جاتی ہے پر رینچو سے پکڑ لیتا ہے کہتا ہے کہ یہ میں ہوں ڈرو مات اور وہاں سے جب اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہے بھی کہتا ہے کہ تم نے میری شرٹ کو کیوں پکڑا ہوا ہے میرا ہاتھ پکڑو نا تو وین وین کہتا ہے کہ یہ اچھا نہیں لگے گا اگر گوہنائی نے مجھے ایسے کرتے دیکھ لیا رینچو اس کی یہ بات سننے کے بعد اپنی شرٹ کو اتار کے اس کے پیچھے سے لاکر شرٹ کو پاندھ کر پکڑ لیتا کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے نا وین وین کہتا ہے کہ میں تمہاری کتی تھوڑی نا جس سے مجھے لے کر جا رہے ہو پھر بھی رینچو سے لے کر جانے لگتا ہے راستے میں ایک لڑکا اس سے ٹکڑا جاتا ہے وین وین گرنے والی ہوتی ہے پر رینچو اسے بچا لیتا ہے دو لو کافی ٹائم کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پھر وین وین پیچھے ہٹ جاتی ہے اور وین وین نے اب کی بار رینچو کا بازو پکڑا ہوتا ہے اور رینچو اس کو ویسے ہی بار لے جاتا ہے اور باہر ایک جگہ پر بٹھا کر وین وین کو بینڈج کرنے لگتا ہے اور ساتھ میں اس کو سلیپرز بھی پہنا دیتا ہے وین وین اسے ایسے دیکھ کر thank you کہتے ہو کہتے ہیں کہ رینچو کہ ابھی بھی تم مجھ پر گصہ ہو رینچو کہنے لگتا ہے کہ میں تم سے ایک question پوچھوں کیا تم میری friend ہو وین وین اپنا سر ہاں میں ہلاتی ہے تو رینچو یہ دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ اگر ہم friend ہیں نا جس طرح تمہاری اور شاؤں میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی نا اسی طرح میری اور تمہاری بھی کوئی لڑائی نہیں ہے اور تم مجھ سے ایک promise کرو تو مجھ سے کبھی آئندہ سے جھوٹ نہیں بولوگی تو وین وین یہ بات سنگا کہتے ہیں کہ اوکے اور پھر ساتھ میں کہنے لگتا ہے کہ میں مانتی ہوں اس ٹائم پر میں نے وانائی کو میسیج کیا تھا میں چاہتی تھی کہ تم دونوں ایک ساتھ زیادہ time spent کرو اس لیے تو رینچو کہنے لگتا ہے کہ آئندہ سے ایسی stupid چیزیں مت کرنا اور ہاں آئندہ سے favor بھی مت کہنا وین وین کہتے ہیں کہ میں سچ میں اپنا major change کر رہی ہوں مانچو کہنے لگتا ہے کہ تم نے تو اچھی position بھی لی ہے تو تم اپنا major کیوں change کر رہی ہو تم کیا half راستے میں ہی اپنے major سے give up کر لوگی تو وین وین کہتے ہیں کہ میں fail ہوتی ہوں مانی اس لیے اپنا major نہیں change کرنا کیونکہ یہ جو profession ہے یہ میرے لیے نہیں ہے اگر میں زیادہ attach ہو گئی تو میں ایک ایسے چھوڑوں گی اس لیے میں پہلے ہی چھوڑ رہی ہوں اینچو کہنے لگتا ہے کہ جو چیز تم نے پہلے سوچ لی تھی اب تم اس سے give up کر دو یہ اچھی بات تو نہیں ہے وین وین کہتے ہیں کہ میں اس چیز کے لیے کیوں لڑوں جو میرے لیے بنی ہی نہیں ہے تو اینچو کہنے لگتا ہے کہ میں تمہاری باس سے agree نہیں کرتا تمہارے لیے دوسرے major بھی نہیں بنے یہی تمہارے لیے suit کرتا ہے تو وین وین کہنے لگتے ہیں کہ یہ میری مرضی میں اپنا major change کروں یا نہ کروں تمہیں اس سے کیا ہے رینچو اس کی باس سننے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے اور پھر سے جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو وین وین اس سے ڈری ہوتی ہے کہ کہیں مجھے ماننے کے لیے تو نہیں آ رہا پر رینچو اس کو ایک چیز دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ دینے آیا ہوں تمہارے ہاتھ آئسکرین کی طرح فریز ہو رہے ہیں وین وین جب اس سے وہ پکڑ لیتی ہے تو وہ وہاں سے جلا جاتا ہے اتنے میں وہاں پر شاو آج آتی ہے شاو کہنے لگتا ہے ہمارے ساتھ کیا نائی تھا وین وین کہتا ہے کہ نائی میرے ساتھ تو نہیں تھا اور شاو پوچھے لگتا ہے تم نے آج یہ pارٹی کیوں دیتی تو وین وین کہتا ہے یہ میرے لیے بہت مشکل ہے مجھے بہت سے difficulties کو دیکھنا ہے تو اس لیے میں اس کو پہلے ہی چھوڑ رہی ہوں یہ کہنے کے بعد وہاں سے جانے لگتی ہے اور پھر وین وین کو شاؤ نے ایک کلاس میں بلایا ہوتا ہے وین وین وہاں پہنچ کر سوچے لگتے ہیں کہ اس نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے اور پھر وہی پر بیٹھ جاتی ہے اتنے میں وہاں پر سامنے سکرین میں اس کی ویڈیو چل جاتی ہے جب ان کو پہلی بار وائٹ کورٹ ملنے تھے اور وہ اپنی فیلنگز کو بتا رہی تھی وین وین تو یہ دیکھ کر رونے لگتی ہے اور اس نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کروں گی اتنے میں پیچھے سے شاؤ آ جاتی ہے وین وین کو آواز دیتی ہے وین وین اس کی آواز سنکر جلدی سے جا کے اس کے گلے لگ جاتی ہے اور شاؤ اس کو کہنے لگتی ہے کہ اگر تم اپنے اس میجر کو چھوڑ دوگی تو تم اپنے اس ویڈیو کو بھول گئی اور جو تم نے کہے تھے کہ میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کروں گی اور یہ سب باتیں تمہیں جوشن نے تو کرنے کو نہیں کہا نا تو وین وین کہتی ہے کہ نہیں تو شاؤ کہنے لگتی ہے کہ تم بس یہ چاہتی ہو نا کہ میں وہ والی same mistake دوبارہ نہ کروں رینچو کے پیچھے لگ کر جو تم نے جوشن کے ساتھ کی تھی تمہیں اس کے بارے میں time چاہیے سوچنے کے لیے پر میں ایسا بھی نہیں کہتی کہ رینچو بہت بڑا لڑکا ہے رینچو بہت اچھا لڑکا ہے اور اوپر سے وہ ٹوپر بھی تو ہے بس تمہیں اپنی فیلنگز کو سمجھنا ہے کہ تم کس سے پیار کرتی ہو تمہیں کیا کرنا چاہیے وین وین پھر سے گلے لگ جاتی ہے اور شاؤ کہنے لگتی ہے کہ میں تمہیں یہی کہوں گی کہ تم اپنی اس میجر سے پلیز گیوپ نہ کرو میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں سے جاؤ وین وین اپنی پک کو دے کر کہنے لگتی ہے کہ ہاں میں نے اب سوچ لیا ہے کہ میں اپنی میجر کو چینج نہیں کروں گی شاؤ بھی یہ سنکا کوشن ہو جاتی ہے کہنے لگتی ہے کہ دیکھنا تم بہت اچھی ڈاکٹر بنو گی اور پھر دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے جو جو فین یہ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے اس کو راستے میں ایک جگہ پر ریبٹ نیسر آتے ہیں فین یہ تو اسے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ تم ریبٹ کیوں لینے لگے ہو کیا تم یہ وین وین کو دوگے وہ کہ اس کو آپریشن کرے گی یہی سب سوچتے ہیں ہمیں وین وین دکھائی جاتی ہے جو شاؤ کے ساتھ لڑی ہوتی ہے کہ میں تمہیں اپنا یہ اس کیرٹر نہیں دینا اور شاؤ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے فین یہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ اس نے یہ ہونٹیڈ ہاؤس میں رکھنا ہے کافی زیادہ مناتی ہے وین وین کو کہ میرا پہلا پیار ہے جو بھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا تم پلیس دے دو نہ مجھے تو وین وین اس کی یہ باتیں سن کر اسے وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ شاؤ کے ساتھ ایک جگہ پر جاتی ہے جو یونیورسٹی کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو اپس پر ٹائے کیا ہوتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سیپرٹ نہ ہو اسی بات کو لے کر فین یہ بتانے لگتا ہے کہ یہ میرا آئیڈیا تھا میں نے ہی سوچا کہ کیوں نہ ہم فرینڈز کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹائے کرتے ہیں کیونکہ میں نے یہ ایک مام کو بچے کے ساتھ دیکھا تھا فین یہ وہ پکڑ کے وین وین کو ڈالنے لگتا ہے پر وین وین اسے منع کر دیتی ہے پھر فین یہ شاؤ کو لگانے کے بعد اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ ٹائے کر دیتا ہے شاؤ یہ دیکھ کر اسے اتارنے لگتی ہے پر فین یہ کہتا ہے کہ اس میں پاسور لگ گیا ہے یہ ان لوگ تب ہی ہوگا اگر ہم اس جگہ سے دور چلے جاتے ہیں یا جب اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا فین کہنے لگتا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے نا میں نے تو وین وین کے ساتھ جانا تھا اس کے سٹال پر کام کروانے کے لیے تو فین یہ کہتا ہے کہ ہم چلیں گے نا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور ہمیں دوسری طرف رینچو دکھا جاتا ہے جو اس ٹائے کو اپگریٹ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے پاسورٹ کو ان لوگ کرنے کا اور بھی طریقہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پیچھے کھڑے سینئر کہنے لگتے ہیں کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی تم اس کا پاسورٹ لگا کبھی تو اس کو ان لوگ کر سکتے ہو نا تو تم دوسرے طریقے کیوں ڈھونڈ رہے ہو رینچو نے کہنے لگتے ہیں کہ میں نے آج اسے سوری کرنا ہے اگر اس نے میری بات نہ سنی تو میں اس کو اپنے سر ٹائے کر دوں گا اور پھر اسی جگہ پر رینچو بھی پہنچاتا ہے فینجی جب اسے دیکھتا ہے تو اسے ہائی کرنے لگتا ہے پر آگے سے رینچو سے چھپ کروا دیتا ہے اور یہ دیکھ کر شاؤ اور فینجی وہاں سے چلے جاتے ہیں ویلون کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاؤ وہاں پر کھڑیا وہ اس کی طرف پیبر پر بچھانے کے لیے چدر کرتی ہے اور وہ آگے سے رینچو پکڑ لیتا ہے ایک سیکنڈ کے لیے تو ویلون رینچو کو دیکھنے لگتا ہے اور رینچو ویلون کو دیکھنے لگتا ہے پھر ویلون کہتے ہیں کہ شاؤ اور فینجی کہاں پر ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ دوسری جگہ پر گئے ہیں تو ویلون کہتے ہیں کہ یہ والا میشن ان کے وہ والی میشن سے زیادہ کیا امپورٹنٹ تھا پھر ویلون جب اپنا کام کرنے لگتا ہے تو رینچو بھی اپنے بیک سے وہی والا ٹائی بیلٹ نکال لیتا ہے اور سوچیں لگتے ہیں کہ اب مجھے اسے سوری کر لینا چاہیے پر اتنے میں ویلون اس کی طرف اپنا ڈیزٹ کرتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو مجھے تمہارے ساتھ اس دن ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا اور اس دن جو تم نے مجھے باتیں کہی تھی اس سے موٹیورٹ ہو کر میں نے اب اپنا سبچیکٹ نہیں چینج کرنا رینچو تو پہلے شوق میں ہوتا ہے کہ کیا تم نے مجھے سوری کیا ہے ویلون اپنا سر ہلاتی ہے اور رینچو سے کہنے لگتے ہیں کہ میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک گفٹ ہے تو ویلون سوچے لگتے ہیں کہ کیا تم مجھے کوئی ریبٹ دے رہے ہو یا کوئی اور انیمل دے رہے ہو ویسے مجھے ریبٹ بور پسند ہے پر اتنے میں وہ اس کے سامنے ایک ٹرٹر کر دیتا ہے ویلون تو اس ٹرٹر کو دیکھنے لگتے ہیں رینچو کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں آیا ویلون کہتے ہیں کہ نہیں اچھا ہے اصل میں یہ پہلی بار مجھے کسی نے ٹرٹر دیا ہے تو رینچو کہتے ہیں کہ ہم دونوں ہی اس کے گارڈین ہیں ویلون اس ٹرٹر کو دیکھنے لگتے ہیں پر اتنے میں وہاں پر جوشیان آ جاتا ہے جوشن کو دیکھ کر تو ویسے ہی رینچو کو گسا رہا ہوتا ہے جوشن اس سے اپنا کیک مانگتا ہے جو میں نے بنانے کے لیے دیا تھا اور جلدی سے جا کر ویلون اس کیک کو لے کر آتی ہے رینچو سے ایسے دیکھتا تو کہنے لگتا ہے کہ میرا ٹرٹر اس کی کیک سے زیادہ امپورٹنٹ تھا وہ اس سے کوئی کیک کے بات کری رہا ہوتا ہے تو رینچو اس کے اندر ایک فوق رکھ کے کہتا ہے کہ تم اس کو ٹیسٹ کر کے چیک کرو یہ دیکھ کر ویلون اس پر چیکنے چلانے لگتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو رینچو کہنے لگتا ہے کہ بھائی میں سٹیک ہو گیا میرے ہاں سلپ ہو گئے ویلون کہتا ہے کہ تم نے خود کیا ہے ویلون کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ویلون تم اس کو دوبارہ سے ریپیئر کر دو اور پھر اتنے میں ایک لڑکا رینچو کو پلانے کے لیے آ جاتا ہے ویلون اسے دیکھ کر رینچو کے پاس جا کر کہنے لگتا ہے کہ تم میں یہاں سے جانا چاہیے جلدی یہاں سے جاؤ رینچو کہتا ہے کہ میرا ویٹ کرنا میں ابھی یہاں پر واپس آؤں گا یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تو سوچے لگتی کہ ہم میں کیا کروں اس پورٹل کو پھر پینے لگتی ہے اور دوسری جگہ پر جب جاتے ہیں تو فرینچو وہاں پہنچ کر بھی کہتا ہے کہ دیکھنا میں ڈارٹ مارکر تو میں تمہاری پرسند کے چیز لے کر دوں گا پر اس کا ایک بھی نشانہ صحیح جگہ پر نہیں لگتا یہ دیکھ کر فرینچ یہ شرمیتا تو ہو رہا ہوتا ہے پھر دوسری جگہ پر لے جاتا ہے اور وہ والی گیم بھی اسے کھیلی نہیں جاتی وہ گیم لاسپ میں شاؤ کھیلتی ہے تو اس سے پہلی بار میں ہی ہو جاتی ہے اور ایک اس کو ٹیڈی بیر ملتا ہے اسی ٹیڈی بیر کو وہ فرینگی کو دے دیتی ہے کیونکہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے گیفٹ رینچو دکھا جاتا ہے جو ویلوین اور جوشیون کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خصے میں ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ پر وہ ٹائی لگانے کے بعد اس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اتنے میں راستے میں اس سے یوں یینگ مل جاتا ہے یوں یینگ دوسری طرف کا ٹائی اپنے ہاتھ میں لگا لے تو کہتا ہے کہ فائنلی میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا اب تم میرے سے بچ کر نہیں جا سکتے میں اتر ٹائم سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا رینچو تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور شیبائی دکھا جاتا ہے جو ایک جگہ پر پہنچ کر وینگ کے بارے میں ہی سوچا ہوتا ہے جیسے وہ ٹانس کر رہی ہوتی ہے اتنے میں وہاں پر وینگ بھی آ جاتی ہے وینگ بھی اپنے ہاتھ میں لگایا ٹائی اس کے ہاتھ میں بھی لگا دیتی ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پر شیبائی اس سے بات نہیں کر رہا ہوتا یہ دیکھ کر وینگ کرنے لگتی ہے کہ سوری میرا بلکل بھی مطلب نہیں تھا تم سے اس دن جھوٹ پوننے کا پر دیکھو میں ڈانس کے لیے نہیں بنی مجھ سے نہیں ہوتا شیبائی اس سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے تمہاری ہاتھ ڈانسر سے پتہ لگے کہ تم کلاسز نہیں لیتی تھی اور تم اپنی کلاسز میس کرنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہو تم نے اپنے امپورٹن سٹیپ بھی ڈانس کے چھوڑ دیئے تو تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تم ڈانس کے لیے نہیں بنی جب تم کلاسز لوگے تو تم ڈانس کے لیے بنوگی نا اور رینچو جو یو یانگ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے یو یانگ جو اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے پر رینچو ویلوین کے بارے میں سوچا ہوتا ہے تب ہی وہ کہتا ہے کہ یو یانگ تمہیں میں ایک جگہ پر لے کے چلتا ہوں وہ بہت اچھی جگہ ہے اور وہ جگہ کوئی آن نہیں بلکہ ویلوین کی بیکری ہوتی ہے جو اس نے سٹرول لگایا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیگ وغیرہ بیکر کے دیرے ہوتے ہیں یو یانگ کرنے لگتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں تمہاری باتوں میں آگر اتنا ہی پاگل بن جاؤں گا یہ کیا تمہارے لیے اتنی اچھی جگہ ہے اتنے میں رینچو کو دوسری طرف پڑھا جاؤشن کا کیک نظر آتا ہے اس کیک کو دیکھ کر وہ اپنے پاس لے آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس کیک کو تو میں رہنے نہیں دوں گا اور یو یانگ چوب چارہ کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس وہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں ایسا کرنا چاہیے ویرون تو ہمیں ماری دے گی اور رینچو کہتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا یہ تمہارے اور میرے درمیان بات رہے گی وہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا پھر رینچو اس کیک کو ہاف ہاف کرنے لگتا ہے اور سیل وغیرہ کرنے کے بعد ویرون ان دولوں کو تھینکس کرنے کے لیے آتی ہے اور پھر جب دوسری طرف جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جاؤشن کی باکس میں تو کیک ہی نہیں ہے یہ دیکھ کر وہ آ کر رینچو کو پہنے لگتا ہے کہ تم دولوں نے جاؤشن کے لیے بنایا ہوا کیک بھی سیل کر دیا یوں یینگ تو رینچو کے در دیکھنے لگتا ہے رینچو کہتا ہے کہ یہ میری گلتی ہے ویرون کہنے لگتا ہے کہ ہم میں کیا کروں گی تم نے ایسا کیوں کیا رینچو یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک نیو بائی کر دوں گا اس کو دے دینا اور ایک ویش ٹینگ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے وہاں پر وہ خود سے بھی ایک چیز لکھ کر وہاں پر لگا دیتا ہے اور ایک ٹوفی بھی کھا لیتا ہے وہاں ویرون بھی آ جاتی ہے اسے دیکھ کر رینچو کہنے لگتا ہے کہ تم نے تو جاؤشن کے پاس نہیں جانا اسے سوری کرنے کے لیے ویرون کہتا ہے کہ مجھے پہلے اپنے ٹوٹر کے پہلے گارڈین سے سوری کرنا ہے ویرون تو یہ سنکے خوش ہو جاتا ہے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی جگہ بھی دیتا ہے اور ویرون وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور ویرون کہنے لگتی ہے کہ پتہ نہیں ہم دونوں کیوں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں تو رینچو کہتے ہیں کہ اس سے ہم دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ تو ایفیکٹ نہیں ہوگا ویرون اپنا ہاں میں سر ہلاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ میں ان کے لئے ایک اور کیک بنا دوں گی تو رینچو کہتے ہیں کہ کس کے لئے تو ویرون بتا رہی ہوتے ہیں کہ جوشہ نے وہ کیک لیانگشی کے لئے بنوایا تھا چلو میں اس کی برڈے سے پہلے پہلے اسے بنا دوں گی رینچو تو یہ بات سننے کے بعد خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا اس نے لیانگشی کے لئے بنوایا تھا تو ویرون کہتے ہیں کہ ہاں اس کی برڈے ہے نا تو کیک برڈے کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے تو رینچو کہنے لگتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ناراض نہیں ہونا تو میں ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کیوں ناراض ہونا ہے مجھے تو خوشی ہوگی کہ میرے دونوں بیسٹ فرنڈ جب اکٹے ہو جائیں گے پھر ان کی شادی ہوگی اور دونوں کے بچے ہوں گے میں تو ان کے لئے بہت خوش ہوں رینچو تو یہ بات سننے کے بعد بائی چلا جاتا ہوں کہنے لگتے ہیں کہ مطلب ہمارے درمیان سے گیما چلا گیا ہے کیونکہ وہ خود کو اور ویرون کو الفا اور بیٹا کہہ رہا تھا اس کا مطلب جوشیون وہ گیما تھا اب ان کے راستے سے گیما چلا گیا ہے اور رینچو پھر سے دوبارہ واپس اندر آ جاتا ہے ویرون جو اس کا لکھا ہوا پندلے لگتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ الفا اور بیٹا دیکھ کر کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ کوئی فورمولا ہے کیا رینچو تمہیں اس فورمولے کا پتہ ہے رینچو سے سمجھانے لگتا ہے بارڈ پر اور وہ ایکویشن جب سولو ہو جاتی ہے تو اس سے ایک ورڈ لف بنتا ہے یہ دیکھ کر ویرون کہنے لگتے ہیں کہ مطلب الفا نے اپنا لف کنفیس کیا ہے بیٹا کو یہ کون ہوگا شاہ اس سے جس نے لکھا ہے وہ جس کو کنفیس کر رہا ہے اس کو بھی پتا ہوگا کہ اس نے کیا ایکویشن بنائی ہے کیا رینچو یہ تمہیں لکھا ہے رینچو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اور پھر رینچو کہنے لگتے ہیں کہ میں نے کچھ ٹولز وغیرہ دیکھے ہیں جو ابھی تک کھلے ہوئے ہیں کیا میں تمہیں مہاں پر لے کر چلوں ویرون بھی اس کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور دوسری طرف شاہو اور فینگی دکھائے جاتے ہیں جو ایک ہانٹیڈ ہاؤس کے اندر گئے ہوئے تھے وہاں پر پہنچنے کے بعد تو فینگی تو بہت ڈر رہا ہوتا ہے پر شاہو بریف گر کی طرح جاری ہوتی ہے فینگی کی ڈرانے کی وجہ سے وہ کئی جگہ پر ڈر رہی ہوتی ہے پھر ہمیں اس ہانٹیڈ ہاؤس کے باہر رہنچو اور ویرون دکھائے جاتے ہیں ان کو اندر سے ایک چکی آواز آتی ہے وہ کہنے لگتی کہ یہ کون تھا رہنچو کہتا ہے کہ یہ فینگی تھا ویرون کہنے لگتی ہے کہ وہ تو بہت بریف لگتا ہے پر وہ اتنا ڈرتا ہے کیا رہنچو ایک جگہ پر پڑے دو ماس دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم کسی اور طرح اس ہانٹیڈ ہاؤس کے اندر جائیں گے اور فینگی جو اندر پڑے ایک سکیرٹن سے بھی ڈر جاتا ہے شاو کہنے لگتی ہے کہ تو اس سے کیوں ڈر گئے یہ تو وہ سکیرٹن ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا یہاں رکھنے کے لیے پھر اسے ڈال پر ایک پچی بھیلتی ہے کہ اگر تمہیں ڈرنی لگتا تو اس بروم کی اندر جاؤ اور باہر جانے پر تمہیں بہت اچھا پرائز ملے گا اگر تم یہاں پر ایک لوڈ ڈونڈ لیتی ہو یہ دیکھ کر تو شاو اس کو اندر لے کے چلی جاتی ہے وہ تو ترچا کے بھی ڈر رہا ہوتا ہے پر شاو ایک لوڈ ڈونڈ لیتی ہے اور فینگی کہتا ہے کہ چلو اب ہم باہر چلیں گے اور دونوں باہر جانے لگتے ہیں تب بھی وہ دونوں سامنے کڑے دو بھوتوں کو دیکھتے ہیں یہ دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کتاب دیکھ کر چیک مارتے ہیں اور یہ تو شاو کے ساتھ چپٹ جاتا ہے یہ جب شاو اس طرف کو آنکھیں کول کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا وہ دونوں ایک دوسرے کتاب دیکھتے ہیں اور شاو یہی اسے پیچھے کتاب دھکا دے دیتی ہے دونوں تو اب ایک دوسرے سے کافی شائع فیل کرنے لگتے ہیں اور وینگ دکھائی جاتی ہے جو اسے ویش ٹینک کے اندر بیٹھ کر روڑی ہوتی ہے اور باہر باری شوری ہوتی ہے فلیش پیکٹ میں دکھائی جاتا ہے کہ وینگ اسے ایک رینگ دینے لگتی ہے کہ میں نے یہ ایک ٹوس میں جیتی ہے پر شبائی اسے لینے سے مانا کرتے تھا کہنے لگتے کہ میں اس لڑکی کے ساتھ رہ کیسے رہوں جسے اپنی فیوچر کی پڑھوانی ہے وہ اپنی گوڑ کو یہ اچیف نہیں کر سکتی یہ کہہ کر گیوپ کر رہی ہے کہ میں نہیں کر سکتی اگر تم کلاسس لوگی تو کر سکتی ہو نا یہ سب باتیں سن کر وینگ کرنے لگتی کہ بس کر تو میں اب نہیں سن سکتی اور کچھ پر شبائی کہتا ہے کہ ہم بریک اپ کر لیتے ہیں یہ سن کر اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ فلاور نیچے کیچ جاتا ہے اور شبائی اسی فلاور کو پکڑے بارش میں واپس جا رہا ہوتا ہے اور وینگ وین اور رینچو جو اس ہاؤس سے باہر آ چکے تھے پر باہر آ کر دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو رینچو اپنی شرٹ اتار کر اس کے اوپر بھی کرتا اور اپنے اوپر بھی کرتا ہے دونوں ہی بارش سے ہوتے ہوئے بھاگ رہے ہوتے ہیں پھر وہ جب وہ ایک جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تب بھی وینگ وینگ کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو صحیح سے صاف نہیں کر رہے رینچو کہتا ہے کہ تم تو مجھے لائک نہیں کرتی تو مجھ پر اتنا گھر کیسے کر رہی ہو وینگ وینگ کہتا ہے کہ تم نے کیا اس دن والی بات سن لی تھی اور کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں لائک نہیں کرتی رینچو کہتا ہے کہ اسی طرح نا جس طرح تم اپنے میجر کو لائک نہیں کرتی پر پھر بھی تم نے اس کو اپنا لیا ہے نا یہ بات سن کر ویسے وینگ وینگ چھپ ہو جاتی ہے اور رینچو کہتا ہے کہ میں نے جو تمہیں ٹرٹل دیا نا چلو اب اس کا نیم رکھتے ہیں وینگ وینگ جلدی سے اس کا نیم فوگائیلو بتا دیتی ہے رینچو اسے یہ نیم رکھنے سے منع کر دیتا ہے اور وینگ وینگ کہتا ہے کہ چلو پھر الیزیبت فوگائیلو رکھ لیتے ہیں رینچو کو یہ نیم بھی نہیں پسند آتا وہ کہتا ہے کہ میں اس کا نیم بتاتا ہوں ہم اس کا نیم رینلو رکھیں گے یہ سن کر وینگ وینگ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے لاسٹ نیم ہے نا رینچو سے دیکھنے لگتا ہے تو وینگ وین وہاں سے چلتی سے بھاگ جاتی ہے شاہو جو اپنا بیک پیک کر رہی ہوتے ہیں گھر جانے کے لیے اور دوسری طرف وینگ وینگ لیپٹوپ کے سامنے یہی کر رہی ہوتے ہیں کہ میں اس پر پیپرز میں پاس ہو جاؤں کیا کر سکوں گی وینگ وینگ کو پھر رینچو کا میسیج آتا ہے کہ میں ایک لاسٹ بار اپنے ٹوٹر کو گڑبائی کہنا چاہتا ہوں کیا تم کیفے میں آ جاؤ گی آگے سے وینگ وینگ بھی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیکے میں آ جاؤں گی وینگ وینگ جب رینچو کے پاس پہنچی ہوتی ہے تب بھی رینچو وینگ وینگ کو باتیں سنانے کے لیے ٹوٹر سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے زیادہ کھانا نہیں ہے زیادہ سونا نہیں ہے اور صبح ٹائم سے لڑنا ہے اور مجھے میس بھی کرنا ہے اور مجھ سے لڑنا بھی نہیں ہے یہ سب باتیں سن گئے وینگ 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 سے ہنستے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ ٹوٹر کب سے لڑنے لگے کیا یہ تم مجھے کہہ رہے ہونا رینچو جب آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا تو وینگ وینگ کہنے لگتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے ہم بالکل بھی نہیں لڑا کریں گے اور پھر وینگ وینگ کو اب باتوں باتوں میں پتہ لگتا ہے کہ رینچو نیو ائر کو بھی سیلیبریٹ نہیں کرتا اور دوسری طرف شاو دکھا جاتی ہے جو گھر جانے لگتی اتنے میں اس کو فینگی کی کول آتی ہے وہ سے کہنے لگتا ہے کہ میرا ویٹ کرنا میں بھی آ رہا ہوں اور جب وہ کول کٹ کر کے سامنے کتاب دیکھتا ہے تو فینگی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے کار کے ساتھ شاو تو اسے دیکھا کافی خوش ہوتی ہے اور پھر فینگی اس کا بیک اٹھا کر کار میں رکھتا ہے پھر باتوں باتیں کرنے لگتے ہیں تب بھی وہ اپنی فیرویٹ چیز بتانے لگتے ہیں اور شاو کہتے ہیں کہ میں تمہیں بہت مس کروں گی آگے سے فینگی بھی کہتا ہے کہ میں بھی کروں گا شاو کہتے ہیں کہ مجھے سنگانی دیا تم نے کیا کہا فینگی تھوڑی انچی آواز میں بھی کہنے لگتے ہیں کہ میں بھی تمہیں مس کروں گا اور پھر شاو آگے سے ہنسنے لگتے ہیں فینگی بھی ہنسنے لگتا ہے اور ویرون دکھائی جاتی ہے جو گھر پہ پہنچ جاتی ہے اس کی مام دیکھ کر اسے کہنے لگتے ہیں کہ تم آگے گھر پر اور پھر ویرون جب اپنے ٹوٹر کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب بھی اس کی مام کہتے ہیں کہ تم اس بار چھوڑنے کے لیے ہینسوم بوائل نہیں آیا ویرون کو لگتے ہیں کہ وہ یوں یینکی بات کر رہی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں آیا تو اس کی مام کہتے ہیں کہ نہیں میں تو رینچو کی بات کر رہی ہوں ویمن یہ سن کر اپنی مام کا کرنے لگتی ہے کہ وہ اس بات چھوٹیوں پر گھرنے گیا وہ سکول میں ہی ہے یہ بات جب اس کی مام سنتے تو کہنے لگتی ہے کہ کیوں نہیں تم اس کو ہمارے گھر دینر پر بلوا لیتی تو ویمن کہتی ہے کہ ایک بھائی کو میں اپنی گھر دینر پر بلوا ہوں تو اس کی مام کہتی ہے تو کیا ہوا لڑکا ہے تو ہمارے سا دینر نہیں کر سکتا ہم اوپن مائنڈڈ ہیں اور پھر ویمن ویمن کے ڈیڈ اور ویمن کے لیے بھی شرٹ بنا کر لاتیوں کہنے لگتی ہے کہ ایک میں نے پہلے تمہارے ڈیڈ کے لیے شرٹ بہنائی تھی وہ انہیں چھوٹی لکھ لی اس لیے میں نے آج کے دن تک فائنلی یہ ایک شرٹ پہنا لی ہے ویمن اس کے ڈیڈ کا تو دلی نہیں کر رہا ہوتا کہ اپنی مام کی بنائی ہوئی شرٹ پہنے پھر پھر انہیں مجبوری وہ پہننی پڑتی ہے اس پر سب کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نیمز لکھے ہوتے ہیں اور پھر ویمن اپنی گھر سے کیمپس کی طرف جاری ہوتے ہیں کہ میں آج رینچو کو بلواؤں گی اپنی گھر پر ڈینر کے لیے اگر اس کے ساتھ لڑکی ہوئی تو میں اس کو نہیں بلاؤں گی اگر اس کے ساتھ لڑکا ہوا تو میں اس کو بلالوں گی یہ کہتے ہوئے جاہی رہی ہوتی ہے پر رینچو آگے سے اکیلا ہی جارہا ہوتا ہے ویمن کہنے لگتی کہ ابھی میں تیار نہیں ہوں اس کو بلانے کے لیے ویسے ہی اپنا راستہ وہاں سے چینج کرنے لگتی ہے پر رینچو اس کو پیچھے سی آواز دے دیتا ہے وہ وہاں ہی پر روچاتی ہے اور رینچو پوچھے لگتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے تو کہتی ہے کہ کچھ نہیں میں یہاں پر ویسے ہی آئی تھی ووک کے لیے اور ساتھ باتوں باتوں میں رینچو کو اپنے گھر انوائٹ بھی کر لیتی ہے ڈینر کے لیے رینچو تو اس کا ڈینر انفیٹریشن سن کر ویسے ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ویمن نے مجھے اپنے گھر پر بلوایا ہے ویمن کہتے کہ وہ میری مام نے کہا تھا کہ تمہیں اپنے گھر پر بلوا لوں کیا تم آؤگے رینچو کہتے کہ ہاں میں آؤں گا اور وہاں سے واپس جاتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کو بلالیا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے بس میری فیملی بہت کانڈ ہے اس لیے میں نے اسے بلالیا اور دوسری طرف چھوٹیوں میں ویمن اپنے گھر پر دکھائے جاتے ہیں جہاں پر اس کے مام اس کو اٹھانے کے لیے آتی ہے ویمن کہنے لگتے ہیں کہ مام آپ کو اپنی بیٹی کا ذرا بھی احساس نہیں ہے آپ کی بیٹی ٹوٹ چکی ہے تو ذرا تو میری فکر کریں اس کی مام آگے سے کہنے لگتے ہیں کہ ایسے تم روتے ہوئے بلکل اگلی لگ رہی ہو تو ویمن اور رونا لگتی ہے کہ میں اگلی نہیں لگ سکتی میں تو پیاری ہوں نا پھر ویسے اگلے سر میں دکھا جاتا ہے کہ ویمن اپنے آپ کو میک اپ کری ہوتی کہ میں نے پیاری دکھنا ہے پر پھر سے اس کا شبائی آد آنے لگتا ہے اور رونے لگتے ہو کہتی ہے کہ میں اتنی اگلی کیسے لگ سکتی ہوں اور شبائی دکھائے جاتا ہے جو ایروپلین سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو ایک بچہ دیکھتا ہے اور بچہ اپنی مام کو کہنے لگتا ہے کہ وہ ایک بک کو پڑھ رہا ہے پر اصل میں تو شبائی بک کو نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ اپنے ساتھ بینک کی پک کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ویمن اپنی مام ڈیڈ کے ساتھ ہی کھائی جاتی ہے جو سپریگ فیسٹیوبر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر اینچو آ جاتا ہے اینچو بھی ان کے ساتھ بھائی تیاری کروانے لگتا ہے تب ہی اس کا ڈیڈ ایک سٹیکر لگانے کے لئے دور پر جاتا ہے اور سٹیکر لگاتے ہوئے دور کو بند کر دیتا ہے ویمن اور اس کی مام تو دیکھتی ہی رہ جاتے ہیں پھر اس کی ڈیڈ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے تو دور کو بند کر دیا اور تم لوگ کی بھی نہیں لائے ہو تو ویمن کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اوپر چلے جاتی ہوں اوپر ونڈو سے جا کر دور کو اوپن کر دیتی ہوں اس کی مام جانے سے منع کر دیتی ہے پھر رینچو کہتا ہے کہ میں چلا جاتا ہوں ساتھ میں اس کی شرٹ پر لکھا نام پڑھ کے کہنے لگتا ہے کہ سٹاننگ بیوٹی یہ سن کر تو ویسے ہی ویون اس کے اوپر ہاس رکھ لیتی ہے پھر اوپر سے آ کر رینچو دور کو اوپن کر دیتا ہے ویون اور رینچو پائی رہ جاتے ہیں رینچو کو ویون ویون کہنے لگتا ہے کہ یہ میری موم نے بنایا ہے میرا اور ڈیڈ کا تو پہننے کا دل بھی نہیں تھا پھر بھی ہمیں مجبوری پہننا پڑا یہ اچھا نہیں لگ رہا نا رینچو کہتا ہے کہ میں تو بلکہ جیلس ہو رہا ہوں کیونکہ آج تک مجھے کسی نے ایسے بنا کرنی دیا اور ویسی ہمیں گلسین میں دکھا جاتا ہے کہ رینچو نے بھی ان کے جیسے ایک شرٹ پہنی ہوتی ہے وہی شرٹ جو اس کے موم نے پہلے بنائی تھی اور اس کے ڈیڈ کو چھوٹی ہو گئی تھی اور وہ رینچو نے پہن لی تھی پھر وین وین کہتا ہے کہ چلو ہم پک لیتے ہیں ہر سال ہم پک لیتے ہیں نا تو رینچو تم بھی آجو تمہارے ساتھ پر پک لیتے ہیں پھر وہ چاروں ہی پک بناتے ہیں اور ایک جگہ پہ بیٹھ کر وین وین اور رینچو کھانے کے لئے تیاری کر رہے ہوتے ہیں تب بھی وین وین کی نوز پر فلور لگ جاتا ہے اور رینچو اس کی صاف کرنے لگتا ہے اور پھر وہ چاروں ہی ڈائننگ ٹیپر پہ پیٹ کر کھانے لگتے ہیں کھانا کھانے کے بعد وہ چاروں ایک گیم کھینے لگتے ہیں اس گیم میں جیتنے والے کو گارڈن پیگ ملنا تھا پر ہر باری رینچو جیت رہا ہوتا ہے پر ایک لاسٹ باری ہوتی ہے اگر وہ کوئی بھی جیت جاتے ہیں تو اس کو پیگ مل جانا تھا پر لاسٹ باری میں رینچو کہتا ہے کہ میں اس باری کو نہیں چلوں گا کیونکہ میرے پاس نہیں ہے اور ویون اپنی باری کو چلتی ہے اور ویون جیت جاتی ہے وہ گارڈن پیگ کو لے کا کافی خوش ہوتی ہے اور پھر اتنے میں کاؤنڈ آن سٹارٹ ہو جاتا ہے ہیپی نیو ایئر کا سب ساتھ میں کاؤنڈ آن کرنے لگتے ہیں دوسری طرف شاو اور پینگی دکھائی جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی کاؤنڈ آن ختم ہو جاتا ہے یہ بھی سب ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایر کہنے لگتے ہیں تب ہی ویون جیزیں سنبھالتے ہوئے دیکھتی کہ بھائی سنو ہو رہی ہے یہ دیکھ کا وہ جلدی سے وہاں سے بھاگتی ہے بھائی کی طرف اور رینچو بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے ویون تو سنو میں جا کر کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سے رینچو آ کر اس کو مفلر دیتا ہے کہ ویون کو سردی نہ لگ جائے جب رینچو مفلر دیتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو تھوڑے ٹائم کے لیے دیکھنے لگتے ہیں اپنے میں پاس سے ایک بچہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ فائی وکس لے کا گزرہ ہوتا ہے ویون انہوں نے دیکھنے لگتے ہیں رینچو کہتے ہیں کہ تم ابھی ایک سکنڈ کے لیے ہی رکو اس بچے کے ڈیڈ کے پاس جا کر کہنے لگتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس ایکسٹر فائی وکس ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہاں میرے پاس ایکسٹر ہے آپ لے لو ویون کو دے دیتا ہے ویون تو انہیں چلا کر کافی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں کافی انجوائی کرنے کے بعد ایک جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں تب ہی ویون جب دیکھتے ہیں کہ رینچو کو بھی سردی لگ رہی ہے وہ اپنے سے ہاف مفرار رینچو کو بھی ساتھے دیتی ہے اور پھر ویون اپنی طرف سے رینچو کو ایک ریٹ انویلپ بھی دیتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ وہی لکی منی ہے جو میں نے آج جیتی ہے اس میں سے میں کچھ حصہ تمہیں بھی دے رہی ہوں اتنے میں ویون کو کسی فرینڈ کی طرف سے ایک ریٹ انویلپ ملتا ہے آن لائن ویون کو وہ انویلپ کافی پساند آتا اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ ریال والا انویلپ سے زیادہ یہ میسیج والے انویلپ زیادہ اچھے لگتے ہیں ویون جو یہ سننے کے بعد اپنے طرف سے بھی اس کو ریٹ انویلپ کا میسیج کرتا ہے جس میں کافی پیسے ہوتے ہیں اور یہ پیسے اس میں فرینڈگی کی طرف سے بھیجتے ہیں پیسے کیوں بھیجے اسے کافی لڑ رہا ہوتا ہے اور دونوں ایک ساتھ کافی خوش ہوتے ہیں وہ دونوں ہی اندر گھر میں آ جاتے ہیں ویون اس کو گود نائٹ کہنے کے بعد اپنے نوم میں بھاگ کر آ جاتی ہے اور آگا سوچے لگتے ہیں کہ کیا میں اس کو لائک کرتی ہوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں اس کو لائک کیسے کر سکتی ہوں پر میرا دل کیوں کرتا ہے کہ وہ یہی پر رہے میرے پاس رہے رینچو بھی بھائی بیٹھا ویون کے بارے میں سوچا ہوتا ہے ہمیں فلیش بیک میں دکھا جاتا ہے جب رینچو کہتا ہے کہ میرے پاس وہ کارڈ نہیں ہے پر رینچو کے پاس وہ کارڈ ہوتا ہے وہ صرف ویون کو چتوانے کے لئے کہتا ہے ہوں پھر بھی وین وین چک کرنے کے لیے لکانے لگتی ہے تب بھی باہر دور پر بیل ہوتی ہے یہ سنکا وین وین دور اوپن کرنے کے لیے جاتی ہے پر دور پر آگے اسے رینچو ہوتا ہے وین وین کہنے لگتی ہے کہ تم یہاں پر کیسے تو رینچو کہتے ہیں کہ میں سب کے لیے گفت لے کر آیا ہوں میں نے سن رہا کہ سب کو گفت دینے چاہیے اس لیے میں گفت لے کر آگیا اور پھر اندر آ کر سب کو ان کے گفت دینے لگتا ہے اور گلاس گفت کے بارے آتی ہے جو وین وین کو ہوتا ہے وین وین اس گفت کو لینے کے بعد بہت خوش ہو کہ گفت کو اوپن کرنے لگتی ہے پر آگے سے گفت میں سب بکس ہوتی ہیں یہ دیکھ کے فوراں سے گفت کو بند کر دیتے ہیں اور بھی مام سے کہتے ہیں کہ مو مجھے تو لگتے ہیں کہ ہمیں آپس میں گفت کو ایکسچینج کر لینا چاہیے اس کی مام کہتے ہیں کہ نہیں اگر تمہیں رینچو میں نے یہ چیز دیا تو تمہارے لیے چیز ضروری ہوگی ابھی وین وین صوفے پر آکے بیٹھ جاتی ہے رینچو بھی اس کے پاس آکر بیٹھ جاتا ہے اور سٹیٹوسکوپ کو دیکھ کا کہتا ہے کہ یہ کیسے کیوز ہوتا ہے مجھے بھی بتاؤ اور وین وین اسے بتانے لگتی ہے ساتھ میں کہتی ہے کہ اس کا اگلے والا پارٹ ابھی تھنڈا ہوا ہوگا اس کو پہلے گرم کر لیتے ہیں وین وین نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے ساتھ ہی اوپر رینچو بھی ہاتھ رکھ دیتا ہے دونوں کافی ٹائم کے لیے ایک دوسری کو ایسے ہی پکڑ کے رکھتے ہیں وین وین کو وہی ٹائم یاد آ رہا ہوتا ہے جب وہ رینچو کے ساتھ چیک کرنے کے لیے گئی تھی کہ میری ہارٹ بیٹھ کتنی تیز ہوتی ہے اور ابھی اپنی ہارٹ بیٹھ چیک کرنے لگتی ہے کہ لگتا ہے یہ اپنی فینکس کو نہیں چھپا پایا میں وین میں کچھ سوچی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر رینچو آ جاتا ہے رینچو نیچے بیٹھ کر کہنے لگتا ہے کہ کیا تم نے کوئی زیادہ کھا لیا ہے اور میں واپس گھر جا رہا ہوں وین وین یہ سن کا کہتے کہ میں تمہیں سی آف کرنے کے لیے جاتی ہوں اور جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے بھائی جائے کے اس کا باہر آنے کا ویٹ کرتی ہے رینچو جب باہر آتا ہے تو وین وین کو گوڈ بھائی کرنے لگتا ہے اور وین وین آنگے سے کہتے کہ کیا تم میرے بوائی فرن بنو گے پھر کہنے لگتا ہے کہ بھاگل وین وین تم نے یہ کیسا کوسٹن پوچھ لیا ہے پھر کہنے لگتا ہے کہ اتا کرفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اس لئے پوچھ ہوں کیونکہ آگے ایک پارٹی آنے لگی ہے اور وہاں پر تو میرے ایک دن کے لیے بوائی فرن بن جاؤ کیونکہ وہاں پر لینکشی نے جاؤشن کے ساتھ آنا ہے تو میں وہاں پر اکیلی کیسے جاؤں گی رینچو کہتے ہیں کہ صرف ایک دن کے لیے میں میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ سنکر رینچو کو تھوڑا ہوتا تو ہے کہ صرف مجھے ایک دن کے لیے بوائی فرن بنا رہی ہے پھر بھی بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے رینچو جب چلا جاتا ہے تو بھاگ کے اپنے روم میں آتی ہے اور آ کر شاؤ کو کار کر کے سب کچھ بتانے لگتی ہے اور شاؤ کہنے لگتی ہے کہ چلو اچھی بات ہے اس وجہ سے تم دونوں کے درمیان پیار بھی ہو سکتا ہے تو یہ اچھی اپورچنٹی ہے تمہارے لیے اور پھر پارٹی والا ڈی آ جاتا ہے جہاں پر سب اٹ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لو وین وین ہی جاؤ شن کی بھاگر فرنڈ نہیں تھی پر جاؤ شن نے اس کو سائٹ پر کروا کر لیے اینشی کے ساتھ کر لیا ہے اتنے میں وہاں پر جاؤ شن آ جاتا ہے لینشی کے ساتھ اور لینشی کو سب کے ساتھ انٹریڈیوز کروانے لگتے کہ یہ میری گرل فرنڈ ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ وین وین تمہاری گرر فرنڈ نہیں تھی وہی تم دونوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی تو لیانشی یہ سن کا کہنے لگتے ہیں کہ وین وین بلکل بھی جوشین کو لائک نہیں کرتی بلکہ وہ تو رینچو کو لائک کرتی ہے اس نے تو سب کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں رینچو کو لائک کرتی ہوں اور پھر دوسری لڑکی کہنے لگتے ہیں کہ وین وین تو بہت تیز لڑکی ہے وہ ہمیشہ اس لڑکے کو ہی چنتی ہے جو کیمپس کا سب سے ٹاپ لڑکا ہوتا ہے دیکھ اب کی بار وہ رینچو کو بھی منا لے گی اتنے میں وہاں پر رینچو وین وین کے ساتھ آ جاتا کہتے ہیں کہ وین وین تو میرے پیچھے نہیں تھی بلکہ میں اس کے پیچھے تھا اور اب میں ہی اس کا بوائر فرنڈ ہوں وین وین کہتے ہیں کہ کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں اور پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے لگتے ہیں تب بھی رینچو اس کو کھانا نکال کر دیتا ہے کافی لڑکیاں اسے حیرت سے دیکھ رہی ہوتی کہ اگر میں نے ایسا کچھ نہ کیا تو ان کو شک ہو جائے کہ ہم ریال کپل نہیں ہے یہ بات سن کر وین وین کافی امپریس ہوتی ہے وین وین بھی پھر کہنے لگتے ہیں کہ ہنی کہ آپ کو کچھ چاہیے اور پھر ساتھ میں ایک چیز بھی دینے لگتے ہیں پر رینچو اپنی پلیٹ کو سائٹ پر کر لیتا ہے بلکہ اپنے موہ کو کھونے لگتے ہیں کہ تم مجھے کھلا ہوگی خود وین وین دیکھ کر کر رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں کھلا ہوں پر پھر 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 اسے مجبوری کھلانا پڑتا ہے بلکہ لڑکیاں دیکھ کر کرنے لگتے ہیں کہ یہاں پر سنگل لوگ بھی بیٹھے ہیں اور میں تو دیکھ کر یہ جیلس ہو رہی ہوں اور پھر لینشی کہنے لگتے ہیں کہ وین وین تم نے مجھے تو بتایا نہیں کہ تم اور رینچو دونوں اکٹے ہو چکے ہو کیا میں تمہاری بیس فرینڈ نہیں ہوں وین وین کہتے ہیں کہ ویسے ہی اور ویسے اب تمہیں پتہ لگی گیا ہے نا پھر رینچو اور وین وین دونوں اکٹھے گھر جانے لگتے ہیں تب بھی رینچو وین وین سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں سردی لگ رہی ہے وہ کہتی کہ نہیں پھر رینچو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وین وین تو فل شاک میں ہوتی ہے اور رینچو کہتے ہیں دیکھو تمہارے ہاتھ اتھنڈے ہو رہے ہیں اور تمہیں پھر بھی کہا کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی اس کو اپنے اوپر سے اتار کے مفرد کو دینے لگتا ہے میں منہوں سے ایسے دیتے ہوئے سوچے لگتے ہیں کہ یہ ایک دن کے لئے میرا بوائی فرنڈ بنایا اور کتنا نائس ہے نا کتنی کیر کرتا ہے میں تو چاہتے ہوں کہ یہ اوپرچونٹی مجھے دوبارہ بھی ملے اس کو بوائی فرنڈ بنانے کی یا تو یہ ختم ہی نہ ہو یہ تو کافی کیرنگ ہے اگر یہ میرا بوائی فرنڈ بن جاتا ہے تو یہ میری ایسے ہی کیر کرے گا نا وہ اپنے بیک کو چک کرنے لگتے ہیں بھی پتہ لگتے ہیں کہ وہ اپنے کی بھول گئی ہے گھر کی اور اس کے گھر والے بھی گھر پر نہیں ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ میں اب کیا کروں گی کہاں پر رہوں گی نینچو تمہارے پاس بھی جگہ نہیں ہوگی کہیں رہنے کے لیے وہ ایک ہوتر کو دیکھتی ہے اور پھر وہ اس کے اندر بھی پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچے پر کہنے لگتے ہیں کہ یہ تمہارا فرسٹ ایکسپیرینس ہے نا نینچو آگے سے ہاں میں جواب دیتا ہے اور پھر ہمیں پتہ لگتے ہیں کہ وہ ایک گھر میں گھر میں ہے نینچو کہنے لگتے ہیں کہ ہمیں ایک ہوتر لے لینا چاہیے تھا نا یہاں پہ تو سونے کی صحیح سے جگہ بھی نہیں ہے میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہوتر بہت مہنگے ہوتے ہیں دیکھو یہاں پر ہم نے صرف سیمٹی روپیز میں یہ جگہ بک کر لی ہے ایک نائٹ کے لیے اور وہ اس سے کافی مہنگا ہے اور اتنے میں پھر اس کو شاؤ کے کول آ جاتی ہے شاؤ کو بھی بائی جا کے یہ ساری بات بتانے لگتے ہیں شاؤ کہتے ہیں کہ اب تم نے اپنا سارا ٹائم گیم میں سپینڈ نہیں کرنا بلکہ تم نے رینچو کے ساتھ سپینڈ کرنا ہے یہ تمہارے پر سچا موقع ہے رینچو کو اپنانے کا ویمین بھی اس کی بات مان لیتے ہو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنی پوری کوشش کروں گی پھر ویمین اندر چلی جاتی ہے جہاں پر رینچو ہوتا ہے رینچو سے دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ یہاں پر خموشی بھی ہے اور اچھا انوارمنٹ بھی ہے ویمین کو چھوڑی سمجھ رہی ہوتی ہے کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ وہی کرنا چاہتا ہوں جو ہم کرپے کرتے رہے ہیں ویمین کہتی کہ کیا تم کہنا چاہ رہے ہو وہ اس کے سامنے ایک نوٹس کر دیتا ہے مطلب رینچو اس کو صرف پڑھانے کی بات کر رہا تھا اور ویمین کو چھوڑی سمجھ رہی تھی ویمین کہتی کہ اچھا تمہارا مطلب یہ تھا میں یہاں پر بھی پڑھوں گی رینچو کہتے کہ کیوں تم نے کیا سمجھا تھا ویمین کہتی کہ کچھ بھی نہیں پھر ویمین بیٹھ کر وہ کوسٹن سولف کرنے لگتی ہے ویمین کو اس کے اوپر ہی نینداری ہوتی ہے رینچو اسے ایسے دیکھ کرنے لگتا ہے کہ تم تھوڑا ٹائم کے لیے سو جاؤ ویمین کہتی کہ نہیں میں نہیں ساؤں گی میں یہ کر کے سو جاؤں گی پھر ویمین سے بلکل بھی نہیں ہو رہا ہوتا رینچو اٹھ کر اس کے ہاں سے پینسل اور پیپر دونے پکڑ لیتا ہے اس کو کہتا ہے کہ مجھے بھی سونا ہے تم بھی سو جاؤ ویمین یہ سن کر سو جاتی ہے اور رینچو اپنا کوٹ اس کے اوپر رکھ دیتا ہے تاکہ اسے سردی نہ لگے پھر خود ہی بیٹھ کا سول بھی کرنے لگتا ہے اور ساتھ میں سو بھی جاتا ہے سو اے وہ اس کے آنکھ جب کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ویمین کی اوپر سے تھوڑا کوٹ سائٹ پر ہے وہ اس کے اوپر دوبارہ سے کوٹ دے دیتا ہے اور اس کو دیکھتے دیکھتے ہی سو جاتا ہے پھر وہ دونوں ہی صوبہ میں گھر واپس جانے لگتے ہیں تب ہی ویمین جب اپنی گھر کے پاس پہنچ جاتی ہے تو کہتی ہے کہ میرا گھر آ گیا ہے اور تھانکس تم آج کے دن کے لیے میرا بوائی فرنڈ بنے اینچو اس کو ایک سیکنڈ کے لیے کھڑا کر کے اس کے لیے چیزیں وغیرہ لینے کے لیے چاہتا ہے اور پھر اس کے لاکر دیتا ہے ویمین اسے کہنے لگتی ہے کہ کیا میں تمہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گی نہیں نہیں میرا مطلب مجھے کچھ چیزیں وغیرہ نہیں آتی اس کو سمجھنے کے لیے تو اینچو کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے جب بھی پوچھنا ہو تم پوچھ سکتی ہو یہ سن کر ویمین کہنے لگتی ہے کہ ویمین تم کیسے کوسٹنوں میں پڑ گئی ہو تم سیتھی طرح کہو تم نے اس کے ساتھ بائی گھومنے کے لیے چانا ہے پھر بھی ویمین اسے کچھ نہیں کہتی اور آگے سے بائی کہہ کے گھر چلی جاتی ہے واپس گھر آ کر بھی کال کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے ابھی وہ اپنی فرینڈ شاہوں سے بات کر رہی ہوتی ہے شاہوں سے بات کرتے ہو ویمین کو ایک کال آتی ہے وہ شاہوں کی کال کو کٹ کر دیتی ہے کہ شاہد یہ رینچو کی کال ہوگی پر وہ ویمین کی کال تھی ویمین اسے کہنے لگتی ہے کہ میں کیمپس کے باہر آئی ہوئی ہوں جلتی سے آکر میری مدد کر رہا میں یہاں پر پس چکی ہوں ویمین کہنے لگتی ہے کہ مجھے اس کی کال تو نہیں چاہیے تھے مجھے رینچو کی کال چاہیے تھے پھر کہتی ہے کہ اچھی بات ہے نا مجھے بہانہ مل گیا ہے رینچو سے بات کرنے کا رینچو کو کال کر کے کہتی ہے کہ وینک کو کیا ہوا ہے اس نے مجھے کال کی ہے یہی سےمیں وینک دکھائی جاتی ہے جو ڈور کی جالے میں فنسی ہوتی ہے اور اس کا سر واپس سے باہر ہی نہیں لکھا رہا ہوتا وینک میں بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ بزر اللہ آپ کو کیا ہوا ہے ساتھ میں اسی جالے کے اندر وہ بھی اپنا سر لے کر آئی ہوتی ہے وینک تو دیکھتے ہی رہ جاتی ہے وہ اندر بھی لے اور اس نے اپنا سر باہر ہی بھی نکال لیا اور کہتے ہیں کہ کزن اللہ دیکھو تو میں یہاں پر بھنس چکی ہوں مجھے یہاں سے نکالو اور کہتے ہیں کہ میں نے سونا تھا کہ شبائی یہاں پر آیا ہوا ہے میں اس کے لئے یہاں پر آئی اور اس کے سوچوں میں اس جگہ پر اپنا سر لے گئی اور ابھی میں یہاں سے لکل ہی نہیں پا رہی اتنے میں وہاں پر رینچو بھی آ جاتا ہے رینچو تو پہلے اس کو تنگ کرنے کے لئے کہتا ہے کہ اب میں تمہاری بک بنا لیتا ہوں رینچو اس کی مدد کرنے لگتا ہے پر اس سے بھی رینچو وہاں سے نہیں لکل پا رہی ہوتی اور کہتا ہے کہ اتنا بڑا تمہارا مو ہے تو میں پتا تھا کہ تم یہاں پر پس جاؤگی تو یہاں پر اپنا مو لے کر ہی کیوں آئی تھی اب مجھے شبائی کی ہیلپ چاہیے ہوگی تو اب اس کا ہمیں ویٹ کرنا ہوگا تھوڑے ٹائم میں وہاں پر شبائی بھی آ جاتا ہے وہ آگے کہنے لگتے ہیں کہ کیا تم ٹھیک ہو وینگ کہتی ہے کہ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے تو پھر یہ سب دیکھ کر شبائی کہتا ہے کہ رینچو میری مدد کرو ایک سائٹ سے اس نے پکڑا ہوتا ہے دوسری سائٹ سے رینچو کھینچے لگتا ہے فائنلی وہاں سے وینگ بھائی نکل آتی ہے اسے نکالنے کے بعد وہاں سے شبائی جانے لگتا ہے یہ دیکھ کر وینگ بھی اس کے پیچھے اسی جگہ سے نکل کر چلی جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے واپس آ کر اپنے ریبٹ کو لیتی ہے وینگ بھی پیچھے جانے لگتی ہے پر رینچو سے روک لیتا ہے کہتا ہے کہ ان دونوں کو اپنا مسئلہ سولف کرنے دو وینگ اس کے پاس پہنچ کے کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی یہ دیکھو وہی والا ریبٹ جو تم نے مجھے دیا تھا میں نے دیکھو کتنا بڑا کر لیا ہے شبائی بھی دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ ہاں تم نے تو کافی موٹا کر دیا ہے چلو اب اس کو ازاد چھوڑ دو وینگ کہتا ہے کہ یہ میں کیسے کر سکتی ہوں میں تمہیں دی ہوئی چیز کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی پر شبائی وہاں سے پھر پھر چلا جاتا ہے اور وہاں پر سنو ہونے لگتی ہے وینگ یہ دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ دیکھ ہے جب تک تم اپنا مائنڈ نہیں چینج کرو گے میں بھی یہی پر کھڑیوں روتی رہوں گی شبائی واپس آ کر کہنے لگتا ہے کہ اتنے بھی سنو نہیں ہو رہی چلو اب تم واپس گھر چلی جاؤ اور پھر وینگ وینگ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ شبائی مجھ سے پیار نہیں کرتا اس کو میری بلکل بھی فکر نہیں کہ میں کب خوش اور کب سیڈ ہوں وہ ہمیشہ کامی رہتا ہے وینگ یہ سنو کا سوچنے لگتا ہے کہ کیا رینچو بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا اور رینچو جو وینگ کی مام سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں وینگ مل گئی ہے اور آپ کو میں ان لوکیشن میں بیچ دیتا ہوں اس کی مام وہاں پر آ جاتی ہے مام ساتھ میں بینگ کو لیتے ہوئے گیرنے لگتی ہے کہ تمہاری ہمیں کتنی فکر ہو رہی تھی چلو میسد گاڑی میں بیٹھو اس کو گاڑی میں بٹھا دیتی ہے پھر رینچو اپنی آنٹ سے گریڈنگ کرنے لگتا ہے تب اس کے آنٹ کہتی ہے کہ اچھا تو میں بھی بتائے کہ آنٹ سے کیسے ملتے ہیں یہ بات سنکا ساتھ کھڑی وینگ وینگ ہنسلے لگتی ہے تو وینگ وینگ کی طرف اشارہ کر کے اس کے آنٹ کہتی ہے کہ یہ کون ہے وینگ وینگ انہیں اپنا نیم بتاتی ہے اور رینچو بتاتا ہے کہ میری فرینڈ ہے جس کی آنٹ وہاں سے جلی جاتی ہے اور جب وہ وینگ کے ساتھ جھا رہی ہوتی ہے اپنی بیٹی وینگ سے پوچھا لگتی ہے کہ رینچو کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کون تھی کیا اس کی گرر فرینڈ تھی وینگ کہتی ہے کہ گرر فرینڈ تو نہیں تھی پر گرر فرینڈ ہونے والی ہیں کہ اب تو مجھے اس سے پوچھ ہی لینا چاہیے کہ کیا یہ میرے ساتھ بھائی گھومنے کے لیے چلے گا تو کہتے ہیں کہ چھوٹیاں بہت لمبی ہیں جیسے جاؤشین کے ساتھ لینگشی ہوتی ہے گھومنے کے لیے اور شاہوں کے ساتھ بہنگی ہوتا ہے تو میں کس کے ساتھ جاؤں مجھے بھی بھائی جانا ہے رینچو کہتے ہیں کہ میں فری ہوں کیا تو میرے ساتھ چلوگی وین وین تو خوش ہو جاتی ہے اور رینچو کہتے ہیں کہ ہم اکویریوم چلیں گے گھومنے کے لیے اور ان کے ترمیان ڈیر فائنل ہو جاتے ہیں دونوں ان دوسرے کو بائے کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں رینچو کی بتائی ہوئی جگہ اکویریوم میں جانے لگتی ہے تب ہی جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رینچو کے ساتھ یوں یینگ بھی آیا ہوا ہے اس کا مور تو وہیں پر خراب ہو جاتا ہے وہاں پہنچ کر وہ فیش وغیرہ کو دیکھنے لگتی ہیں تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ رینچو بھی وہاں پر کھڑا ہے اسی جگہ پر جا کر وین وین بھی فیش دیکھنے لگتی ہے اور ایک سائٹ پر رینچو کھڑا ہوتا ہے دوسرے سائٹ پر وین وین کھڑی ہوتی ہے دونوں ہی اپنا ہاتھ دور سے آپس میں ملا رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان رومانٹک سین چلی رہا ہوتا ہے تو اتنے میں وہاں پر یوں یینگ آ جاتا ہے یوں یینگ آ کر رینچو کا کہتا ہے کہ تو مجھے آگے آ کر فیشز کے بارے میں بتاؤ مجھے پاتا ہے کہ تمہیں اس کی بہت انفرمیشن ہے رینچو کہتا ہے کہ مجھے کسی کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پاتا ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں پتا ہے وین وین کو بھی آنے کو کہتا ہے وین وین کہتا ہے کہ مجھے واشرم جانے میں واشرم جا رہی ہوں کیونکہ وہ غصے میں ہوتی ہے واشرم جانے سے پہلے شاؤ کو کہنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سوچا تھا کہ رینچو گیلا آئے گا اور ہم دونوں کے ترمیان یہ ڈیٹ ہوگی پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ایک یو یینگ یہاں پر ترمیان میں ضرور آ گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ رینچو نے ہی اسے انوائٹ کیا تھا پھر وین وین جب بات کرنے کے بعد وہاں سے جانے لگتی ہے تب اسے وہاں پر رینچو نہیں نظر آ رہا ہوتا وہ یہ دیکھ کر رینچو کو ڈونڈنے لگتے ہیں اور دوسری طرف رینچو وین وین کو ڈونڈ رہا ہوتا ہے دونوں ایک دوسری کو جب دیکھتے ہیں تو باہ کر ایک دوسری کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وین وین کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر مجھے کیوں ڈونڈ رہے تھے رینچو کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی وین وین کہتا ہے کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تم یو یینگ کے ساتھ کافی خوش ہو تو رینچو کہتا ہے کہ میں نے کیوں خوش ہونا ہے اور ویسے بھی میں نے یہاں پر یو یینگ کو خود تو نہیں لیا نہ میں نے اسے انوائٹ کیا تو وہ تو راستے میں مجھے مل گیا اور خود ہی میرے ساتھ آ گیا یہ سن کر تو ویمین خوش ہو جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کتاب دیکھ رہے ہوتے ہیں تب بھی وہاں پر یوں یینگ آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ہم اندر شو دیکھنے کے لیے چاہیں گے کیونکہ میرے پاس تین ٹکٹس ہیں وہ ان دونوں کو لے کر وہاں پر چلا جاتا ہے اور اپنی ٹکٹس کو دکھاتا ہے تب بھی اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کی ٹکٹس ایکسپائر ہو چکی ہیں وہ کہتا ہے کہ فور کا تو ٹائم ہے تو وہ بتاتی ہے کہ فورٹین کا ٹائم ہے تم فور پر آ رہے ہو یہ بات سننے کے بعد رینچو ویمین کی تب دیکھتے ہیں چلو ہم یہاں سے بھاگتے ہیں دونوں ہی کٹے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے بھاگتے ہیں ویمین کلاس لیتے ہیں وہ دکھائی جاتے ہیں جہاں پر ان کو میم بتانے کے لیے آتی ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو بچے جاتے ہیں اور پھر کسی ہر بتانے لگتی ہے کہ ہماری انیورسٹی میں ڈیپیٹ کمپیٹیشن ارگنائز کیا جا رہا ہے اس میں جو بچے پارٹیسپائٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پیج پر اپنا نیم لکھ کر دے دیں ویمین کہتے ہیں کہ مجھے تو تو بچوں کا مقابلہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے دوسری طرح دکھائی جاتا ہے جہاں پر فینگی رینچو کو منا رہا ہوتا ہے کہ تم نے ڈیپیٹ کمپیٹیشن میں پارٹیسپائٹ کرنا ہے یہی مناتے ہوئے اس کا ہاتھ کیپورٹ کے اوپر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا کیوٹ سربوٹ رونے لگتا ہے وہ سب جب فینگی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فینگی جلدی سے سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر سے رینچو کو منانے لگتا ہے پر رینچو ان کی ایک بھی نہیں سن رہا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کمپیٹیشن میں پارٹیسپائٹ نہیں کرنا اور دوسری طرف وینگی دکھائی جاتی ہے جہاں پر اس کی رومیٹس اس کو منان رہی ہوتے ہیں کہ تم نے اس کمپیٹیشن میں پارٹیسپائٹ کرنا ہے پر یہاں پر وینگی بھی نہیں مان رہی ہوتا ہے وینگی نے لیب والوں کے لئے کیک بنایا ہو تو بھی وینگی اس کیک کو لے کر لیب میں آ جاتی ہے فینگی تو اس کو دیکھے خوش ہو جاتا ہے اور آ کر اس کو وہی لیسٹ دکھانے لگتا ہے کہ تم کس والے میں پارٹیسپائٹ کرنا چاہتی ہو وینگی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے بھی وہ لوگ کہہ رہے کہ میں پارٹیسپائٹ کروں تو میں سوچ ہوں کہ میں پارٹیسپائٹ کر لوں جب رینچو یہ بات سنتے تو آگر کہنے لگتے کہ کیا تم بھی پارٹیسپائٹ کر رہی ہو تو وینگی کہتی کہ ہاں وہ سب کہہ رہے ہیں تو میں بھی کر رہی ہوں رینچو کہتے کہ ہاں پھر ٹھیک ہے میں بھی کر رہا ہوں جب یہ لوگ کب سے منانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر فین یہ جب دیکھتا ہے کہ کام بن گیا ہے تو وہ اس میں سے ایک کیک اٹھا کر لے جاتا ہے وہ وہی کیک کو لے کر جاتا ہے جو ویم وین نے رینچو کے لیے سپیشل بنایا ہوتا ہے ویم وین نے کیک سے بائٹ لیتی ہے اور اسی سپون کو پکڑ کے رینچو بھی کھانے لگتا ہے ویم وین کہنے لگتی ہے کہ یہ تو میرا سپون تھا نا تو رینچو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں پھر بھی کھا لیتا ہوں ویم وین تو یہ سوچی ہوتی ہے کہ اس نے میرا سپون یوز کیا ہے مطلب انڈریکٹلی اس نے مجھے کس کی ہے پھر نیکسٹ آ جاتا ہے جب ویم وین نے ہسپیٹل میں پری انٹرشپ کے لیے جانا ہوتا ہے تب ہی اس کو باہر لینے کے لیے رینچو آ جاتا ہے ویم وین تو پہلی سوچی ہوتی ہے کہ میں نے اس پا لیٹ نہیں ہونا رینچو اس کو چھوڑنے کے لیے سکوٹی لے کر آیا ہوتا ہے ساتھ میں ہیلمٹ دینے لگتا ہے یہ سپیشل تمہارے لیے ہے ویم وین تو یہ سن کے خوش ہو جاتی ہے اس کے ساتھ سکوٹی پر بھی بیٹھ جاتی ہے پھر وہ دونوں ہی جانے لگتے ہیں ویم وین وہاں پہنچ کر پریکٹس کاری ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی ڈاکٹر سینئر کو کس طرح ملنا ہے اپنا انٹرڈکشن کیسے کروانا ہے پر اتنے بھی پیچھے سے ڈاکٹر بھی آ جاتا ہے جوشن اپنا انٹرڈکشن ڈاکٹر کو دے دیتا ہے ویم وین دینے ہی والی ہوتی ہے پر باہر سے ڈاکٹر کو کوئی بلانے کے لیے آ جاتا ہے اور ویم وین کو کہتا ہے کہ تم نے سارے پارسل اور پیکیچز وغیرہ لے کر آنے اور لوگوں کو دینے ہیں ویم وین کو یہ کام پسند تو نہیں آتا پر اس کو مجبوری کرنا پڑتا ہے وہ واپسی بہت اداس ہو کر جاری ہوتی ہے پھر آستے میں اس کو جوشن مل جاتا ہے جوشن کے ساتھ چپ آتے کرتے ہوئے جاری ہوتی ہے تو وہاں پر ویم وین کو لینے کے لیے رینچو بھی آیا ہوتا ہے رینچو کو دیکھ کر جوشن کہتا ہے کہ میں تیسا انسان کیوں بنوں تم دونوں کے درمیان تو میں رینچو یہاں سے چلتا ہوں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور رینچو ویم وین کو ساتھ لے کر اس کو چھوڑنے کے لیے واپس جاتا ہے پر اتنے میں راستے میں گوانائی ان کو مل جاتی ہے گوانائی کہنے لگتی ہے کہ وین وین میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے تو وین وین اس کو سائٹ پر لے جاتی ہے سائٹ میں جا کر گوانائی کہنے لگتی ہے کہ تم نے بھی اس کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور تم اور رینچو ایک ہی ٹیم میں ہو تو رینچو کے بارے میں تمہیں جو بھی کچھ پتا چلے تم نے مجھے آ کر بتانا ہے وین وین اس کی یہ بات سن کر اسے سوری کرنے لگتے کہتی ہے کہ میں بھی رینچو کو پسند کرتی ہوں اس لئے میں تمہاری اس بات میں ہیلپ نہیں کر سکتی اب ہمیں ایک دوسرے کا ہی مقابلہ کرنا ہوگا رینچو کو لینے کے لیے لیکس ٹیم وین پھر سے انٹرشپ کے لیے چلی جاتی ہے وین میں وہاں پر شبائی بھی آ جاتا ہے شبائی کہنے لگتے کہ میں نے ایک آپریشن پر جانا ہے تم بھی وہاں پر میری اسیسٹر بن جانا ہے کیونکہ باقی لوگ بہت بیزی ہیں وین وین تو خوش ہو جاتی ہے مجھے اپریشن دیکھنے کو ملے گا اور دوسری طرف رینگ دکھائی جاتی ہے جو شبائی کی پکک اور پکڑ کے رہارسل روم میں لے آتی ہے تاکہ میں اسے موٹیویٹ ہو پاؤں وین وین اپریشن روم کے بھائی کھڑے ہو کے موبائل یوز کر رہی ہوتی ہے تو سینئر ڈاکٹر آ کر اسے ڈانٹ دیتا ہے کہ یہاں پر پندہ منٹ پر اپریشن سٹارٹ ہونے والا اور تم ابھی تک موبائل میں لگی ہوئی ہو جلدی سے اپنے موبائل کو آف کر اور یہی پر کھڑے ہو کر تم نے اپریشن کرتے ہوئے دیکھنا ہے وہ لوگ جب اپریشن کر کے باہر آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وین وین باہر ہی سوئی ہوئی ہے شبائی یہ دیکھ کر اسے اٹھانے لگتا ہے تو وین وین جب اپنے سینئر ڈاکٹر کو دیکھتی ہے کہنے لگتی ہے کہ میں اپنا انٹرڈکشن آپ کو دوبارہ کروانا چاہتی ہوں پھر دوبارہ سے وین وین اپنے انٹرڈکشن دینے لگتی ہے انٹرڈکشن سن کر ڈاکٹر بھی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فیوچر میں بہت کامیاب ہوگی وین وین تو یہ بات سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور پھر جب تھکی ہاری واپس جاری ہوتی ہے تو اس کو لوبی میں بیٹھا رینچو مل جاتا ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ میں راہ سے تمہارا ویٹ کر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے کابانا ہے واپس تو میں نے سوچا تھا کہ رات میں اگر تم لیٹ ہوگی تو میں تمہیں تمہارے پوسٹر میں چھوڑ آوں گا وین وین تو یہ سننے کے پاتھ سوچنے لگتا ہے کہ اس کو میری اتنی فکر ہے مطلب یہ مجھے لائک کرتا ہے پھر وین وین کی نوز سے بلڈ آنے لگتا ہے رینچو سے بتاتا ہے کہ تمہیں نوز سے بلڈ آ رہا ہے وین جلدی سے ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹروں میں اس کو سنبھال لوں گی پھر وین وین پیچھے کی طرف جاری ہوتی ہے تو رینچو اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کی نوز کو ساف کرنے لگتا ہے جو بلڈ آ رہا ہوتا ہے اور جب وین وین تھک کر واپس آتی ہے تو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے بس سونا ہے اور تم لوگ کتنی جلدی کیوں صبح میں اٹھ گئے تو وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں تو نیدی نہیں آ رہی تم بھی ذرا اس فارم کو دیکھو جب وین وین اس فارم کو دیکھتی ہے تو اس کی بھی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جاتے ہیں کیونکہ اس فارم پر جو ٹیمز بنی ہوئی تھی اور وہ ٹیمز بدل چکی تھی رینچو اس کے اوپننٹ میں آ چکا تھا یہ دکھا کر وہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا تمہیں ابھی بھی نید آئے گی وین وین تو پہلے تھوڑا شوق ہوتی ہے بھی کہتے ہیں کہ میں تو نہیں اب اس کمپیٹیشن کو چھوڑوں گی اگر میں رینچو کے اوپننٹ میں بھی آ گئی ہوں پھر بھی میں اس کا مقابلہ کروں گی تاکہ مجھے پتہ بھی لگ جائے کہ وہ کس کو لائک کرتا ہے اور کس کو نہیں نیکسٹ دے وہ لائیبریڈ بھی بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ آ کر رینچو بھی بیٹھ جاتا ہے رینچو کرنے لگتا ہے کہ میں نے بھی لسٹ کو دیکھ لیا تھا اور اگر تم اس کمپیٹیشن کو چھوڑنا چاہتی ہو تو میں بھی چھوڑ دوں گا میں میں کہتی کہ نہیں تمہارا اس طرح چھوڑنا اچھی بات تو نہیں ہے تم نے اتنے دن لگایا ہے اس کمپیٹیشن کے لیے تو تم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرو گا اور میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کروں گی نیکسٹ دے ہمارا کمپیٹیشن والا ڈے آ جاتا ہے وہاں پر پہلے فینگی رولز بتاتا ہے اور پھر سب باری باری کوسٹنگ وغیرہ کرنے لگتے ہیں اور روین ہومن اور ربورٹس کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ ربورٹس میں کبھی فیلنگز نہیں ہوتی اور ہومن میں ایک اور طرح کی فیلنگز ہوتی ہے یہ بات رینچو کو کافی اچھی لگتی ہے وہ اس کے لیے سب سے پہلے کلاپ کرتا اور باقی سب بھی پھر کلاپنگ کرنے لگتے ہیں پھر وین وین کی سائٹ کا ایک لڑکا کھڑا ہو کے پوچھے لگتا ہے کہ رینچو لگتا ہے کہ تمہیں کافی زیادہ پیار کے بارے میں ایکسپیرینس ہے رینچو اس کی بات کا کھڑے ہو کر جواب دینے لگتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ اس ٹائم یہی پر ہے وین وین رینچو کی یہ بات سنکا کھڑی ہو جاتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کیا تم شور ہو اس بات سے گون نائی تو دوسری طرف شرماری ہوتی ہے کہ شاید رینچو میری ہی بات کر رہا ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ ہاں میں شور ہوں اس کے دل میں میرے لیے کیا فیلنگز ہوں گی اور جب ڈپیٹ کمپیٹیشن کے بعد وین وینگ واپس اپنی بیکری میں آتی ہے تو ویڈیو سے پتا لگتا ہے کہ رینچو نے وہ کنفیس وین وین کو نہیں کیا تھا بلکہ گون نائی کو کیا تھا اور باقی سب کو بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ بات گون نائی کو کہی تھی وہ شاہو کو کہنے لگتا ہے کہ میں اپنا لف کنفیس کر دوں گی رینچو کو اور دوسری طرف رینچو بھی یہی بات کہہ رہا ہوتا ہے اور پھر جب وین وین ہسپیٹل میں ہوتی ہے وہاں پر وین اپنی ڈانس فرنڈ کے ساتھ چک اپ کروانے کے لیے آئی ہوتی ہے کیونکہ اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہاں پر وین وین بھی آ جاتی ہے وین اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ وین وین اس کے موہ سے یہ سن کر سوچیں لگتے ہیں کہ میں اس سے آج اچھا لگ رہا ہے اور پھر جب وین بائی بیٹھ کر اس کی ریپورٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر شیبائی گزرنے لگتا ہے اور شیبائی ان کینسر کی ریپورٹس کو دیکھ کر وین سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم مجھے جلدی سے بتاؤ تمہیں میڈیسنس وغیرہ سے نہیں ٹڑنا وینگ کہنے لگتے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا پر شیبائی کو پھر بھی یقین نہیں آرہا ہوتا وینگ اسے یقین کرواتے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا میری فرنڈ کو ہوا ہے اور یہ سب دیکھ کر وینگ شیبائی کو حق کر لیتے کہ تمہیں ابھی بھی میری کیر ہے شیبائی بھی اس کو غق کر کے گھومانے لگتا ہے اور یہ سب اس کی صرف امیجنیشن ہی ہوتی ہے اصل میں وینگ نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا ہوتا برکہ اس کو کہہ کر جانے لگتے ہیں کہ میں اپنی فرنڈ کو اتنا ویٹ نہیں کروا سکتی تو میں وہی پر واپس جا رہی ہوں دوسری طرح وین وین دکھائی جاتی ہے جس نے رینچو کو میسج کیا ہوا تھا کہ یا تم کل سویونگ پول میں جاؤ گے میں بھی وہاں پر آؤں گی رینچو اس پر ہاں کہتا ہے ویون تو خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کے میں اپنا لف کنپیس کر دوں گی شاو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم اتنی عام سی جگہ پر جاؤ گی وہ کہتی ہے کہ میں نے لف گروہ سے بات کی تھی اسی اڈوائز میں ایک اڈوائز یہ بھی ہوتی ہے کہ تم نے میکا وغیرہ کر کے جانا ہے اور اس لئے وہ پولر میں آ کر بیٹھی ہوتی ہے اور ایک طرف ہمیں مال میں لینگشی اور اوشن دکھائی جاتے ہیں جہاں پر جاؤشن کو پتہ لگ چکا تھا کہ لینگشی ابروڈ میں پڑھنے کے لئے جا رہی ہے لینگشی کہنے لگتی ہے کہ میں ابروڈ میں پڑھنا تو نہیں چاہتی پر موم ڈائٹ کی وجہ سے جا رہی ہوں تم بھی گریجویشن کے بعد ابروڈ میں میرے ساتھ پڑھنے کے لئے چلو گے پات پر جاؤشن کہنے لگتا ہے کہ نہیں میں نے اس کے بارے میں ابھی نہیں سوچا تو لینگشی کہنے لگتے ہے کہ مجھے پتہ ہے اگر تم مرون کے ساتھ ہوتے تو آج تمہیں یہ سب سوچنا بھی نہ پڑتا جاؤشن کہنے لگتا ہے کہ مرون کہاں سے آگئی ہے تمہارا مرون کے ساتھ کیا چل رہا ہے لینگشی کہتے ہیں کہ مرون تمہیں پہلے لائک کرتی تھی پر میں نے اس سے تمہیں چھین لیا مجھے اس پر بہت شیم فیل ہوتا ہے جاؤشن سے سمجھانے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر لینگشی نہیں مانتے اور مرون بھی جو شاؤ کو چھوڑنے کے لئے مال میں آتی ہے اس کو چھوڑنے کے بعد وہاں سے واپس جانے ہی لگتی ہے تو راستی میں اسے جاؤشن مل جاتا ہے جاؤشن اسے کہنے لگتے ہیں کہ مرون کیا تم مجھے پہلے لائک کرتی تھی یہ بات سننے کے بعد مرون کہتے ہیں ہم گئی اور جا کر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دوسری طرف لینگشی کو ہو رہا ہوتا ہے کہ مجھے اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا میں اسے کہتے ہیں کہ ہاں میں پہلے تمہیں لائک کرتی تھی پر اب نہیں کرتی اب تو میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں یہ باتیں کہنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں کہہ کر جا ہی رہی ہوتی ہے پر اس کا ایک جگہ سے پاؤں فسل جاتا ہے اور اس کو بچانے کے چکروں میں جاؤشن اس کو پکڑ لیتا ہے اور اتنے میں وہاں پر لینگشی آ جاتی ہے لینگشی کہتے ہیں کہ میں یہاں پر تمہیں سوری کرنے کے لئے آئی تھی اور تم یہاں پر وینوین کے ساتھ ہو مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ ایسے ہی ہو وینوین اس کو دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ لینگشی تم غلط سمجھ رہی ہو پھر جاؤشن کو ایکسپلین کرنے کو کہتی ہے جاؤشن ذرا سی بات بول کر پھر وینوین کو کہتا ہے کہ تم ایکسپلین کرو پھر لینگشی کسی کی بات نہیں سلتی بلکہ جو کیک اس نے پکڑا ہوتا ہے وہ اس کی طرف پھینکتی ہے جاؤشن تو اپنے آنکھیں بند کر لیتا ہے پر وہ کیک جا کر وینوین کو لگتا ہے جس کی وجہ سے فل مو پر وینوین کے کیک لگا ہوتا ہے وینوین اسے صاف کرنے کو کہتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے بعد تم نے لینگشی کے پیچھے جانا ہے پر وہ اسے صاف کرنے کی بجائے وہاں سے لینگشی کے پیچھے چلا جاتا ہے وینوین تھوڑا سا اپنا فیس صاف کرنے کے بعد اسے چھپاتے ہوئے جاری ہوتی ہے پر پھر بھی راستے میں اس کو رینچو پہچان لیتا ہے رینچو کہتا ہے کہ تمہارے فیس کو کیا ہوا ہے ذرا فیس تو دکھاؤ وینوین اس کو اپنا فیس دکھاتی ہو کہنے لگتا ہے کہ لینگشی نے مجھے جاؤشن کی ساتھ دیکھ کر غلط سمجھ لیا تھا پھر رینچو کہنے لگتا ہے کہ یہاں پاس میں ہی سوئیم پول ہے وہاں پر جا کر اپنا فیس وغیرہ ووش کر لو وہ شاور لینے کے بعد واپس آتی ہے تو رینچو کہنے لگتا ہے کہ ابھی بھی تمہارے بالوں سے کیکی سمیل آ رہی ہے آؤ میں تمہارے بال دھو دیتا ہوں پھر اس کے بالوں کو دھوڑنے لگتا ہے اور ساتھ میں دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں رینچو پوچھے لگتا ہے کہ تم نے اس کو کیا کہا کہ میں کس کو لائک کرتی ہوں وینوین بتانے لگتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ میں پہلے تمہیں لائک کرتی تھی پر اب میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں سننے کے بعد رینچو تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے بھی وہ ویرون کو ایک جگہ پر آنے کو کہتا ہے ویرون بھی آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وہاں کی تیاری رینچو کروارا ہوتا ہے جہاں پر ویرون کو بلائیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر رینچو نے اپنا لاو کنفیس کرنا تھا ویرون جب وہاں پر آ رہی ہوتے ہیں اتنے میں رازتے میں اس کو جوشن کی کول آتی ہے جوشن کہنے لگتا ہے کہ ویرون کیا تم سے لینکشی نے کونٹکٹ کیا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو اس نے کوئی کونٹکٹ نہیں کیا اس میں ہمیں کافی سال پہلے کا سین دکھا جاتا جہاں پر لینکشی اسے بتا رہی ہوتے ہیں کہ میں جب سیڈ ہوتی تو کہاں پر جاتی ہوں جب وہ وہاں جاری ہوتی تو راستے میں گندے لڑکے آوازیں وغیرہ دینے لگتے ہیں اس لئے میں رینچو کی کول ویرون کو آتی ہے ویرون اسے بتا دیتی ہے کہ میں کہاں پر جاری ہوں پھر وہاں پر جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہیں پر لینکشی بھی ہوتی ہے لینکشی کو واپس جانے کو کہتی ہے لینکشی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی تم ہمیشہ میرے سامنے سٹرانگ بننے کی کوشش کرتی ہو تم بلکل بھی سٹرانگ نہیں ہو تم پہلے جوشن کو لائک کرتی تھی پانچ ساتھ سے اس کو لائک کری تھی پر تم نے اپنا لیو کنفیس نہیں کیا اور اب تم رینچو کو لائک کرتی ہو اور ابھی تک تم نے رینچو کو بھی نہیں بتایا تم صرف میرے سامنے سٹرانگ بنتی ہو ویسے تم سٹرانگ نہیں ہو یہ سننے کے بعد ویرون کو تھوڑا برا تو لگ رہا ہوتا ہے پھر کہتی ہے کہ نہیں اب میں سٹرانگ بن چکی ہوں میں مانتی ہوں کہ میں رینچو کو لائک کرتی ہوں اب چلو میرے ساتھ اس کو تھکے سے وہاں سے لے جاتی ہے پھر پھر سے راستے میں ان کا سامنا انہیں گندے لڑکوں سے ہوتا ہے اب کی بار تو وہ آگے سے آ کر روک ہی لیتے ہیں ویون پھر سے سامنے آ کر ان کو ڈرانے لگتی ہے کہ میں نے کراتے سیکھے ہوئے ہیں تو میں تمہاری ہٹی پسلی توڑ دوں گی یہ سب کر کے انہیں ڈرائی رہی ہوتی ہے ساتھ میں وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں پر وہ یہ بھی سوچی ہوتی ہے کہ بس جلدی سے یہاں پر رینچو آ جائے جانا میرا زیادہ ٹائم تک بچنا مشکل ہے وہاں پر رینچو کی انٹری ہو جاتی ہے رینچو آ کر ان کو مال دیتا ہے اور پھر ویون سے کہتا ہے کہ تم ابھی کیا کہہ رہی تھی اس طرح دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جوشن بھی اپنی گرفرنڈ کے پاس پہنچ جاتا ہے ویون ویون رینچو کے پاس پہنچے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں کہیں پر لگی تو نہیں ہے ایک کا جوشن پوچھے لگتا ہے کہ ویون ویون تمہیں تو نہیں کچھ ہوا رینچو ویون کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے کر جانے لگتا ہے اور جوشن کو کہنے لگتا ہے کہ اپنی گرفرنڈ کو پہلے دیکھو ویون ویون رینچو کے ساتھ جاتے ہوئے سوچی ہوتی کہ اس نے ابھی تک میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہوا ہے کیا یہ مجھے لائک کرتا ہے یہ سوچتے ہوئے وہ رینچو سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ تم کیا سوچے ہو رینچو اس کو الٹا ڈانٹنے ہی لگتا ہے کہ تم کتنی سٹوپیڈ ہو سکتے ہو میں نے یہ کبھی سوچا نہیں تھا تم دوسروں کو بچانے کے پیچھے اپنی جانگیوں خطرے میں ڈال لی میں تمہیں ایک ہی بات کہوں گا آئندہ سے اگر ایسا کچھ ہو تو مجھے سب سے پہلے تمہیں بتانا ہے ویون کہنے لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اور پھر رینچو اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کو بھی چوٹ لگی ہوئی ہے یہ دیکھ کر اس کو فارمیسی میں لے جاتا ہے فارمیسی کے پاہ پیٹھا کر اس کو بینڈیج کرنے لگتا ہے رین کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ شاید اب رینچو اس کو اپنا لف کنفیس کرتے گا تو اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو رینچو بس یہی سوچا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا لف کنفیس نہیں کیا اور میں یہاں فارمیسی کے پاہ اچھا لوگوں کا کرتے ہوئے نہ میں اس کے لئے بکے لے کر آیا ہوں تو کہنے لگتا ہے کہ میں نے جو بھی تم سے کہنا ہے نا میں کل کہوں گا کل میری 500 میٹر کی ریس ہے اگر میں اس میں جیت گیا تو تمہیں میں اپنی بات بتا دوں گا اگر میں نہ جیتا تو میں نہیں بتاؤں گا اور تم یہ میرا میچ دیکھنے کے لئے زورا ہوگی ویوہ یہ سن کے کہنے لگتا ہے کہ اگر تم نہ جیتے تم کیا مجھے بات نہیں بتاؤگے ہمیں دوسری طرف جاؤشن اور لیانگشی دکھائے جاتے ہیں لیانگشی واپس جانے سے پہلے جاؤشن سے کہنے لگتی ہے کہ میں جو تم سے کوسٹن کرنے لگی اس کا مجھے بلکل صحیح آنس چاہیے یا تو تم میرے ساتھ گیجویشن کے بعد ابروڈ چلو یا تم میرے ساتھ بریک اپ کرلو اور میں تمہیں اس کا سوچنے کے لئے ٹائم دوں گی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر کمپیٹیشن کر دین آ جاتا ہے شاؤ وہاں سے چلی جاتی ہے باہر آ کر فینگی اس کو ایک چھوٹا سا فلاور دینے لگتا ہے شاؤ کرنے لگتی ہے کہ تم نے یہ دینے کے لئے مجھے باہر بولایا تھا فینگی تو تھوڑی ٹرکس کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر اس کے لئے ریال بکے لے کر آتا اور کہنے لگتا ہے کہ میں یہ رینچو کے ساتھ کیا تھا وہاں پر صرف یہ دو ہی رہ گئے تھے لیمٹیڈ ایڈیشن میں سے دیکھو میں تمہارے لئے لے کر آیا ہوں اور رینچو ویرنگ کے لئے لے کر آیا ہے یہ سن کر پہلے وہ اس سے وہ بکے پکڑ لیتی ہے اور پھر اسے ہی پکڑا دیتی ہے اور میں پک لے کر ویرنگ کو پھیج دیتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ یہی والے سیم بکے تمہارے لئے رینچو بھی لے کر آیا ہے جنس تم دونوں کپل بننے والے ہو ویرنگ تو یہ بات سننے کے بعد خوش ہو جاتی ہے کہ وہاں کمپیٹیشن میں رینچو بھی آ جاتا ہے پھر رینچو کی ریس ٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس ریس میں رینچو جیت بھی جاتا ہے اس پیٹھی لڑکی زور زور سے رینچو رینچو بوننے لگتی ہے یہ دیکھ کر ویون کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا وہ اس کا فل مقابلہ کرنے لگتی ہے رینچو کے پاس ویون جانے لگتی ہے راستے میں جاتے وہ بہت کشوری ہوتی ہے کہ رینچو اپنا کنفیس کرنے لگا ہے جب وہ وہاں رینچو کے ساتھ دیکھتی ہے اور وہ رینچو کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تھانکس تم نے یہ فلاور مجھے دیئے ویون یہ دیکھنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہمیں دوسری سال سے رینچو دکھا جاتا ہے جو اپنے فلاور اسے پکڑ لیتا ہے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ یہ فلاور میں تمہارے لیے لے کر نہیں آیا بلکہ یہ فلاور ویون کے لیے لے کر آیا ہوں تم اس سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ وہ کچھ غلط سمجھ لے گوان نائی کہتی ہے کہ جو غلط سمجھنا تھا وہ سمجھ گئی ہے کیونکہ جب میں نے تمہیں تھینکس کہا تھا وہ دور پر ہی کھڑی سن رہی تھی یہ بات سن کریں جو وہاں سے جانے لگتا ہے پر گوان نائی اس کو پھر سے پکڑ لیتی ہے کہنے لگتی ہے کہ تمہیں وین وین میں ایسا کیا پسند آیا جو تم نے اس کو اتنی جلدی پسند کر لیا اتنے میں وہاں پر وین وین بھی آ جاتی ہے جو گوان نائی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے دونوں کا ہاتھ آپس میں چھڑوا کر اس کو سائٹ پر تھکا دے دیتی ہے گوان نائی کہنے لگتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو بہن نائی کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ ہم کمپیٹیشن پیئر کریں گے تم میری باری ہے اگر میں ریجیکٹ ہوگی تو تم پھر رینچو کو منا لینا یہ کہتے ہوئے وہ رینچو کو کہنے لگتے ہیں کہ میں نے سب کچھ گوان نائی کے ساتھ تمہارا سن لیا ہے تم گوان نائی کو اور گوان نائی تمہیں پسند کرتی ہے تم نے اس کو فلاورز بھی دیئے ہیں رینچو کچھ پوننے لگتا ہے پر وین وین اسے وہی پر روک لیتی ہو کہتی ہے کہ پہلے تم میری سنو اس کے بعد میں تمہیں بولنے کا بھی ٹائم دوں گی کہنے لگتی ہے کہ میں بس چاہتی ہوں کہ تم مجھے ریجیکٹ کرو اور تم نے اس کی ریزر میں بتانے ہے کہ تم نے مجھے کیوں ریجیکٹ کیا ہے اس طرح وہ باتیں کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ گوان نائی کی فیلنگز تمہارے لیے ریال ہیں پر میری جو فیلنگز ہیں تمہارے لیے وہ بھی ریال ہیں تو اب میں تمہیں بولنے کا ٹائم دیتی ہوں رینچو پہلے تو وین وین کی طرف دیکھا ہنسنے لگتا ہے تو اس کو فلاور دینے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم کیوں اٹھو اور میں تمہیں کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہوں یہ جو فلاور ہیں یہ بس تمہارے لیے ہیں وین وین کہتا ہے کہ تمہارا ہو جو گوان نائی کا رینچو کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ریزن نہیں ہے کسی اور کو پیار کرنے کی میں بس ایک ہی کوشن تم سے کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم میری گل فرنڈ بنو گی وین وین تو یہ سنکا خوش ہو جاتی اور آگے سے ہاں میں جواب دیتی ہے آس کھڑی گوان نائی کہنے لگتا ہے کہ وین وین یہ تم کیا کر رہی ہو وین وین کہتا ہے کہ جاتے ہوئے سوچی ہوتے کہ مجھے اس کو کھیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا سوچتے ہوئے وہ سیڑھیوں سے گر جاتی ہے اور ہمیں بینگ دکھائی جاتی ہے جو ہوسپیٹل میں ہوتی ہے اور شبائی کے پاس سے گزری ہوتی ہے ساتھ میں جو ایک دوسرا ڈاکٹر جا رہا ہوتا ہے اس کی شرٹ پر بنے سکین کورٹ کو سکین کرتا ہے پر وہ جب واپس جا رہی ہوتی تو راستے میں دیکھتے ہیں کہ وین وین ہوسپیٹل میں آرہی ہے پر ویٹ بھی نہیں کیا تم اس کو اکیلی لڑکی کے ساتھ چھوڑ آئی یہ سب کہہ ہی رہا ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو یو یینگ ہوتا ہے یو یینگ نے جب رینچو کا ہاتھ پکڑا ہوتا ہے تو باقی سب بھی روم میں آ جاتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ تب وین وین گری تو تھی پر وہ یو یینگ کے اوپر گر گئی تھی جس کی وجہ سے یو یینگ کو چھوٹے لگ گئی تھی اور وہی پر کھڑا فین جی شاؤں کو پرپوس کر دیتا ہے اپنی گل فرنڈ بننے کے لئے اور شاؤں بھی مان جاتی ہے اور دوسری طرف وین وین اور رینچو بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سمائل پاس کر رہے ہوتے ہیں پھر وینگ سے یہ برکل برداشت نہیں ہوتا وہ کہنے لگتا ہے کہ میرا ایکس پرپرن یہاں پر انٹرشپ کر رہا ہے میرے لیے یہ سب سے سیٹ پلیس ہے تم لوگ کی تو یہاں پر پیاری نہیں ختم ہو رہے میں تو یہاں سے جا رہی ہوں پھر رینچو اور وین وین دونوں کار پر جا رہے ہوتے ہیں تب بھی رینچو اور وین وین دونوں ایک دوسرے کا ہتھ پکڑنے ہی والے ہوتے ہیں پھر وینگ انہیں بلا لیتی ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ تم میں ایک تو ہرٹ ہوتا ہے دوسروں کا پیار دیکھ کر اور تم ہمارے ساتھی ہماری ٹیکسی میں کیوں آ گئی ہو تو کہتی ہے کہ قزن دیکھو اگر میں اکیلی جاتی تو تم ہی پریشانی ہونی تھی پھر وین وین اور رینچو پہلے ہی ٹیکسی سے اتر جاتے ہیں کیونکہ ان کی انیورسٹی پہلے آتی ہوتی ہے رینچو وین وین کی طرف اپنا ہاتھ کرتا ہے تاکہ وین اسے اپنا ہاتھ دے اور دونوں ہاتھ پکڑ کے ہوسٹر کی طرف آ رہے ہوتے ہیں جب وہ ہوسٹر کے پاس پہنچ جاتی ہے تو وین وین خوش ہو کر واپس جاری ہوتی ہے پر دیکھتی ہے کہ گوہن نائی ایک جگہ پر کھڑی ہو کر رو رہی ہے وہ اسے روتا دیکھ کر بلاتی ہے اور گوہن نائی اس کو دیکھ کر ماں سے جانے لگتی ہے پر وین وین اسے روک لیتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے تم اتنی پیاری ہو اور کیمپس کی کوئن بھی ہو تمہیں تو کوئی اور بھی مل جائے گا گوہن نائی کہنے لگتی ہے کہ ہاں اب تو تم خوشی ہوگی نا تمہیں جو اپنا پیار مل گیا ہے وین وین کہتی ہے کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے میں تمہیں اپنا فرینڈی بنانا چاہتی ہوں اپنی این ایوی نہیں بنانا چاہتی گوہن نائی کہنے لگتی ہے کہ ٹھیک ہے میں سونے کے لیے جا رہی ہوں میں ہی روئی آنکھوں سے نہیں رہ سکتی نیکس ڈے شاؤ اور وین وین کی پینگی اور رینچو کے ساتھ ڈیٹ ہوتی ہے وہ ان کا ویٹ کرنے کے لیے ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہوتی ہیں تب ہی جب وہاں پر رینچو آتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر وین وین انہیں بلانے لگتی ہے شاؤ سے یہ کہہ کر بٹھا دیتی ہے کہ یہ اب ہمارے فرینڈ نہیں بلکہ ہمارے بوائی فرینڈ ہے چھپ کر کے بیٹھو پھر شاؤ اور فرینگی دونوں رومیس کرنے لگتے ہیں رینچو اور وین وین کے سامنے پھر جب شاؤ ان دونوں کو دیکھتی ہے تو وین وین کو کہنے لگتی ہے کہ تمہیں اپنے بال باندنے چاہیے یہ دیکھ کر شاؤ اس کو جلدی سے واشیوم کی طرف لے جاتی ہے اور وہاں جا کر خوب ٹاٹنے لگتی ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں اپنے بوائی فرینڈ کے سامنے کیوں کر رہی ہو پھر سمجھا کر دوبارہ سے لے کر آتی ہے وین وین تو یہی سوچی ہوتی ہے کہ رینچو ذرا بھی رومنٹک نہیں ہے اس نے مجھے حق تک بھی نہیں کیا پھر ہمیں وینک دکھائی جاتی ہے جو ڈانس کلاس میں ہوتی ہے وہاں پر میں ہم آ کر بتاتے ہیں کہ ایک سولر ڈانسر نے شنگ یاؤ یونیورسٹی میں جانا ہے یہ وہی انیورسٹی ہوتی ہے جہاں پر پائی پڑھتا ہوتا ہے وہ جانے کے لئے ہاتھ کھڑا کرتی ہے پر باقی سب لڑکیاں بھی جانے کے لئے ہاتھ کھڑا کرتی ہیں وینک سوچے لگتے ہیں کہ مطلب اب ان سب کو کروس کر کے میں نے وہاں پر جانا ہے اور وین وین دکھائی جاتی ہے جو رینچو کے ساتھ بیٹھ کر لائبریری میں پارڈی ہوتی ہے وہ دوسرے کپلز کو دیکھ کر جالس فیل کری ہوتی ہے اور پھر ہمیں وین اسی انیورسٹی میں دکھائی جاتی ہے جہاں پر اس کی سولر پرفارمنس پر آ جاتی ہے پر وہاں پر شبائی نہیں آیا ہوتا وہ ڈانس کو پرفارم کرنے کے بعد جب واپس جاری ہوتی ہے پر سامنے سے شبائی آ جاتا ہے شبائی اسے دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ تم یہاں پر کیسے وینگ کہنے لگتا ہے کہ اچھا اب تم یہاں پر آ گئے ہو تم کہاں پر تھے جب میں یہاں پر ڈانس کر رہی تھی شبائی کہنے لگتا ہے کہ میں ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا تم کے یہاں پر ڈانس کرنے آئی تھی وینگ اس سے غصہ ہو کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور کہتی ہے کہ میرا تمہیں بلانے کا برکل موڈ نہیں ہے اور میں تم سے پریک اپ کر رہی ہوں یہ کہہ کر وہاں سے جاری ہوتی ہے اور پیچھے سے کیمرائی آ جاتا ہے شبائی اسے دیکھ کر وہاں پر روک لیتا ہے وہ کیمرائی مین کہنے لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم اس پر پھر سے اپنی گل فرنڈ کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے نہیں آئے وہ اس کو وینگ کی ویڈیو دکھانے لگتا ہے شبائی وینگ کی ویڈیو دیکھ کر کافی خوش ہو رہا ہوتا ہے پر وینون دکھائی جاتی ہے اتنے میں وہاں پر رینچو آ جاتا ہے وہ کیفٹیو لے کر آتا ہے تو وینگ کہتی کہ کیا اس میں چوکلٹس ہیں وہ کہتے کہ نہیں اس میں نارڈ بک ہے وینگ یہ دیکھ کر اس کے کندے پر سر رکھ لیتے ہیں پر اتنے میں وینگ کے موم ڈیٹ وہاں پر آ جاتے ہیں اس کے موم ڈیٹ ساتھ پیٹھ کر کھانا کھانے لگتا ہے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وینگ نے آج پہلی بار کھانا بنایا ہے تو اس کی موم رینچو سے پوچھے لگتے ہیں کہ کیا تمہاری کوئی گل فرنڈ بھی ہے رینچو کہتے ہیں کہ ہاں میری گل فرنڈ ہے تو اس کی موم کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹوپر لڑکی ہی ہوگی نا جو تمہاری گل فرنڈ ہے رینچو کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت نائس ہے اب وینگ سے یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھی وہ کھڑے ہو کر کہنے لگتے ہیں کہ موم میں آپ کو اب اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہوں میں ہی ہوں جو رینچو کی گل فرنڈ ہوں یہ سننے کے بعد اس کے موم ڈیٹ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پھر اس کا ڈیٹ رینچو سے ہینڈ شیک کرتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ اب تمہاری لائف بہت مشکل ہونے والی ہے وینگ جو پہلے شرماری ہوتی ہے پھر کہنے لگتے ہیں کہ ڈیٹ کیا مطلب ہے آپ کا میں اتنی اچھی لڑکی تو ہوں رینچو کہتے ہیں کہ ہاں بلکل پھر وینگ اور رینچو دونوں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں وہ جب پیچھے کی طرف موڑ کر دیکھتے ہیں تو اس کے موم ٹٹ انہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر وینگ کہنے لگتے ہیں کہ تم یہاں پر انکفرٹیبل ہو رہے ہونا چلو ہم میرے روم میں چلتے ہیں یہ سن کر تو رینچو کے آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جاتی ہیں اور پھر وینگ اپنے روم میں جب لے کر آتی ہے یہ رینچو اسے اپنا گفٹ اوپن کرنے کو کہتا ہے اس نے ہر نوٹ بک پہ پیج پر ڈیفرنٹ لینگویج لکھی ہوتی ہے اور اس لینگویج میں اس لینے بس یہی لکھا ہوتا ہے ہر پیج پر ڈیفرنٹ لینگویج میں ہی لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ کر وینگویج کہتے ہیں اچھا تم نے چائنیز میں کیا لکھا ہے وہ والا پیج اوپن کرتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے مجھے اب اپنا سینئر مت کہنا میں تمہارا بوائی فرنڈ ہو مجھے بوائی فرنڈ کہنا میں بہت سویٹ ہوں یہ بات پڑھ کر مہمین ہنس نے لگتی ہے رینچو کہتا ہے کہ تم ہنس کیوں رہی ہو مہمین کہتا ہے کہ یہ ورڈ یوز کرنا تمہارا سٹائل تو نہیں ہے جیسے تم نے سویٹ لکھا ہے رینچو کہتا ہے کہ کیوں میں سویٹ نہیں ہوں کیا میں تمہیں ایک سویٹ چیز چیک کرواؤں وہ یہ کہتے ہوئے اس کے کلوز آتے ہو اسے کس کرتا ہے کس کرنے کے بعد مہمین کو کہتا ہے کہ کیا یہ سویٹ تھی مہمین اس پر ہاں کہتی ہے رینچو اور فین یہ دکھائے جاتے ہیں جو دونوں ہی آپس میں ریس لگا کر جا رہے ہوتے ہیں کہ کون اپنی گل پرنڈ کے پاس پہلے پہنچے گا اور اس کا بیک جا کر کیڑی کرے گا پہلے رینچو پہنچ جاتا اور پھر وین وین کو وہاں سے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے فین جب اپنی روم میں واپس آ جاتی تو اسے دیکھ کر شو پوچھے لگتے ہیں کہ تم اتی جلدی کیوں آگئی تو وہ کہتی کہ تم بھی تو جلدی آگئی ہونا تو شو بتانے لگتے ہیں کہ فین جی کئی انٹرشپ کا انٹرویو دینے کے لیے کیا ہے اور ہمیں وین وین اور رینچو دکھا جاتے ہیں جو دونوں ہی مووی دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وین جب مووی دیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو مووی میں جو سین آتے ہیں اس کی وجہ سے رینچو بھی وین وین کو کس کرنے لگتا ہے اور یہی سے پتہ لگتا ہے کہ وین وین تو یہ صرف ایک خواب دیکھ رہی ہوتی ہے اٹھنے پہ پتہ لگتا ہے کہ مووی بھی ختم ہو گئی ہو کہنے لگتا ہے کہ سونے کی وجہ سے میرا سارا پلان پر باد ہو گیا ہے اور پھر آگے لیزر لٹس آ جاتی ہیں جن سے بچ کر انہیں ڈور کے پاس جانا ہوتا ہے رینچو ان سے بچ کر ڈور کے پاس پہنچ کر ڈور بھی آپن کر دیتا ہے وین وین یہ دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ میں نے اس پر اتنے پیسے لگائے اور یہ صرف دس میلٹ میں مجھے اندر سے گھما کر باہر بھی لے کر چلا ہے تو دونوں باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور وین وین اداس ہوتے ہیں کہ میرا کوئی بھی پلان کام نہیں کیا رینچو اسے ایسے اداس دیکھ کر تھوڑی رومنٹک باتیں کر کے اس کو ہیپی کر دیتا ہے اور ہمیں وینگ دکھائی جاتی ہے جن کو پتہ لگتا ہے کہ ان کو یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ چیک کرنے والا کوئی اور ڈاکٹر نہیں بلکہ شبائی ہوتا ہے شبائی لائن بنانے کو کہتا ہے اور وہ وینگ کی سائٹ سے ہی لائن بنانے کو بولتا ہے وینگ سب سے پہلے والی پیشنٹ ہوتی ہے شبائی اس کی پہلے آئی سٹ چیک کرتا ہے اور پھر کان چیک کرنے لگتا ہے وینگ اسے پوچھے لگتے ہیں کہ تم یہاں پر میری وجہ سے آئے ہونا مجھے دیکھنے کے لیے شبائی اسے ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تم نے میری ایمیل کا آنس نہیں دیا اس لیے میں یہاں پر تمہارے پاس آ گیا تو میں کہنے لگتا ہے کہ مجھے ایمیلز دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے اسے بھی یہ موڈرن ڈور ہے تو اس میں تمہارے پاس موبائل ہونا ضروری ہے میں ہر پر جائے کہ تمہاری ایمیل کو نہیں چیک کر سکتی یہ سب پاتے کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر رینچو اور وین وین جگہ پر پہنچ ہوتے جہاں پر انہیں ہاتھ سے ہی کچھ نہ کچھ بنانا ہوتا ہے دونوں بنانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تب بھی رینچو کو نہیں آ رہا ہوتا تو وین وین اسے اٹھ کر سکھانے لگتی ہے اور رینچو اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور پھر وین وین کہتی کہ تم یہاں کہاں دیکھ رہے ہو چلو جلدی کرو نا پھر وہ دونوں جب بنا لیتے ہیں تو اس کو ایک گفت باکس پر بند کر دیتے ہیں انہوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا تھا اور پھر رینچو وین وین کو اسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر وین وین نے میرر سمجھ کر رینچو کی طرف اپنی آئی کو ونگ کیا تھا پھر وین وین کو بھلکل بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہتی کہ مجھے تو لگا تھا کہ یہ دونوں سائٹ سے میرر ہے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ون سائٹڈ میر ہے تو کہتی کہ چلو کوئی بات نہیں آپ کے بعد تم میری طرف دیکھ کر وینگ کرو گا اور میں اندر جاؤں گی یہ کہہ کر وہ بھا کر اندر چل جاتی ہے اور اندر سے رینچو کو وینگ کرنے کا بھی کہتی ہے رینچو بھی بھائے کھڑا اسے وینگ کرتا ہے اور پھر وہ دونوں ہی میرر سیلفی لینے لگتے ہیں وین وین کہتے کہ میں اس کو اپنی مومنٹ میں پوسٹ کروں گی اور جب وہ پوسٹ کرنے کے بعد جاری ہوتی ہے تو کافی سیڈ ہو جاتی ہے لوگوں کے کمنٹ وغیرہ پڑھ کر کیونکہ لوگ ماننی نہیں رہے ہوتے کہ ان دونوں کے درمیان ریلیشن ہو چکا ہے وہ رینچو کو کہنے لگتی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس پیک کو ڈاپ فوٹو شوپ پر اڈٹ کیا ہے اور اتنے میں وہاں سے بچے کچھ گزرنے لگتے ہیں ایسی لڑکیاں گزرنے لگتے ہیں رینچو ویون سے کہتا ہے کہ ویون کیا تم مجھے لائک کرتی ہو کہ ہاں میں تمہیں لائک کرتی ہوں رینچو کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں لائک کرتا ہوں پھر رینچو اس کو فور ہیڈ پر کس کرتا ہے اور پھر دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں رینچو کہنے لگتا ہے کہ کیا تم سیٹسفائے ہو ویون کہتا ہے کہ ہاں آپ تو میں ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائے ہوں ویون جب واپس رومے پہنچ جاتی ہے تو وہ دونوں رومیٹس اسے پوچھے لگتے ہیں کہ تمہاری آج کی ڈیٹ کیسی رہی اور تم نے مومنٹ پر تو اپنا ریلیشن بھی ریویل کر دیا ہے ایک فرم پوچھے لگتے ہیں کہ کیا تم دونوں کے درمیان کس ہوئی ویوین کہتے ہیں کہ یہ تو نیچر چیز ہے نا بھی وہ دونوں اس کو گفٹ اوپن کرنے کو کہتی ہیں اور جب ویوین اس کو اوپن کرتے ہیں تو وہ ایک ہارٹ شیپ ہوتی ہے اسے دیکھ کر دونوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہارٹ نہیں لگ رہا بلکہ کچھ اور لگ رہا ہے ویوین اسے وہی پر چپ کروا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ رینچو نے میرے لیے بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ایک پیار ہارٹ ہے اس کو اس طرح پیار میں پاگل دیکھ کر دونوں یہاں سے چلی جاتی ہیں اتنے میں ویوین کو لینگشی کا میسیج آتا ہے کہ میں تھری منس بعد اپراد جا رہی ہوں اور میں نے اور جوشن نے بریک اپ کر لیا ہے ویوین یہ دیکھ کر اسے کال کرتی ہے کال پر بھی اسے بات کرنے لگتی ہے پر لینگشی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں ہم نے بہت اچھے طریقے سے بریک اپ کیا ہے اب ہم فرینڈز ہیں میں تمہیں اپنی بیس فرینڈ مانتی ہوں ویوین بھی کہتے ہیں کہ ہاں میں بھی مانتی ہوں پھر ہمیں دوسری طرف فرینچو دکھا جاتا ہے جس کے رومرز اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ رینچو آج کی تمہاری ڈیٹ کیسی رہی پر وہ رینچو کے ہاتھ میں پکڑا سکیرٹن دیکھ کر ڈر جاتے ہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا رینچو تمہیں یہ پسند آیا ہے رینچو کہتے ہیں کہ ہاں یہ ویوین نے میرے لئے سپیشل بنایا ہے وہ رینچو کو ایسے دیکھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ویوین بیکری میں دکھائی جاتی ہے جہاں پر اس سے ملنے کے لئے رینچو آتا ہے اور ساتھ میں اس کے لئے سپیشل خود سے بنا کر کیک بھی لاتا ہے ویوین وہ کیک ٹیس کرتی ہے پر اس کو اچھا نہیں لگتا رینچو اس کو ایک بات بتانے لگتا ہے کہ تم مجھ پر گسا نہ ہونا میری جو لیپ اورگنائز والے ہیں وہ ہمیں کہیں پر لے کر جا رہے ہیں ایک منت کے لئے ویوین کہتی کہ میں بھی تمہیں وہاں پر ملنے کے لئے آ جاؤں گی تو رینچو کہتا ہے کہ ہم یہاں پر نہیں آؤٹ آف سٹی ہوں گے یہ سننے کے بعد ویوین تھوڑی اداس ہو جاتی رینچو کہتا ہے کہ میں نے ایک اور چیز سوچی ہوئی ہے تم نے جو مجھ سے منوانا ہے وہ تم اس پیچ پر لکھوا دو میں سائن بھی کر دوں گا تو وہ میں کہنے لگتا ہے کہ تم نے وہاں جا کر مجھے کالز کرنی ہے ویڈیو کالز کرنی ہے اگر تمہارے پاس ٹائم نہ ہوا پھر بھی تم نے مجھے سب کچھ بتانا ہے کہ تم سارا ٹائم کیا کرتے رہے ہو اور کسی بھی پیاری سی لڑکی کو تو تم نے اپنی ویچارڈ میں ایڈ نہیں کرنا اگر وہ تمہیں کہے کہ مجھے اپنی ویچارڈ میں ایڈ کرو تو تم نے کیا کہنا ہے تو رینچو کہتا ہے کہ میں نے کہنا کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے یہ سب باتیں لکھتا ہے اور ویڈیوین اس پر سائن کر دیتی ہے رینچو کا کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں سائن کر رہے رینچو کہتا ہے کہ میں اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر وہ ویڈیوین کو کس کرنے لگتا ہے یہی سے نیکس ڈی وین وین رینچو کو سی آف کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے پہلے سینئر سے پاتھ کر رہی ہوتی ہے پھر رینچو کو سی آف کرنے لگتی ہے رینچو نے اسے حق کیا ہوتا ہے پر اس کے جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے پھر رینچو اسے چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اسے چھوڑنے کے بعد یوں یعنگ سے ملنے کے لیے ہر سپیٹل میں آتی ہے جو ابھی ڈسچارج نہیں ہوا تھا اور پھر فینی اور شاؤ دونوں دکھائی جاتے ہیں جو وین وین کی بیکری میں آئے ہوتے ہیں وین وین کو بتانے کے لیے تمہارا جو بیکری کلاب ہے یہ جلدی ڈسپینڈ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی بھی بیکری میں کام نہیں کرتا تو انہیں اس لحاظ سے نقصان ہو رہا ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا وین وین تو یہ سننے کے بعد تھوڑی اداس ہو جاتی ہے پھر جب رینچو کی اسے کول آتی ہے کول آٹینڈ کرنے پر اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اور جب روم میں آتی ہے تو اسے رینچو ایک ایپ کا بتاتا ہے جو رینچو نے خود بینائی تھی اور وہ ایک ریبورٹ ہوتا ہے وہ ریبورٹ مہمین سے باتیں وغیرہ کرنے لگتا ہے اور اس سے پوچھیں بھی لگتا ہے کہ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں اس طرح مہمین اسے کافی باتیں بتانے لگتی ہے اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ میں اپنے بائی فرنڈ کو میس کر رہی ہوں تو وہ ریبورٹ اسے اس کے بائی فرنڈ رینچو کی پکس پھیج دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ کہنے لگتا ہے کہ تمہارے پاس کہاں سے پکس آئیں وہ کہتا ہے کہ میں نے رینچو کی مبال پر ایکسس لیا ہوا ہے اس وجہ سے میرے پاس بھی اس کے مبال والی پکس ہیں پھر مہمین جب سوئی ہوتی ہے تو اس کو خواب آتا ہے کہ وہ سوئنگ پول والی جگہ پر پہنچی ہوتی ہے وہاں پر رینچو سوئنگ بھی کر رہا ہوتا ہے اور مہمین جب اس کے کل پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے تو رینچو اس میں سے باہر آ کر مہمین کو کس کر لیتا ہے اور شیبائی دکھائی جاتا ہے جس نے نیو موبائل لیا تھا اور وہ یہ بات رینچو کو بتانے لگتا ہے اسے پوچھے بھی لگتا ہے کہ میں نے اس موبائل کو کیسے یوز کرنا ہے تو رینچو جب سب کچھ بتا دیتا ہے تو تب اس کو پتا لگتا ہے کہ ابھی تک شیبائی نے مہمین کو اپنی ویچائٹ میں ایڈ بھی نہیں کیا یہ سن کر رینچو کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنی باتیں جو بعد میں بتانے والی تھی وہ پہلے بتا دی چلو میں تمہیں ویچائٹ آئیڈی دیتا ہوں تم اسے ایڈ کر لو پہلے اور دوسری طرح وینگ دکھائی جاتی ہے جو اپنا مبائل یوز کر رہی ہوتی تب بھی وہ دیکھتی ہے کہ اس کو شیبائی کی ریکویسٹ آئی ہوئی ہے یہ دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ یہ تو ایمپوسیبل ہے کہ شیبائی کے پاس مبائل آئے آج کل کے سکیمبرز کیسے ہو گئے ہیں دوسروں کے بارے میں انفرمیشن نکال کر انہی کے نام سے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھ کر وہ اسے ایڈ نہیں کرتی اور دوسری طرح وینگ چکو ویہ وینگ کا میسیج آتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے فود آرڈر کیا ہوا ہے تم نیچے سے جا کر اس فود کو لے آؤ جب وہ نیچے لینے کے لئے آتا ہے تو پیچھے سے آ کر وینگ اسے سرپرائز دے دیتی ہے اور پوچھے لگتی ہے کہ کیا تم نے مجھے مس کیا اور رینچو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تمہیں بہت مس کیا وہ اس کو گھمارا ہوتا ہے پر اتنے میں وہاں سے پرفیسر گزنے لگتے ہیں رینچو انہیں دیکھ کر ہیلو کرتا ہے اور مہمہ یہ پرفیسر کا نیم سن کر جلدی سے نیچے اتر جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ ان پر کتنا بیٹ امپریشن تمہارا پڑھا ہے رینچو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میرے پرفیسر بہت زیادہ فرینڈلی ہے پھر اس کو ماں سے لے کر جاتے ہوئے پھر سے حق کر لیتا ہے اور پھر رینچو اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کر وینگوین کو دینر کرواتا ہے اور پھر دینر کے بعد رینچو اور وینگوین جب جا رہے ہوتے ہیں تو وینگوین کہہ رہی ہوتے ہیں کہ میری بیکری اب ختم ہو جائے گی تب بھی رینچو سے کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں اپنی بیکری کو نیوٹریشنز اینڈ ڈیلیشیز والی بیکری بنا لیتی یہ سن کر تو وینگوین کچھ ہو جاتی ہو کہتے ہیں کہ تم نے یہ بہت اچھا ایڈیا مجھے دیا ہے اور اس سے میری بیکری بھی کہیں پڑنی جائے گی ابھی وہ دونوں سٹارز دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں وینگوین کو اسے یوز کرنا بلکل بھی نہیں آ رہا ہوتا وینچو اسے سکھانے لگتا ہے جب وینگوین سٹارز کو دیکھ رہی ہوتی لائک بیلنس بیجنے کا سوچتا ہے جب وینگ دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی لیے بیلنس بیج جا ہے یہ دیکھ کر اس کو اور بھی غصانے لگتا ہے وہ ڈرائریکٹ شیبائی کو ویڈیو کول کرتی ہے پر شیبائی کو پتا نہیں ہوتا کہ کی ویڈیو کول ہے وہ اپنے کان کے ساتھ لگا لیتا ہے اس کا کان دیکھ کر وینگ اسے کافی باتیں سنانے لگتی ہے بہت باتیں سنا کر اس کی سنے بغیر کور کٹ کر دیتی ہے اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ وینگ وینگ کی جو بیکری تھی وہ نیوٹریشنز اور ٹیلیشنز والی بیکری بن چکی تھی اور پھر شیبائی مینگ سے ملنے کے لیے اس کی ڈانس کلاس میں ہی آ جاتا ہے اور پھر اس کی طرف ایک لیٹر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میری ویڈچٹ اپلیکیشن ہے مینگ کہتی کہ کیا مطلب تو شیبائی کہتا ہے کہ جس کو تم ایڈیٹ کہہ رہی ہونا وہ میں ہی ہوں وینگ کے بعد سن کا سوچیں لگتے ہیں کہ مطلب شیبائی نے میری وجہ سے ایک موبائل لیا ہے اور وہ مجھے ابھی بھی لائک کرتا ہے یہ سب باتیں سوچ کر وہ اسے وہ لیٹر خود پڑھنے کو کہتی ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے اونچی آواز میں پڑھنا ہے پڑھنے لگتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ وینگ تو میری ویڈچٹ آئیڈی پر ریکویسٹ ایکسپٹ کر لو تاکہ ہم روز بات کیا کریں اور یہ لیٹر تمہارے ایکس پائر فرنڈ کی طرف سے ہے پیچھے اور یہ ڈانس والی لڑکیاں یہ سن کر تھوڑا ہنسلے لگتی ہیں اور پھر وینگ جا کر اپنے بیک سے موبائل نکالتی ہے اور شیبائی کو انبلوک بھی کر دیتی ہے شیبائی سے بات کے بغیر یہ ڈانس کرنے کے لیے دوبارہ چلی جاتی ہے اور پھر وینگ کو بیکری میں کوئی لڑکا فلاور دینے کے لیے آتا ہے ان فلاورز کو لے کر وینگ سوچی رہی ہوتی کہ یہ فلاور کس نے بیجے ہیں اسے رینچو کہتا ہے کہ کیا یہ فلاور تمہیں سچ میں پسند آئے ہیں وینگ جب رینچو کی آواز سنتے تو جلدی سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور وہ سچ میں رینچو ہوتا ہے یہ دیکھ کر وہ اس کو حق کر لیتی ہے اور پھر رینچو اسے کہنے لگتا ہے کہ میں تھوڑا بیزی نہیں تھا اس لئے تمہیں ملنے کے لیے آ گیا اور تم میرے لیے کیا میرا ماسک اتار دوگی وینگ اس کا ماسک اتارتی ہے اور پھر رینچو اسے کس کر لیتا ہے پھر اتنے میں رینچو کو اس کے سینئرز کی کول آ جاتی ہے اور وینگ کو بتاتا ہی کہ تمہیں وہ کانگریجولیشنز کہنا چاہتے ہیں پھر وینگ بھی ان سے ویڈیو کول پر بات کرنے لگتی ہے کانگریجولیشنز کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پوری رات تم سے بیٹھ کر رینچو بات کرتا رہتا تھا وینگ کہتی کہ مجھ سے تو نہیں بات کرتا تھا بلکہ میں تو پوری رات ایک روبارٹ سے بات کرتی تھی یہ بات سن کر تو رینچو وینگ کی طرف بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا وینگ کہنے لگتی ہے کہ وہ روبارٹ تم تھے نا تو رینچو کہتا ہے کہ میں ہی تھا پر مجھ سے دیکھانی جا رہا تھا کہ تم کیوں پریشان ہو اس لیے میں نے روبارٹ بن کر تم سے بات کی تاکہ تم اپنی پریشانی مجھے بتا دو وینگ اسے ماننے لگتی ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا رینچو کہتا ہے کہ نہیں میں نے جھوٹ تو نہیں بولا وینگ اور رینچو دونوں ایک دوسر سے بات بھی کر رہے ہوتے احساسات پکس بھی بھیجے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں اور پھر دونوں ایک ساتھ مووی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نیکس ڈے وینگ اپنی پری انٹرشپ کے لیے چلی جاتی ہے وہاں پر ڈاکٹر اسے کہنے لگتی ہے کہ تم نے اتنی زیادہ ٹاکس لے لیے ہیں تم کیا کر لوگی تھک تو نہیں جاؤگی وینگ تو چھوٹیاں لینے کا سوچی تھی اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ سب کر لوں گی وینگ وہاں کے سارے کام کرنے لگتے ہیں پر اس کو رینچو سے بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا جب بات کرنے لگتے ہیں تو اس کا موائل آف ہو جاتا ہے وینگ جب اپنے رومے رات میں واپس آتی ہے تو اس کو بہت زیادہ نیداری ہوتی کیونکہ وہ پورے دن کے تھکی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتے ہیں کہ میں نے فائل چارج کر کے رینچو کے ریپلائے دینا وہ میرے بارے میں پریشان ہو رہا ہوگا اسے میری فکر ہو رہی ہوگی یہ سب کیری رہی ہوتی ہے تو کہ وینگ سوئی ہوتی ہے اس کو کافی اٹھاتی ہے پر وینگ نہیں اٹھتی اور دوسری طرح فائل چو پریشان ہو رہا ہوتے ہیں کہ وینگ مجھے ریپلائے کیوں نہیں کر رہی اور صبح میں آ کر شاہو وینگ کو اٹھانے لگتی ہے وینگ جب ٹائم دیکھتی ہے تو وہ جلدی سے بھاگتی ہے کیونکہ وہ لیٹ ہو چکی تھی اپنے پری انٹرنشپ میں جانے سے وہاں جب بھاگتے بھاگتے پہنچتی ہے تو اس کو پہلے ڈاکٹر سے بہت ڈانٹ پڑتی ہے کہ جب وہ ایک وارڈ میں ہوتی ہے تب وہاں پر ایک پیشنٹ کی موم آ کر اس سے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھے لگتی ہے اور اس کو ریپورٹس بھی دکھانے لگتی ہے پر وینگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا بولوں کیونکہ اس کو پیشنٹ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا وہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تو اس کی موم کہتی ہے کہ تم نے یہ ڈاکٹر کا کوڈ کیوں پہنا ہے اگر تمہیں نہیں پتا تو ویہ وینگ کہتی ہے کہ اصل میں میں صبح میں لیٹ ہو گئی تھی اس لئے مجھے اس پیشنٹ کے بارے میں نہیں پتا وہ کافی ڈانٹنے لگتی ہے تو اتنے میں ڈاکٹر آ جاتی ہے ڈاکٹر آ کر اسے اس کے بیٹے کے بارے میں بتا کر کافی ریلیکس کرتی ہے اور پھر ویہ وینگ کو سیپرٹ میں جا کر ڈاکٹر سے بار ڈانٹ پائڈی ہوتی ہے وہ کہنے لگتی ہے کہ اگر تم اس پیشنٹ کو کچھ بھی بول دیتی اس کی موم نے تو سچ سمجھ لینا تھا یہ جو ہمارے وائٹ کلر کے کوٹ ہے اس پر لوگ اندھا یقین کرتے ہیں اگر ہم ایک بھی بات غلط بول دیتے ہیں ان کی دماغ میں وہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ ایسا ہی ہوگا اگر انہوں نے ایسا بولا ہے ویہ وینگ ڈاکٹر کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کافی پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور اتنے میں اس کو رینچو کی کول آتی ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ میرا ویٹ کرو یہ کہہ کر کول کٹ کر دیتا ہے ویہ وینگ سوچے لگتی ہے کہ کیا رینچو واپس تو نہیں آگیا آج تو میں نہائی بھی نہیں ہوں اتنے میں رینچو اسے میسج کر کے کہنے لگتا ہے کہ دوسری طرف دیکھو دوسری طرف دیکھنے پر وہاں کی لائٹ چل جاتی ہیں یہ دیکھ کر ویہ وینگ اسی طرف جانے لگتی ہے چلتے چلتے اس کو ایک گفت ملتا ہے پھر رینچو اس کو آگے جانے کو کہتا ہے آگے جا کر بھی اس کو گفت ملتا ہے پھر سے رینچو سے کہنے لگتا ہے کہ اب تم نے بیس قدم آگے جانا ہے وہ بیس قدم گنتے ہوئے وہاں آگے تک جانے لگتے ہیں تو آگے پہنچ کر بھی اس کو ایک اور گفت مل جاتا ہے ویہ وینگ سوچے ہوتے ہیں کہ رینچو آیا ہوگا اس کو ایک جگہ سے لگتا ہے بی ایک کے رینچو ہے وہ کہتے ہیں کہ رینچو میں نے تمہیں دیکھ لیا اس کی پیچھے جانے لگتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ آگے سے فین یہ اوشاؤں ہیں وہ میں پوچھے لگتے ہیں کہ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو تو فین یہ اسے سب کچھ پتا دیتا ہے کہ تمہارے لئے جو سرپرائز ارنج کیا ہے نا وہ رینچو نے ہم سے کروایا ہے وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا ابھی ویڈیو کال پر بات کرتے ہوئے رینچو کو تھانکس کہنے لگتی ہے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں میں جب یہاں ہوسپیڈر میں انٹرشپ کر رہی ہوں نا تو میں بہت بیزی ہوتی ہوں اور تم بھی بہت بیزی ہوتے ہو اس لئے ہم دونوں کو ایک دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے کہ تم نے مجھ سے بات نہیں کی جب ہم دونوں بیزی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کمپرامائز کرنا ہوگا رینچو کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جس چیز میں تم خوش ہو اسی چیز میں میں بھی خوش ہوں اور ویڈیو دکھائی جاتی ہے جو کافی کام سے تھک کر بائی گھومتے ہوئے رینچو سے بات کر رہی ہوتی ہے رینچو سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پیچھے کی طرف مڑو یہ بات سن کر ویڈیو کہتے ہیں کہ اب کی بار تم پھر سے فینگی کے ہاتھوں مجھے سرپرائز دینا چاہتے ہو نا یہ کہتے ہوئے وہ جب پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتی ہے کہ رینچو آیا ہوا ہے اس سے جا کر جلدی سے گلے لگ جاتی ہے رینچو کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو لگا تھا کہ تم بڑی ہو گئی ہو پر تم تو ابھی بچی ہو میں میں کہتے ہیں کہ میں ابھی بچی رہوں گی جب تک آس پاس کوئی نہیں ہوگا اور پھر رینچو اس کو گھومانے لگتا ہے اور ساتھ بھی اس کو وہی چوکلٹ والا باکس دکھانے لگتا ہے کہ یہ تم نے مجھے فل مند کے لیے دیا تھا نا تو بس ایک ہی رہ گیا ہے تو وین وین اسے پکڑ کے کھانے لگتی ہے اور پھر رینچو وین وین کو ایسے کھاتے دیکھ کر اسے کس کرنے لگتا ہے نیکسٹ جو وہ تینوں ایک سکرین کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اب بھی پیچھے سے وین کہنے لگتا ہے کہ کوئی مجھے بھی بتائے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو وین وین بتانے لگتا ہے کہ میری پری انٹرشپ ختم ہو گئی ہے تو ہم ویکیشنز میں کہیں جانے کا سوچ رہے ہیں پھر شبائی بھی وین سے پوچھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی تو چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں نا دو دن کی تم بھی تو گھومنے کے لیے ہمارے ساتھ چلو نا وین وین یہ سن کر وین سے کہنے لگتی ہے کہ تمہارے پاس یہ اچھا موقع ہے تم بھی چلو اسی بہانے تمہیں پتا لگ جائے گا کہ شبائی تمہیں لائک بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ باتیں سن کر وین بھی جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وین وین اور رینچو جب ریئر پورٹ پہ پہنچتے ہیں تو اتنے میں رینچو کے موم ڈیٹ پیچھے سے آ جاتے ہیں وین وین تو ویسے ہی گھبڑا جاتی ہے اور جلدی سے آئس کریم کو ساف کرتے ہوئے سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے پھر رینچو اپنے موم ڈیٹ کو بتانے لگتا ہے کہ یہ میری گر فرن وین وین ہے وین وین بھی انہیں ہیلو کرنے لگتی ہے اتنا کیوٹ بیہیویا دیکھ کر رینچو کی موم کرنے لگتی ہے کہ کیسے تمہاری آنٹ نے بتائی تھی یہ تو اس سے بھی زیادہ کیوٹ ہے پھر کہتے ہیں کہ چلو ہم کہیں پر باتے وغیرہ کرتے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھ کر وین وین سے باتے کرنے لگتے ہیں وین وین جو نروس ہوئی ہوتی ہے اور اس کی لگ بھی شیک کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر رینچو کے ڈیٹ کہنے لگتے ہیں کہ وین وین تمہیں نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر اتنے میں آواز آتی ہے کہ آپ کی فلائٹ ابھی تھوڑے ٹائم میں جانے والی ہے یہ سن کر رینچو وین وین کے ساتھ سے وہاں سے اٹھ جاتا ہے پھر دوبارہ سے اپنے موم ڈیٹ کے پاس جاتا ہے ایروپلین میں بیٹھنے کے بعد وین وین کہتے ہیں کہ میں ہورر مووی دیکھنے لگی ہوں وہ ہورر مووی دیکھنے کے لیے تو بیٹھ جاتی ہے پر اس کو دیکھتے ہوئے ڈل لگ رہا ہوتا اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سے بھی کوئی بھوت آ رہا ہے پر انچو جب اس کو بھلا لیتا ہے تو تب اس کو یقین آتا ہے کہ نہیں میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اور جب وہ ہورٹل کے بائی پہنچتے ہیں تو اب تمہیں نید آ رہی ہے تو تمہیں اوپا جا کے سونا چاہیے وین وین ڈڑتی ہوئے اپنے کمرے میں جاتی ہے تب بھی دوسری طرف شبائی اور بینک دکھائی جاتے ہیں جو یہاں ہورٹل میں پہنچ چکے تھے اور وین وین دکھائی جاتی ہے جس کے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا تب بھی اس کو چیک کی آواز آتی ہے اس کی وجہ سے وہ کافی ڈڑ جاتی ہے اور روم کا دور اپن کرنے پر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے ابھی بھی وہ ڈڑ رہی ہوتی ہے جلدی سے رینچو کے روم میں چلی جاتی ہے رینچو کو جا کے کہنے لگتی ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے رینچو کہتے ہیں کہ جلو ہم ہوسپیٹر جا کر چک کرواتے ہیں میں میں کہتی کہ نہیں نہیں میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی بس تھوڑا سا آرام کی ضرورت ہے کیوں نہ میں تمہاری روم میں سو جاؤں اور آئی سوئر میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی میں یہی نیچے سو جاؤں گی اور تم اوپر سو جانا تب بھی وہ سائٹ پر دیکھتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی بھوت کھڑا ہوا ہے اور دوسری سائٹ پر دیکھتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی بھوت کھڑا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ رینچو کو کہنے لگتی ہے کہ پلیز مجھے یہاں پر سونے دو رینچو سے کہتا ہے کہ ہاں تم سو جاؤ تم بلکہ بیٹ پر سو جاؤنا میں کہیں نیچے سو جاؤں گا پر وین وین کو بیٹ پر لیٹ کر بھی نین نہیں آرہی ہوتی کیونکہ وہ کافی ڈری ہوتی ہے رینچو یہ دیکھ کر اسے اپنے ساتھ حق کر کے سونے کو کہتا ہے اور وین وین جب اسے حق کرتی ہے تو اسے سچ میں نیند آ جاتی ہے اور دوسری طرف وینک دکھائی جاتی ہے جو شیبائی کے روم میں ہی سو گئی تھی اٹھ کر اپنے آپ کو دیکھتی ہے جب وہ بلکہ ٹھیک ہوتی ہے تو شیبائی کا آواز دیتی ہو کہتی ہے کہ ایک تو میں تمہارے ساتھ یہاں پر سوئی ہو تم نے میرے کپڑے تک نہیں اتارے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے سب کچھ کرنا تھا پر جب میں نے تمہارے شوز وغیرہ اتارے تو تم نے مجھے کی کیا اس لئے مجھے لگا کہ تم کہیں اٹھنا جاؤ اور میں تمہیں بلکل بھی انکافرٹیبل نہیں کرنا چاہتا تھا وینک تو اس کی باتیں سن کر وہاں سے جانے لگتی ہے بس سامنے والے روم سے ہی وین وین بھی رینچوں کے ساتھ سے نکر رہی ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگتی ہیں کہ تم جیسا سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وینک کہتے کہ تم یہاں پر کیسے وینک کہتے کہ رات کو مجھے کسی چیک کی آواز آئی تھی اس وجہ سے میں ڈر گئی تھی دوسری طرف فارم میں وینک کا فلیش بک دکھا جاتا ہے جہاں پر اس کو بس کہیں پر جا کر سونا تھا اور وہ شبائی کے روم میں ہی آ کر لیٹ جاتی ہے شبائی اس کا میک اپ ساف کرنے لگتا ہے تو ٹوول پر اس کا میک اپ والا فیس اس پر آ جاتا ہے یہ دیکھ کر تو ویسے شبائی ڈر جاتا ہے جلدی سے سرچنگ کرنے لگتا ہے تب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میک اپ کو میک اپ ریموور سے ریموور کرتے ہیں وہ اس کا میک اپ میک اپ ریموور سے مووور کرنے لگتا ہے اور پھر وہ پریزنٹ میں دکھا جاتے ہیں جہاں چاروں بیٹ کر اکھٹھے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دونوں لڑکوں کو ہی نینداری ہوتی ہے کیونکہ دونوں ہی رات میں بلکل صحیح سے سو نہیں پائے تھے شبائی پوچھے لگتا ہے کہ رینچو کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تم رات میں کیا ٹھیک سے سوئی نہیں تھے یہ دیکھ کر وینک کرنے لگتی ہے کہ وین وین تم دونوں کی درمیان رات میں کیا ہوا ہے وین وین کہتی کہ کچھ بھی نہیں ہوا میں تو سو گئی تھی اور ویسے وہ بیٹ بہت نرم تھا صبح میں جب اٹھی تو میں بلکل ٹھیک ہو گئی تھی میرا پیٹ میں درد تھا رینچو کے ساتھ وین وین کا فلیش بک دکھا جاتا ہے جہاں پر وین وین ہاتھ تھوڑے ٹائم بعد رینچو پر اپنی ٹانگ لے آتی تھی اور رینچو اسے بار پر پس پیچھے ہی کر رہا تھا اور لاس میں تو وین وین نے ہاتھ ہی کرتی تھی اس کے اوپر سے بلینکٹی لے گئی یہ وہ سب جب جا رہے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ ٹرافک جیم ہوئی ہوتی یہ دیکھ کر وین کہتے ہیں کہ میں تو یہاں سے جا رہی ہوں اور تم سب کے لیے ایڈوانس میں ٹکٹ لے کر رکھتوں گی وین وین شبائی دونوں ہی رینچو اور وین کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہاں پر وین کو پاؤں پر چوٹ لگی ہوتی ہے شبائی یہ دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس پیٹ جاتا ہے اور اس کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے شوس اتار دو تاکہ میں تمہیں اچھے سے دیکھ سکوں کہ کہاں پر تمہیں چوٹ آئی ہے میں کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں اتارنے یا تم مجھ سے پرامس کرو کہ میرے اگلی پاؤں دیکھ پاؤگے کیونکہ میں ایک ڈانسر ہوں نا شبائی کہنے لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم جیسی بھی ہو مجھے بہت پیاری لگتی ہو یہ سب باتیں جب میرے وین سنتی ہے تو وہاں سے رینچو کو لے کر چلی جاتی ہے وہ دونوں جب جا رہے ہوتے ہیں تو میرے وین سوچی ہوتے ہیں ابھی تک رینچو نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ اپراڈ جا رہا ہے کیا اس کو لانگ ڈسٹرنس ریلیشن رکھنا اتنا ہی آسان لگتا ہے اصل میں یہ بات میرے وین کو شبائی نے بتا دی تھی کہ وہ اپراڈ جا رہا ہے یہ سب سوچی رہی ہوتے ہیں تو رینچو اس کی طرف اپنا ہاتھ کر دیتا ہے کہ آجو چلیں ایتر شبائی جس نے وینگ کو کار میں بٹھایا ہوتا اور اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ میں سب کچھ واپس سے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم میری دوبارہ سے جی اف بن جاؤ پہلے میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے تمہارا ڈانس کرنے کا دل نہیں تھا پھر بھی میں نے تم سے پریک اپ کر کے تمہیں ڈانس کرنے کا بولا وینگ تو ویسے کچھ ہو جاتی ہے اس کی یہ سب باتیں سن کر اور اس سے کھڑے ہونے کو کہتی ہو ساتھی کھڑے ہو کر حق کر لیتی ہے اتنے میں وہاں پر رینچو اور وین وین آ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر وینگ کہنے لگتا ہے کہ میں اب اوفیشلی اناؤنس کر رہی ہوں کہ ہم دوبارہ سے اکٹے ہو گئے ہیں اور دیکھو تو وین وین کے سینئر کے جی ایف ہوں تو اب تم لوگ کو میری تھوڑی رسپیکٹ کرنی چاہیے وہ دونوں اسے کنگرچولیشنز کہتے ہیں پھر رینچو وین وین کو ایک جگہ پر لے کر آیا ہوتا ہے ساتھی شیبائی اور وینگ آئی ہوتے ہیں رینچو وین وین کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اندر اندر جاہ کر وین وین ایک جگہ پر کھڑی ہوتی ہے اور ایک آواز سے ڈر جاتی ہے پھر رینچو اس کے پاس آتا ہے پیکر اس سے باتیں وغیرہ کرنے لگتا ہے ساتھ میں اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ میں ایک سال کے لیے ابروڈ جا رہا ہوں اب ہمیں لانگ ڈسٹرنس ریلیشن میں ہی رہنا ہوگا وین وین کہتے ہیں کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں سپورٹ کروں گی یہ سب سین وینگ بھی ریکارڈ کر رہی ہوتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ یہ تھوڑا ہونچا نہیں بول سکتے تھے جو یہ باتیں کر رہے تھے شیبائی کہتا ہے کہ اگر تم ہونچا سننا چاہتے ہو تو میرے پاس بھی بات ہے میں تمہیں انچا سنا دیتا ہوں کہ ہمیں رینگ دکھائی جاتی ہے جو سب کو رینچو اور وین وین کی ویڈیو دکھا رہی ہوتی ہے یہ رینچو وین وین کے ساتھ آیا ہوتا ہے کیونکہ وین ائرپورٹ پر لینکشی سے ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے وہاں پر لینکشی ملنے کے لیے آتی ہے تو رینچو کہتا ہے کہ تم جا کر اسے گوڑ بائی کہلو میں یہی پر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں وین وین جا کر لینکشی سے بات وغیرہ کرنے لگتی ہے اور تھینکس بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر تم مجھے یاد نہ کرواتی کہ نے کبھی بھی کسی کو لف کنفیس نہیں کیا تو آج رینچو میرے پاس نہ ہوتا اتنے میں وہاں پر جوشن بھی آ جاتا ہے جوشن جب لینکشی سے بات کر رہا ہوتا تو پیچھے بیٹھے رینچو کو جیلس فیر ہونے لگتا ہے وہ بھی وین وین کے پاس آ جاتا ہے وین وین کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں بات کر لوں اور تم میرا ویٹھ کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری جو فرینڈ ہے وہ میری بھی تو فرینڈ ہوئی نا تو میں بھی یہاں پر گوڈ بائی کہنے کے لیے آیا ہوں جوشن ان دونوں کا ایسے کچھ دیکھا کہنے لگتا ہے کہ اچھی باتیں تم دونوں خوش ہو کاش میں بھی ایسے خوش ہوتا میں کافی امیچور ہو گیا تھا لینکشی کہنے لگتا ہے کہ وہ ہمارا پاس تھا اب ہمیں اپنے پاس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تم تو کبھی بھی بورے نہیں تھے تم تو بہت اچھے ہو وین وین ان دونوں کا جب ایسے دیکھتے ہیں تو لینکشی سے ملنے کے بعد وہاں سے چلی جاتی ہے وینچو اور وین وین جب ائرپورٹ کے بائی کھڑے ہوتے ہیں تو وین وین کہنے لگتے ہیں کہ تم یہاں سے جا رہے ہونا تو میں تمہیں فیور پارٹی دینا چاہتی ہوں تم جب واپس آوگے تو میں تمہیں ویرکم پارٹی دوں گی بھائی ملنے آئی ہوتی ہے اور وہ کچھ بچوں کے ساتھ میٹنگ میں ہوتی ہے تب بھی شاؤ کا پلیش بیک دکھا جاتا ہے جہاں پر رینچو اور فینگی اسے کہتے ہیں کہ تم نے سپائی بننا ہے شاؤ تو اس ٹرم پہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں کیسے کر سکتی ہوں میں کبھی بھی وین وین سے جھوٹنی بولتی وہ کہنے لگتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا وین ہمیں سپرائز دینا چاہتی ہے اور ہم نے اس کو ہی سپرائز دے دینا ہے پارٹی دینا چاہتی ہوں تب بھی شاؤ اس کو آئیڈیاز وغیرہ دینے لگتی ہے اور کچھ بھی ساتھ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ اسے بلکل بھی کچھ فیل نہ ہو اسے ایک جگہ کا بتاتے ہیں کہ اس جگہ کی تم بکنگ کروالو یہاں پر ہم تریڈیشنل ڈرس پہنیں گے وین وین بکنگ کرنے ہی والی ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہاں کے پیسے بہت زیادہ ہیں وین وین کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں میں کر سکتی چاہو کہنے لگتی ہے کہ مجھے وہاں کے فری ٹکٹس ملے ہوئے ہیں وین وین تو یہ سننے کے بعد خوش ہو جاتے ہو کہتی ہے کہ تم تو میرے لئے ایک انجل ہی بن چکی ہو تو اسی طرح وین جو شیبائی کے ساتھ شاپنگ کر رہی ہوتی ہے پر شاپنگ کرتے ہوئے تھک جاتی ہے تب بھی وہ شیبائی کو کہتی ہے کہ میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے تو تو مجھے اپنی ٹرولی میں بٹھا لو تو یاد تو تم مجھے اپنی بیک پر اٹھا لو شیبائی اسے ٹرولی میں بٹھانے سے منع کر دیتا اور کہتا ہے کہ اچھا تم اتنی تھکی ہوئی ہونا میری بیک پر آ جاؤ وین وین تو خوش ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کی بیک پر بھی چڑ جاتی ہے اور آج کب وہ فیور کا دن آ چکا تھا جہاں وین وین شاو کے ساتھ ٹیکسی لے کر اس جگہ پر جاری ہوتی ہے اور دوسری طرف پاکھی سب لوگ وہاں کی پہلے سے تیاریاں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وین وین اور شاو دونوں ہی اس پلیس پر پہنچ جاتی ہیں تب ہی جب وہ وہاں پہنچ دے تو رینچو دور سے انٹری مارتا ہے وین وین تو اسے ایسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور رینچو اس کے پاس آ کر کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کافی ویٹ کروا دیا نا اب اس میں سے ڈرز بھی کر لو اور ساتھ میں تمہیں سکرپٹ بھی دے دی ہے اور رینچو شاو کو بلو والا سیلیکٹ کرنے کو کہتا ہے شاو جلدی سے بلو والے والی سائٹ کو پکڑ لیتی ہے اور میں وین پھر ریڈ والی سائٹ کو پکڑ لیتی ہے اور رینچو کہنے لگتا ہے کہ آج کے دن کے لیے تو میری برائیڈ بنوگی اور میں تمہارا گروم ہوں گا اور پھر وین وین وہی ٹریڈیشن ڈرز پہن کر آ جاتی ہے سب تو اس کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ سٹریس میں بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے اور وین وین رینچو کے پاس آ جاتی ہے اور سب اپنے اپنے کریکٹرز بتانے لگتے ہیں کہ ہم اس سٹوری میں کیا رول پلے کر رہے ہیں اور سب اپنے سٹوری کے حساب سے کام کرنے لگتے ہیں اور وین جو شیبائی کی ڈاٹر بنی ہوئی تھی اپنے ڈیڈ کے پاس آ کر کہنے لگتے ہیں کہ ڈیڈ یہ تو بتائیں آپ کی ڈاٹر کیسی لگ رہی ہے وین کہنے لگتے ہیں کہ بتائیں نا آپ کی ڈاٹر کیسی لگ رہی ہے یہی سے دوسری طرح وین وین اور رینچو دکھائی جاتے ہیں جو دونوں یہ کٹے کڑے ہو کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر مجرم کون ہوگا پھر وین وین اس کو کھانے کے لیے ایک جگہ پر لے آتے ہیں جہاں پر کپکک پڑے ہوتے ہیں وین وین بھی اس کے ساتھ پیٹر کھانے لگتی ہے تب بھی رینچو اٹھ کر کہنے لگتا ہے کہ کلوس تو چاہیے نہیں اور تم یہاں پر کپکے کھلانے کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے آئی ہو مطلب تم یہی چاہتی ہو نا کہ تمہاری مجھ سے شادی نہ ہو وین وین کہنے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں میں کیوں ایسا چاہوں گی رینچو کہتا ہے کہ اچھا مطلب تم اسے شادی کرنا چاہتی ہو وین وین کو آنس دیتی اس سے پہلے ہی رینچو اس کے لپس پر لگی کریم کو ٹیسٹ کرنے لگتا ہے پر اتنے میں وہاں پر یو یینگ آ جاتا ہے وہ دونوں یو یینگ کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وین وین تو وہاں سے ویسی بھاگ جاتی ہے وین وین آپ اپنی کلیو ڈوننے پر لگی ہوتی ہے تب ہی اس کو وہاں پڑا کراؤن مل جاتا ہے اس کراؤن کو پکڑ کے وہ ایک جگہ پر جا کے رکھ دیتی ہے وہ کہنے لگتے ہیں کہ میں نے اپنا میشن کر لیا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اب تم ہمارا وہاں پر ویٹ کرو تو میں میں کہتے گے کیا اور کوئی میشن نہیں ہے کیا چور کا پتہ لگ کیا کہ وین وین وہاں پر نہیں رکھتی وہاں سے چلی جاتی ہے تب ہی وہاں پر یو یینگ آتا ہے یو یینگ اس جگہ کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ میں تھوڑا ٹائم کے لیے یہاں پر ریسٹ کر لیتا ہوں یہی سوچ کر وہ اندر ریسٹ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے ساتھ میں اپنے اوپر ایک ریڈ کلر کا کپڑا بھی لے لیتا ہے جانے لگتے ہیں اندر بیٹھا یو یینگ سوچے لگتے ہیں کہ یہ کوئی ہیڈل میشن ہوگا جو یہ سب کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وین وین بعد میں آتی ہے اس جگہ کو دیکھتی ہے کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے کہاں چلے گئے در وہ چاروں اپنے مزی میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی رینچو وین وین کے پاس روم میں جاتا ہے یہ زیادہ رومانٹک باتیں کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی اس کپڑے کو پپ کرتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں تو یو یینگ ہے یہ دیکھ کر تو وہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے اور پھر دوسری طرح وین وین دکھائی جاتی ہے جو باقی سب کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی رینچو بھی وہاں پر آ کر وین وین کو دیکھ لیتا اس کو اپنی طرح بولاتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹوری میں دیکھو آگے کیا کرنا تھا وین وین سٹوری کو پڑھنے لگتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اب مجھے بیڈروم میں جانا تھا یہ دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے ساتھ رینچو کو بھی اندر لے جاتی ہے اور وہاں جا کے خود ہی اپنے پر ریڈ ٹوپٹا لے کر بھی بیٹھ جاتی ہے رینچو اس کے اوپر سے ٹوپٹا ہاتھ رہتا ہے اور اس سے پہلے رینچو رومانٹک ہوتا ہے وین وین وہاں سے اٹھ کر پانی پینے کے لئے چلی جاتی ہے پہ وہ اصل میں ہی سپیریٹ ہوتا ہے یہ دیکھ کر جلدی سے رینچو اس کو پانی دینے لگتا ہے اور وین وین تو ایک کپ پینے کے بعد ہی فلڈ ڈرنک ہو جاتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اس پر میں تمہاری کپڑوں کو نہیں پھاڑوں گی رینچو اس کی یہ بات سننے کے بعد ہنسنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اب یہ مت کہنا کہ تم ایک کپ پینے کے بعد ہی ڈرنک ہو چکی ہو ویہ وین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا نیکس میشن کیا ہے یہ کہہ کر اس کی طرف دیکھا ہنستے ہوئے اس کو بیٹ پر ہی لٹا لیتی ہے اس کی کافی زیادہ کلوز ہوتی ہے تو رینچو اسے شرمارہ ہوتا ہے اور اپنا جب دوسری سیٹ پر فیس کرتا ہے تو ویہ وین کہتے ہیں کہ آپ کیا ٹوپر بچے بھی شرمانے لگے ہیں رینچو کا یہ بات سن کر اس پر شک ہو جاتا اور کہنے لگتا ہے کہ تم ڈرنک نہیں ہو نا ویہ وین تو یہ سننے کے بعد فل شاک اور رینچو کو سمجھ آ چکا تھا کہ یہ صرف ناٹک کر رہی ہے وینچو فوراں سے ویہ وین کو لٹا لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ کیا تم اس کا ٹوٹوریل لینا چاہتی ہو یہ کہتے ہوئے اسے کس کرنے لگتا ہے اور جب دونوں صبح میں اٹھتے ہیں تو ویہ وین رینچو کو دیکھ کر شرماری ہوتی ہے تب ہی رینچو کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک گفٹ ہے اسے رینگ دینے لگتا ہے اور ویہ وین کہنے لگتا ہے کہ کیا یہ بھی ایک سٹوری کا پارٹ ہے رینچو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میں تمہارے لیے خود لے کر آیا ہوں اور یہ رینگ میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو ساتھ پہ اسی رینگ بھی پہناتا ہے اتنے میں ویہ وین کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور شیبائی جب چیک کرتا ہے تو وہ درد پینڈکس کی ہوتی ہے کہنے لگتا ہے کہ اب اس کا اپریشن ہونے کی ضرورت ہے وہ جلدی سے اس کو ہسپیٹر میں لے جاتے ہیں میں جب اپریشن ٹھیٹر میں جانے لگتا ہے تو اس کو ابھی بھی اپنے مبائل کی پڑی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا مبائل کا ہے مجھو وہ چاہیے کہ سب تو اس کی گئے بات سننے لگتے ہیں اور پھر ہمیں اپنی دیٹ کرنے لگتے ہیں میں میں کہتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی جگہ ہے تو رہنچو کہتا ہے کہ ہاں یوں یینگ کے بغیر تو یہ بہت اچھی جگہ ہے تب ہی رہنچو میں میں کے انگوٹے سے ایک سٹیمپ لگواتا ہے اور خود بھی اسی جگہ پر سٹیمپ لگواتا ہے اور خارشے بن جاتا ہے میں میں یہ دیکھ کر سمائل دیتے ہوئے کہنے لگتے ہیں کہ تم نے یہ سب کہاں سے سیکھ لیا ہے رہنچو اس کی طرح وہ پیش دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو اپن کر کے دیکھو اور جب میں میں اس کو اپن کرتے ہیں تو وہ وہی والا ایگریمنٹ ہوتا ہے جو انہوں نے ایک ٹائم پر کیا تھا جب ان کے بارے میں لوگ باتیں بنا رہے تھے تو میں میں یہ دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ اب اس کا یہ نیم اچھا نہیں لگ رہا اس کو کٹ کر کے ایک نیو نیم دیتی ہے اور وہ نیم ایرپ ڈویلپنگ پلین ہوتا ہے رہنچو کی طرف ہاتھ پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہیپی کوپریشن بائی فرنڈ جو بھی آگے سے ہینڈ شیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہیپی کوپریشن بائی فرنڈ اور پھر دونوں ایک دوسرے سے کس کرنے لگتے ہیں اور یہی پر ہماری اپیسوٹ ختم ہونے ہی والی ہوتی ہے پر یہاں پر یوں یعنگ کی انٹری ہو جاتی ہے وہ دوبارہ سے وہی والی ٹکیس لے کر آ جاتا ہے اور یہی پر ہماری ڈوائے میں کی ہیپی انڈنگ ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ لوگ کو یہ انڈنگ کیسے لگی اگر نہیں اچھی لگی تو آپ لوگ کیسے انڈنگ چاہتے تھے وہ بھی زور بتانا ویڈیو کا لائک پی کرنا